صحابہ کرام کے متعلق ان کے درجات سے کچھ اتر کر بات کرتے ہیں تو میرا بھی یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام بھی تو آدمی ہی تھے ان میں بھی کمزوریاں ہوں گی جب میں نے پوچھا مجھے سمجھایا کہ کیوں ہم سٹیج پر آ کر اللہ سے جو قریب تر تھے ایسے صحابہ کرام جنہوں نے رسول کریم کو آنکھوں سے دیکھا ان سے قریب رہا کرتے تھے اور ان کی راہ پر چلا کرتے تھے ایسے نیک لوگ جو اللہ کے لیے رسول کریم کے لیے اپنی جان پر کھیل گئے ان کے بارے میں کیوں ہم ان کی کمزوریوں کا ذکر کریں ان کی کمزوریوں کا سٹیج پر کیوں ذکر کریں یہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے محترمہ کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہیں کہا جاتا ہے ان کے مرتبے کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے ان کے بارے میں ہم انہیں بھی عام آدمی کی طرح سے اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئی بھی ہوں کیونکہ انہوں نے رسول کریم کو دیکھا ہے قربانیاں دی ہیں ان کی کمزوریوں کو کیوں باہر بیان کریں بن کہیں بھی تو رہا جا سکتا ہے بس اسی بنیاد پر محترمہ نے سوال اٹھایا ہے ہم نے تو صحابہ کرام کی راہ پر چلنا کہ ایک عنوان پر چھے گھنٹے پورے سارے لگاتار چھے گھنٹوں تک چلنے والی سادابن سیڈیوں کو ہم نے جاری کیا ہے اس ایک عنوان پر چھے گھنٹے ہم نے تقریر کی ہے ان سیڈیوں میں سے آپ پہلی سیڈی کو سن کر دیکھئے ہم نے صاف کہا ہے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے وہ کتنے بلند و بالا درجے کے مالک ہیں انہوں نے انسانی حیثیت سے اگر غلطی بھی کی ہو وہ یقینا جنت کے حردار ہوں گے ان میں کئی صحابہ کے بارے میں حضور اکرم نے جنت کی بشارت بھی دی ہے خلفائے راشدین ان میں شامل ہیں ان کے علاوہ دیگر چھے صحابہ کرام کو بھی بہتی کہا ہے جنت کی بشارت دی ہے بدر کے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے اسی طرح بیعت رزوان والے ازدرت کے نیچے جو بیعت لی گئی تھی ان مارے صحابہ کرام کو حضور اکرم نے جنت کی بشارت دی ہے اس کے علاوہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی پہاڑ اتنی ثقاوت کی ہو تو صحابہ کرام کی مٹھیور ثقاوت کے لیے جو نیکی عطا کی جائے گی اس کی تم برابر ہی نہیں کر سکتے ان کی مٹھیور ثقاوت کی جو نیکی انہیں ملے گی تم اگر پہاڑ برابر ثقاوت کریں گے بھی تو نہیں پاسک ہوگے ان کا اخلاص ان کی صاف باطنی ان کے ایمان کی مضبوطی ان کے نزدیک بھی ہم نہیں جا سکتے یہ ساری باتیں اس پہلی سیڈی میں ہم نے کہا ہے صحابہ کرام کا مرتبہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے وَصَحَبِكُونَ الْأَمُلُونَ مُنَ الْمَحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فِي اللَّذِينَ تَبْعُ فِي السَّعَاتِ الْأُسْرَ مشکلوں کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ جو انہوں نے دیا تھا ان مہاجرین کو بھی ان انسار کو بھی اللہ بقوی پہچانتا ہے اللہ نے خود قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے بتائیے صحابہ کرام کی صلاحیت کے بارے میں صحابہ کرام کے مرتبے کے بارے میں ہم نے کوئی کمی نہیں دیکھی لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ صحابہ کرام کا بلند مقام ہے یہ الگ معاملہ ہے آج کا بڑے سے بڑا شک بھی ان صحابہ کرام میں سب سے آخری درجے والے کے برابر تمام صحابہ کرام میں سے آخری درجہ کسی نہ کسی کو ملا ہے کہ نہیں ان کا مقام ان کے درجے کو ہمارے میں سے پہلے درجے والا بھی ہرگز نہیں پا سکے گا آج ہمیں جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں سے کوئی اگر اللہ کے پاس اونچا درجہ پا لیتا ہے فست مار یہ وہاں کے آخری مارک والے کو بھی ہرگز چھو نہیں سکتا اگر وہ نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنسکتا اس لحاظ سے بہت ساری مصابتیں جھیل کر بے شمار قربانیاں دے کر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر دوسری بستی کو ہجرت کر کے اتنا سب کچھ اگر انہوں نے نہیں کیا ہوتا یہ دین ہمیں حاصل نہیں ہوتا ان کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے ان کے حق میں ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کی بہت عزت کرنی چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے یہ الگ معاملہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان کی قدر و منزلت ہم پر فرض ہے مگر ان کے پیچھے چلنا کسی کی بات پر عمل پیرا ہونے کا جب مسئلہ آتا ہے صحابہ کرام کی بھی تقلید پر کچھ لوگ زور دیتے ہیں صحابہ کرام کی قدر و منزلت اور بات ہے صحابہ کرام پر عمل پیرائی کا جب مسئلہ آ جاتا ہے صحابہ کرام کی تقلید کرنا ضروری نہیں تقلید نہیں کرنی چاہیے قرآن پر ہی عمل پیرائی ہونی چاہیے صرف اور صرف قرآن پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی پر ہی عمل پیرائی لازمی ہے علاوہ ان کے کسی بھی صحابی کی ہمیں تقلید کرنی ضروری نہیں ان دو باتوں کا فرق آپ سمجھ لیں خدر و منزلت اور بات ہے ان کی کہیوی مذہبی ہدایت تمام کی تمام کو ثبوت بتاتے ہوئے ہمارا اس پر عمل پیرا ہونا الگ بات ہے اسی بنیادی فرق کو ہم نے اس صحابہ کرام کے معاملے میں صاف طور پر سمجھا دیا ہے ہم نے اس بات کو کیوں سمجھایا ہے صحابہ کے تقلید کے ہم کیوں مقالف ہیں بتا دیتے ہیں صحابہ کرام کا معاملہ چھوڑیے آپ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر اس سے زیادہ کی ایک اور مثال آپ سے بیان کرتا ہوں صحابہ کرام کے بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند و بالا ہے کے نہیں یقیناً ہے صحابہ کرام میں سب سے بڑے ابو بکر صدیق کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاذہ نہ کریں تو بہت بڑا فرق ہے اتنا فرق کے معاذہ ہی نہیں کیا جا سکتا رسول کریم کا مقام کے مقابلے میں بہت بڑی دوری وہ پہاڑ تو یہ رائی یعنی اگر ابو بکر صدیق کا رسول کریم سے معاذہ نہ کرے تو ہمارے مقابلے میں وہ حمالہ ضرور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذہ نہ کرنے کی بھی اہلیت کو ہی رکھتا ہے کسی سے رسول کریم کو معاذنہ کیا ہی نہیں جا سکتا ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان کی پوری حیات کو اگر ہم نمونہ بنانا چاہیں صحابہ کرام کے خول کی پیروی الگ اٹھا رکھئے میرا کہنا یہ ہے آپ لوگ ہم لوگ جن کے ساتھ ہمارے نظریات مخالف سمجھے جاتے ہیں وہ لوگ سنت جماعت کے لوگ مذہب کے علماء نے سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وہ افوال میں وحی کی پیروی ہونی چاہیے جو وحی سے متعلق نہیں اس کی پیروی ضروری نہیں پیروی لازمی نہیں یہ بات صرف ہم نے نہیں کہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افوال و مبارک کو آپ کے اقوال کو دو طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے تقسیم کا طریقہ کارشتہ رہا اللہ کے نبی کے حیشت سے جو کچھ رسول کریم نے فرمایا ہے اس کی پیروی ہمارے لئے فرض کی گئی ہے اللہ کے نبی کے حیشت کے علاوہ ایک انسان کی حیشت سے حضور نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوگا اس پر عمل پیرائی ضروری نہیں اس معاملے میں پوری کی پوری امت ایک رائے رکھتی ہے اسے کھلے عام ڈکلیٹ نہیں کریں گے عمل پیرائی ضرور کر رہے ہیں عمل پیرائی کس طرح سے ہو رہی ہے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کبھی چاول انہوں نے کھائے چاول نہیں کھائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر چاول نہیں اکتے تھے روٹی ہی وہ کھایا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گہون سے تیار ہونے والی روٹی ہی کھایا کرتے تھے ان کی زندگی میں ہماری طرح کبھی بریانی پلاؤ پھشکا وغیرہ یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہی نہیں ہیں روٹی ہی آپ کی قضا کی کوئی ایک گروپ بتائیے اسلام کے نام پر خائم کوئی ایک گروپ نے چونکہ رسول اللہ نے روٹی ہی کھائی تھی ہماری لیے بھی روٹی کھانا ہی سننے تھے کیا یوں کہاں ہیں کیا کسی عالم نے یہ بیان دیا ہے کیا کسی مذہب کی کتاب میں یوں ہیں کس طریقے والے یا ہم سے مقالف نظریاں رکھنے والے یا پھر ہمارے خلاف پرچار کرنے والے یا کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہوں کی روٹی کھائی ہے اس لیے ہمیں بھی جہوں کی روٹی ہی کھانی چاہیے رسول اللہ نے ایک دن بھی پکے ہوئے چاول نہیں کھائی اس لیے ہمیں بھی چاول نہیں کھانی چاہیے بتائیے ایسا کوئی فتوہ جاری کر سکے گا نہیں کریں گے کیوں بھئی رسول اللہ نے جو کیا ہے وہی تو کرنا چاہیے تب ان کا جواب کیا ہوگا کیا یہ وہی میں آیا ہے رسول اللہ اگر تمیلناڑوں میں پیدا ہوئے ہوتا چاول ہی کھاتے چونکہ عرب میں پیدا ہوئے انہوں نے روٹی کھائی بس یہی ان کا جواب ہوگا کس کا ان تمام کا تمام کی تمام امت کا پوری امت یہی کہا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر سفر کیا اونٹ پر سفر کیا آپ جن میں سفر کرتے ہیں کیا انہوں نے اس کا استعمال کیا تھا کبھی نہیں کیا تھا تب ہمیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے اونٹ پر ہی جانے کا فتوہ کوئی ہے کوئی موٹر کار نہ رکھے فروغت کر دے اور دہلیز پر ہر شخص اونٹ اور گھوڑے بان رک کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر سواری کی ہے زیادہ تر اونٹ پر سواری کی ہے کبھی کبھی گھوڑے پر بھی سفر کیا ہے اونٹ اور گھوڑا باہیسیت لوگ رکھ لیں وہی سنت ہے کیا کسی ایک نے ایسا کیا ہے جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا کیا تھا لیکن کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں اچھی طرح جان لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سفر کرتے تھے یہ تمام کو معلوم ہے یہ جانتے ہوئے ہم کیا کرت رسول اللہ اونٹ پر سفر کرتے تھے وہ تو اس دور کی سواری تھی کیا ہمارے لیے موٹرو بیک نہیں ہے اب دیکھیں کیسے تفریق کرتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد ہی کیا اونٹ پر سواری کرتے تھے اس سے پہلے بھی وہی سواری تھی کیا صرف رسول اللہ نے اونٹ پر سواری کی تھی ابو جہل بھی اونٹ پر سواری کرتا تھا رسول اللہ بھی تو یہ وہی کا معاملہ نہیں ہے اس دور میں دوسرے جس پر سفر کرتے تھے انہوں نے بھی کیا اس میں وہی اللہ کا کوئی آرڈر نہیں کہ اونٹ پر سواری کرو خجوری کھایا کرو روٹی ہی کھایا کرو بس ایسا اللہ کی جانب سے کوئی آرڈر نہیں آیا اللہ کا آرڈر آنے سے پہلے دس برس کی عمر میں روٹی ہی کھایا کرتے تھے بیس برس میں بھی روٹی ہی کھائی تیس برس میں بھی پھر چالیس برس میں بھی روٹی ہی کھائی اور نبوت ملنے کے بعد ہی کھائی کیا نبی کی حیثے سے ایسا کھایا اون پر سواری کے نبی کے حیثے سے کی تھی انسان کے حیثے سے سفر کیا تھا پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افوال کو ہم یوں دیکھتے ہیں کیا انہوں نے ہماری طرح کرتا وغیرہ پہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا کف اس طرح کا کالر پھر ایسے بٹن کیا ایسے رسول اللہ کے ہاں تھا نہیں اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر یہی تھا یہی ان کا لباس تھا کیا اب ہم سب اس طرح کے چادر روڑے پھر سکتے ہیں اگر دولت مرد ہیں تو قیمتی کپڑے کی چادر لپیٹی ہے غریب ہیں تو گاڑے کا ٹکڑا لپیٹی ہے بس چادر لپیٹ لیجئے اس طرح کا کوئی فتوہ دے سکتا ہے چونکہ رسول اللہ نے تو ایسا ہی کیا تھا رسول اللہ نے وہی تو لپیٹے ہوئے ساری زندگی گزاری ہاں کبھی خاص دنوں میں پہنے کے لیے کرتا بھی تھا بس اتنا ہی عیدوں میں خوشیوں میں پہن لیا کرتے تھے مگر عام طور پر وہ چادر کندوں پر اوڑ لیا کرتے یہ کپڑا کمر میں لنگی کی طرح بان لیا کرتے وہی اس دور کا عباس تھا تب کیا کہیں گے اس دور میں رسول اللہ کے وقت کپڑا نہیں ملتا تھا کپڑے کی دکانیں بھی نہیں تھیں مل وغیرہ نہیں تھی ہاتھوں سے کپڑا بننا جاتا تھا کرتا وغیرہ نہیں تھا اس دور میں جو تھا اس کی استعمال کر لیا یوں کہیں گے یا نہیں ٹھیک ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمگِ احد میں بری طرح زخمی ہوتے ہیں تلوار کا زخم دان شہید ہوتے ہیں موپر زخم لگتا ہے خون بری طرح بہہ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں غشی تاری ہوتی ہے فوت ہونے کی عفوہ تک پھیل جاتی ہے بہت ہی برا حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب کیا ہوتا ہے ان کی بیتی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سب مل کر خجور کے پتوں سے تیار کی ہوئی حسیر جو ہے خجور کے پتوں سے بنی ہوئی حسیر کو لے کر اسے پوری طرح جلا کر اس کی راکھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر ملتے ہیں یہ کون کرتی ہیں رسول اللہ کی بیٹی احد کی لڑائی میں حضور جب زخمی ہوتے ہیں یہ جو حسیر جلانے سے راکھ بنتی ہے اس راکھ کو ملتی ہیں کہاں پر زخم پر خون رک جاتا ہے مثلاً کسی حادثے میں اگر ہم زخمی ہو جاتے ہیں تو راکھ ملتے ہیں یا اسپتال لے بھاگتے ہیں اب کیوں راکھ نہیں ملا کرتے ہو اب کسی کا کسی گاری سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے خون رواں ہے ارے اسپتال مت لے جاؤ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخم پر راکھ بھی ملا کرتے تھے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ پتوں کے حسیر لے کر اسے جلا کر راکھ مل دیں اب کیا ہم یوں کریں گے یا بجائے اس کے کہ اسپتال چلے جائیں گے اسپتال کو بھاگیں گے چون رسول اللہ نے کیا کی نہیں انہوں نے کیا تو اس دور میں وہی فوری علاج ہوا کرتا تھا اس دور میں رسول اللہ ہوا کرتے تو اپلوں کو لے جاتے وہی ہمارا جواب ہوگا اس دور میں رسول اللہ ہوتے اور زخمی ہوتے تو اس کے مقصود اسپتال کو لے جاتے اس دور کے طبیعی علاج کا وہی طریقہ تھا اسی کو استعمال کر لیا گیا اسی طریقے کو اپنانا ہمارے لئے سنت ہے کیا یوں کوئی کہہ سکتا ہے نہیں اسی سے ہم یہ معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق زندگی کو ہم دو طریقوں میں بانٹتے ہیں بتائیے کیسے بانٹتے ہیں مذہب کے بنیاد پر وہی جو آیا کرتی تھی اس کی پیروی کرنا وہی کے علاوہ خدا کی رہنمائی کے بغیر خود فیصلہ کر کے کیے جانے والے کام جو ہیں ان کی پیروی لازمی نہیں ضروری بھی نہیں یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ کے افوال میں ہی وہی پر عمل پیرائی وہی نہیں ہے تو لازمی نہیں ہے والی بات آ جاتی ہے تو صحابہ اکرام پر وہی کیا اترتی تھی مجھے بتائیے جبکہ رسول اللہ سے متعلقی وہی کو لے لیتے ہو وہی کے علاوہ کاموں کو چھوڑ دیتے ہو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افوال کو دو طرح سے تقسیم کرتے ہوئے یہ وہی ہے وہی اللہ کا فرمان ہے اللہ کے فرمان پر عمل کریں گے انسان کے حیثے سے حضور نے جو بھی کیا ہو وہ ہمارے لئے قانون نہیں یوں ہم کہتے ہیں یا نہیں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے مثلاً مدینہ کو ہجرت کرتے ہیں مدینہ میں دیکھتے ہیں کہ خجور کے پیڑوں پر وہاں مسنوی پارزیرگی کا عمل وہاں کے کاشتکار کرتے ہیں اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولف تفعلو کہتے ہیں اسے گریس کر لیں صحابہ اکرام جو مدینہ کی کاشتکار تھے چھوڑ دیتے ہیں نتیجے میں محصول میں کمی آ جاتی ہے اس سال خجور کے درختوں پر خجور نہیں ہوتے فصل گزشتہ سال سے کم ہو گئی صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں مالی نکمکم کیا ہوا تمہاری خجوروں کو کیا ہوا تب صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ ہی نے تو فرمایا تھا آپ کی بات پر عمل کرنے سے ایسا ہوا یہ صحابہ کا جاب تھا فورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا عَمَرْتُكُمْ مِنْ عَمْرِ دُنْيَاكُمْ یعنی دنیا سے متعلق باتوں میں اگر میں تم سے کچھ کہوں تو اَنْتُمْ عَالَمُوا بِي عَمْرِ دُنْيَاكُمْ تمہاری دنیا کی باتیں تم ہی بقو بھی جانتے ہو میں نے کیا یہ مذہبی حیثے سے کہا تھا میں نے یوں انسانی حیثے سے کہا تھا کہ یہ سب کیوں کرتے ہو میری بات کو اٹھا رکھ کر ہمیشہ کی طرح کاسٹ کاری کرنا چاہیے تھا کیا میں نے عبادت کے بارے میں کہا تھا عبادت سے متعلق اگر میں نے کچھ کہا ہوتا تو اس پر عمل کرو کاسٹ کاری کیسے کرنی ہے جیسے سلفیٹ کھاٹ ڈالنا ہے یوریا اچھالنا ہے اتنے دنوں میں فصل کاٹنا ہے یہ سب تم اپنے تجربے کو عمل میں لاتے ہوئے عمل کیا کرنا ان باتوں میں میری پیروی مت کرو اس طرح سے سمجھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں راہ دکھا دی ہے کہ ہدایت کی تقسیم کس طرح ہو بتائیے ہمیں اسے کیا معلوم ہوا اللہ کے رسول نے ہی کیوں نہ کہا ہو وہی کی ہی پیروی لازمی ہے ان کو اگر کچھ ذاتی طور پر پسند ہوتا ہو وہ مذہبی فض نہیں ہے ان کو کچھ اگر ذاتی طور پر پسند نہ ہو تو اس کے لئے وہ مذہبی طور پر ناپسند ادھا نہیں ہو جاتا ایک دفعہ دعوت میں شریک ہوتے ہیں دعوت کے میزبان گوشت پیس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ بڑھاتے ہیں تو میزبان کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ گھوڑ پھوڑ کا گوشت ہے یعنی چپکلی نمائی قسم کے جانور کا گوشت ہے فوراں بڑھتے ہوئے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ لیتے ہیں پہلو میں خالد بن ولید وہ بھی دعوت میں شریک تھے انہوں نے یہ پوچھا حرامن ہیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے کیوں اپنا بڑھتا ہاتھ کھینچ لیا کیا یہ حرام ہے یہ بات انہوں نے پوچھی خالد بن ولید نے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام نہیں مجھے پسند نہیں یہ جانور حرام نہیں ہے کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا مرگی کسی کو پسند نہیں کچھ لوگ بیل کا گوشت پسند نہیں کرتے کچھ لوگ بکھرے کا گوشت پسند نہیں کرتے کچھ لوگ کوئی بھی گوشت نہیں کھاتے کچھ لوگ مشلی نہیں پسند کرتے کیا یہ سب حرام ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں چند گزائیں الرجی پیدا کرتی ہیں بدن کے لیے الرجی ہوتی ہیں الرجی طبیعت کے لحاظ سے الرجی ہوتی ہیں اس طرح طبیعت ہے جسم کے لحاظ سے کچھ الرجی ہو تو جس طرح ہم نہیں کھاتے اسی طرح رسول اللہ کو بھی الرجی تھی کس سے الرجی تھی انہیں گھوڑ پر پسند نہ تھا کیونکہ طبیعت مائل نہ تھی اس سے گریز کرتے تھے اس لیے وہ نہیں کھاتے ہیں تو یوں کرتے ہیں خالد بن ولید برطن کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برطن کھینچ کر ان کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں رسول اللہ دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں ان کے حصے کا بھی گوشت کھا لیتے ہیں رسول اللہ کے حصے کا گوشت بھی کھا کر ختم کر لیتے ہیں رسول اللہ سب دیکھتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں بتائی ہمیں کیا پتا چلتا ہے رسول اللہ کو گھوڑ پر پسند نہ تھا ان کو پسند نہ تھا اس لئے وہ حرام نہیں ہو جاتا انہیں پسند نہیں تھا لیکن کیا یہ حرام ہو سکتا ہے نہیں ہوتا کیوں حرام ہوتا تو آپ کہہ دیتے کہ یہ حرام کر دیا گیا ہے اللہ کا قانون ہم تک پہنچا دیتے ان کو انسانی حیثیت سے پسند نہ تھا کیا ہم آج کسی کو کھانے سے منع کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں ایک دفعہ حلال کو بھی حرام خرار دے دیا تھا اللہ نے شہد کو حلال خرار دیا ہے حضور نے ازواج متحرات کے مابین کے ایک تنازو کی وجہ سے کہا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اللہ کی خسم کھا کر شہد کو چھوڑ دیا اپنے اوپر حرام کر لیا آئندہ سے شہد میرے لئے حرام ہے اب بتائیے صرف خود ہی پر حرام کر لیا تھا کوئی جرم نہیں خود کوئی ایک شہد پسند ہے کسی خاص وجہ سے میں خسم کھا لیتا ہوں آئندہ کبھی نہیں کھاؤں گا ایسا مذہب میں جائز کبھی نہیں ہے مجھے پسند نہیں میں نہیں کھاتا یہ ٹھیک ہے مجھے مرشی اچھی نہیں لگتی مجھے مرگی نہیں بھاتی یہ ٹھیک ہے مجھے پسند ہے لیکن میں نے قسم کھا لی ہے یہ طریقہ مذہبی حیثیت سے گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا پسند دیدہ شہد کو انہوں نے اپنے زوجات کے تنازعے کی وجہ سے شہد کو میں نے حرام کر لیا اپنے لیا حرام کر لیا تو یوں کہہ دیا اللہ کے جانب سے کیا ہوا فوراً ایک آیت اترتی ہے سورة التحریب کی پہلی آیت ہی یہی ہے یا ایہ النبی لما تحرمو ما اہل اللہ لکا اللہ نے جسے تم پر حلال کیا تم کیوں حرام کر لیتے ہو میں حلال بناتا ہوں تم حرام بنا لوگے تم کو اس طرح قسم کھانے کا کیا حق ہے تمہاری پسند دیدہ غزہ کو میں حلال کر دوں اور تم حرام کر لوگے حرام قرار دینے کا حق صرف وحی کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول کے کہہ دینے سے ہی کوئی حرام نہیں ہو جاتی اللہ کے رسول کے حرام قرار دے دینے سے کیا اس دن سے شہد حرام ہو سکا اللہ کہتا ہے تم کیسے حرام قرار دے سکتے ہو وارننگ دیتا ہے یہ بات غور طلب ہے میں آخر یہ سب کیوں کہتا ہوں صحابہ کرام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک جماعیت جو نکلی ہے پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کیا صحابہ کرام رسول اللہ ہو سکتے ہیں خدا کے نبی ہیں کیا صحابہ کرام پر جبریل سے وہی اترتی تھی کیا خدا کے پاس سے کوئی ہدایت ملی تھی ہاں انہوں نے کوئی غلطی کی ہو تو اللہ ماف کرے گا ان کے قربانیاں اسے دھامپ لیں گی کیا تم ایسا کر سکتے ہو یہ مباحثہ جب آتا ہے مثالاں کچھ دینی پڑتی ہیں کیسی صحابہ کرام تھے آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی پیروی کیجئے مگر وہاں دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہی تھے بی بی آئیشہ بھی صحابی تھی دونوں میں جنگ چھر جاتی ہے ادھر جو لوگ جنگ میں شامل تھے صحابی ہی تھے ادھر کے صف والے بھی صحابہ ہی تھے ختل کرنے والے بھی صحابہ ہی تھے ختل ہونے والے بھی صحابہ ہی تھے انہوں نے یہ جنگ کس بنیاد پر لڑی تھی یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کی پیروی کرتی ہے کہ آپس میں ہم جنگ کر سکتے ہیں میں علی کی پیروی میں تمہیں ختل کرتا ہوں میں آئیشہ کی پیروی میں بدلے میں تمہیں ختل کرتا ہوں کیا یہ ممکن ہے ہمیں دو فرد عبدالقادر عبر ہیں میں آپس میں لڑتے ہیں اب دیکھیں میں علی میں آئیشہ لڑ لیا کریں پیروی ہی تو ہے ہم کیا کریں گے اس پر ہمیں اعتراض نہیں کر سکے اگر انہوں نے جنگ کی ہے اس کی وجہ جانے کیا کس بنیاد پر تھی جانے کن باتوں کے مدنظر رکھا گیا اگر اس میں غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے ان کے قربانیاں بھی تو ہیں دھامپ لیں گی ہم نے کہاں اتنی بڑی قربانیاں دی تھی ہم اگر پیروی کریں تو کیا ہوگا ہم اگر ایسا کہتے ہیں تو پھر صاحبہ اکرام کے آپس لڑائیوں کو تماشا بناتے ہیں کیا یہ لڑائیاں دھکی چپی تھی بخاری میں لکھا ہے بخاری کے حوالے دیتے ہیں امام بخاری کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہتے ہم جو لکھا ہے بتاتے ہیں تو یہ سب کیسے کہتے ہو بخاری کا ترجمہ آ چکا ہے اس میں یہ سب موجود ہے ہم اور کیا کرتے حدیث کا ترجمہ ہے ہم کیا کرتے یہ جو لڑائیاں ہوئیں جنگیں ہوئیں یہ ایک دوسرے میں جھگڑے ہوئے علی اور ماویہ کی جنگ یہ سب جو ہے کیا ہمارے نئے ایجادیں بلکل نہیں ہم تمام کی جانی سے تسلیم شدہ بخاری میں مسلم میں ترمدی میں ابو داود میں نصرہ میں ابو الماجہ میں بے اقی میں اور پھر تبرانی وغیرہ میں ان کتابوں میں ہیں جو تمام باتیں ہم کہتے ہیں بتائیے کیا ان تمام کتابوں کو ختم کر دیا جائیں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں غلط ارادے سے ہرگز نہیں ان کی غلط سلط باتوں کے ذکر و تذکرے کو بھی اللہ معاف کرنے والا ہے ان کا مقام دوسرا ہے جنت کی بشارت انہیں رسول کریم نے دے دی ہے ان کی غلطیوں کو اللہ معاف کرے گا جائیے مگر تم کیوں ایسا کرتے ہو تم کیوں ان کی پیروی کرتے ہو اللہ نے مذہب کو مکمل کر دیا ہے تمہیں اس کی تو تقلید کرنی ہے تکمیل نہ کی ہوتی تو تم دوسروں کی پیروی کر سکتے ہو اللہ نے اگر اس مذہب کو مکمل نہ کیا ہوتا ابھی اسے پورا نہیں کیا تکمیل ابھی باتی ہے یوں کہتا اور رسول اللہ روانہ ہو جاتے تو ہم کیا کرتے چلو رسول اللہ نے کام ادھورہ چھوڑ دیا ہے صحابہ اکرام نے باپ کے باتیں ہمارے لیے پوری کی ہیں یوں کہہ سکتے تھے اللہ فرماتا ہے کہ دین مکمل ہوا رسول اللہ کہتے ہیں دین مکمل ہوا جو پورا ہو چکا ہے اس میں دوسروں کی مدد کیوں برطن کھانے سے بھر چکا ہو تو اس پر بھرتی کیا کر سکتے ہیں کیسے مزید اندر سمائے گا افتیار کے آج کٹوروں میں بھرپور ڈالی رکھی ہے کوئی اگر کہے کہ اس بھرے ہوئے کٹوروں میں اور دو گلاس آج ڈالو ارے یہ تو بھرا ہوا ہے اور بھرتی کریں گے تو نہیں سمائے گا میں نہیں مانوں گا عزت کا کیا مطلب ہوا اس سے کیا مراد لیں گے آخر کیا کٹورا بھرا ہوا ہے کہ نہیں اور پھر ہمارے مذہب کو اللہ نے مکمل کیا ہے انسان کٹوروں میں آج بھرے تو ہو سکتا ہے کمی رہ جائے ڈالنے والا غلطی کر سکتا ہے اللہ ہی اگر مکمل کرتا ہے تو کمی کیسے رہ گی اللہ نے اگر مکمل کیا ہے تو سو فیصد ہوگا کی نہیں ہم انسان اگر مکمل کرنے لگیں تو پاویسہ کم ہو سکتا ہے مثلا پیٹ بھر کھالیا سے مراد پاویسہ پیٹ خالی ہے تین تہائی بھرا ہوگا کہیے گا کہ پیٹ فل ہو گیا اس کا یہ فل تین تہائی سے زیادہ نہیں ہوگا ہوتل میں فل میلز فروخت ہوتا ہے فل میلز کا مطلب کیا ہوتا ہے دو مرتبہ چاول ڈالیں گے تیسری مرتبہ کہہ دیں گے بس ہو گیا اسی کو فل غزہ کہتے ہیں اسی طرح فل چائے مانگتے ہیں کیا وہ گلاسے بھرپور چائے دیتا ہے ہم آدمی اگر فل کہتے ہیں تو اس کا مطلب الگ ہی ہوتا ہے اللہ اگر فل کہتا ہو پورے کا پورا ہے کہ نہیں ارے جب اللہ نے خود ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہو ایسے میں آپ کیوں صحابہ وغیرہ کی پیوی کرنے چلے ہیں صحابہ اکرام کی تاریخ ہم پڑتے ہیں ان کے درمیان ہی کتنا فرق رہا ہے ایک صحابی جسے واقف ہے دوسرے صحابی اس کو خبر نہیں چند صحابہ اکرام نے رسول اللہ کے کاموں کا تذکرہ صاف صاف بیان کیا ہے اسے بدل کر بھی پیش کیا ہے چند صحابہ اکرام نے ان کی اس غلطی کو اللہ انہیں معاف کر دے گا ہم کیوں یہ غلطی کریں یہی ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر میں کہنا چاہوں گا طلاق 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 کہہ دیا گیا بس ایک ہی مرتبہ بیوی اگر پسند نہیں ہو طلاق 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 کہہ دیتے ہیں سب کچھ ختم کر دیتے ہیں اب ملن ہو ہی نہیں سکتا اس سے متعلق مذہب میں کیا بتایا گیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان طلاق طلاق صلی اللہ اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآہد عبی بکرین وصدرم بن عمارتی عمر تین مرتبہ طلاق پکارنا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت کے شروعات میں تین سے مراد ایک ہی طلاق حساب کی جاتی تین طلاق ایک ہی سانس میں دی گئی ہو ایک مرتبہ ہی طلاق مراد لی جائے گی اگر تین بار طلاق وہ کہہ بھی دے تو ایک ہی بار کہنے کے برابر ہے دوسری طلاق اسی وقت لاغو ہوگی جب دونوں ایک ساتھ رہ کر پھر نا پسند دی گئی ہو بس رسول اللہ کے عہد میں رائز تھا جس کا ذکر مسلم میں ثبوت کے ساتھ موجود ہے ابن عباس اس کے راوی ہیں یہ بتایا گیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کیا انتظام کیا اب کیوں ہر کوئی طلاق سے کھیل رہا ہے یہ کیا مزاق ہے آئندہ کبھی کوئی ایک بار تین طلاق دے گا تین ہی واقع ہو جائے گی سخت تاقیت کر دی گئی انہوں نے ایک بار کہی تین طلاقوں کو تین طلاق کا قانون بنا دیا ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تین طلاق صرف ایک طلاق تھی ابن عباس راوی ہیں ابو بکر صدیقہ عہد خلافت میں بھی تین کو ایک ہی مانا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شروعاتی سالوں میں ایک ہی بار دی گئی تین طلاق ہو یا لاک طلاق ہو صرف ایک کی طلاق مانی جاتی پھر میاں بھی ملنیا کرتے پھر دوری ہو سکتی ہے اور پھر ملن ہو سکتا ہے تین طلاق کو تین نہیں مانا گیا تیسری مرتبہ جو دی جاتی ہے وہی تیسری طلاق ہوگی یہی رسول اللہ کے دور میں تھا اسے عمر رضی اللہ نے تبدیل کیا ثبوت مسلم میں ہے عمر رضی اللہ نے اگر تبدیل کیا ہو تو ہم کیسے لے لیں گے رسول اللہ کے عہد پر جو خائد تھا اسے قبول کریں یا عمر رضی اللہ نے جو اسے تبدیل کر دیا تھا بھلا اس تبدیلی کی جو بھی وجہ یا جواز ہو وہ اللہ کو اس کا جواب دیں گے اور اگر واقعی یہ ان کی غلطی بھی ہو تو ان کی قربانیاں انہیں بچا لیں گی انہوں نے جو قربانیاں شروع میں دی تھیں ان کا انام جو ہے وہ ان کی غلطیوں کو دبا دے گا آپ نے کونسے قربانیاں دی ہیں جو قطعوں کو ڈھاپ لیں تو پھر آپ کیوں یہ غلطی کرتے ہو انہوں نے اگر غلط قدم اٹھا بھی لیا ہو تو انہیں معافی ہے جنت کی بشارت دی رسول اللہ نے اب ہمارے لئے کیا رہ گیا قرآن اور حدیث ویسے ہی تو ہونا چاہیے عثمان رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں نماز جمعہ کی ایک ہی ازان تھی آج ہر مسجد میں دو ازان دی جاتی ہیں نماز جمعہ میں پہلے ایک ازان ہوتی ہے امام کے ممبر پر بیٹنے کے بعد ایک اور ازان دی جاتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا کرتا تھا رسول اللہ ممبر پر بیٹھتے ہی ایک بار ازان بس وہی ایک ازان ہوتی شروع میں آدھا گھنٹہ پہلے کے ازان وغیرہ نہیں تھی یہ طریقہ ازان رسول اللہ کے دور رسالت میں بھی رہا ابو بکر کے دور میں بھی رہا عمر کے دور خلافت میں بھی وہی رائش تھا عثمان کے دور میں بھی وہی تھا نمازیوں کا بیان میں شامل ہونا کم ہونے لگا اس لئے نمازیوں کو بیان میں شامل کرانے کے لیے ایک طرح کی انچی امارت میں کھڑا ہو کر وہاں سے ازان دینے کا حکم دیا اسے ریواج بھی دیا وہاں ایک ازان اور پھر بیان میں ایک ازان اسے نمونہ بنا کر سب نے دو ازان کو اپنا لیا ہمارا پوچھنا یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ایک ازان کو جاری رکھا تھا اسے خارج کرتے ہوئے تم دو کو ترجیح دے رہے ہو اللہ نے پیام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ بھیجا تھا یا اسمان رضی اللہ کے ذریعہ بھیجا تھا اسمان رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ نہیں پوچھ بیٹنا کہ کیا وہ حق پت ہیں اپنے آپ کو اقل من ثابت کرنے کے لیے کچھ لوگ پوچھتے ہیں اسمان کی پروی کی ممانعت کرتے ہو کیا اسمان دوزکی ہیں ہم نے کیا ایسا کبھی کہا ہے اسمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی تھی یہ کام غلط ہے بول لینا یہ کہ اللہ معاف کر دے گا نہ کہ ہم بھی دو ازانے دے کر رسول اللہ کی سنت کو فوت کرنا بتائیے اسمان رضی اللہ عنہ کی پروی کروگے بس یہی ہمارا پوچھنا ہے نہ کہ صحابہ اکرام کو ہم کہاں برا کہتے ہیں لا تُسَبُوا اصحابی میرے صحابہ کو گالیا مدو یہ رسول اللہ کا خوال ہے ہم کب برا کہتے ہیں جیسے شیعہ لوگ کہتے ہیں ابو بکر کافر عمر کافر اسمان کافر ہے کون کہتے ہیں یہ شیعہ پرقے والے اس شیعہ پرقے سے نکلا ہوا یہ کا اور بیتی طبخہ یہ لوگ ابو بکر کو کافر کہ کر قمینو کو سر پر بٹھا لیتے ہیں اور پھر اسلامی حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں ابو بکر کو وہ کافر کہتا ہے ایرانی شیعہ پرقے والا عمر کو کافر کہتا ہے ان کی کتابوں کا ترجمہ کرتے ہوئے یہاں بھی یہی کیا کرتے ہیں ان سے جا کر ٹکرائیے جو ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت عمر رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت عثمان رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں تمام صحابہ اگرام کی قدر و منزلت کرتے ہیں بلند و بالا مرتبے والے پیروی نہیں کریں گے پیروی میں بندگی اللہ کی پابندی رسول اللہ کی بس یہی دو انوانات ہیں کیونکہ اسلام میں داقل ہونے کے لیے دو ہی وعدے ہیں کوئی اسلام لانا چاہتا ہے اشہد ان لا الہ یہ ایک وعدہ اشہد ان محمد الرسول اللہ بس یہی تو ہے تیسری کسی بات کے ساتھ اسلام میں کیا کوئی داخل ہوتا ہے مثلا نیا ایک آدمی اسلام لانا چاہتا ہے کیا اسے سکھایا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروں یہ کنفرم یقین یہی تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا ایک حصہ بس بندگی صرف اللہ کی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ جو بھی فرماتے ہیں اللہ سے آئے و حکم سے ہی فرماتے ہیں نبی کی حصے سے جو بھی کہیں گے مجھے ماننا ہی چاہیے انہی کو رہبر ماننا ہے اتنا کہنے سے مسلمان ہو جاتا ہے کی نہیں تو پھر کلمے کو بدل لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان صحابت رسول اللہ بھی شامل کر لو صحابہ بھی اللہ کے رسول ہی ہیں صحابہ کے بھی پیروی کریں گے رسول اللہ نے ایسا کہہ کر اسلام میں شامل کیا بس اسلام کی بنیاد دو ہی باتوں پر ہے کہ نہیں تیسری چوتھی بات کیوں اگر یہ پوچھیں صحابہ کرام کی شان میں گستاقی کا الزام کہاں گستاقی کی کیا خطا کر دی کیوں یہ الزام ان کے عمل کو پاک و صاحب بتانے والے کچھ لوگ سینہ تانتے ہیں تو ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے صحابہ کرام ہر غلطی سے بری تھے انبیاء نے خود غلطیاں کی تھی جنہیں اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے صحابہ کرام کبھی غلطی کا ایسے نہیں کر سکتے ہیں اب اس کا جواب دینا پڑے گا کہ نہیں کبھی انہوں نے کیا کوئی غلطی نہیں کی ہم ثابت کرتے ہیں لیجئے بتائیں اس کا جواب کیا دیں گے تب کیوں آپ سلرائیوں ہوئیں کیا وہ ٹھیک بھی تھی تین طلاق کے قانون کو جو بدلا گیا کیا وہ ٹھیک تھا عثمان نے دو ازانوں کو جاری کیا کیا وہ صحیح تھا بس سلسلہ وار ہم سوالات کریں گے ہم اپنی جانت سے صحابہ کرام کو غلطیوں سے بری قرار دینے والوں کی پھیلا ہیوی باتوں کے خلاف فرشتوں کے صفات کو صحابہ کرام میں داخل کرتے ہیں یا اللہ کی صفات سے صحابہ کو متصف کرتے ہیں تو اس کا پردہ فاش کرنے کی خاطر ہی صحابہ کرام سے متعلق ہمیں کچھ بولنا پڑتا ہے لہٰذا صحابہ کرام سے متعلق ہم کوئی بے عدی نہیں کرتے صاف کہہ دیتے ہیں صحابہ کرام کی قدر کریں گے کسی بھی حال میں جو صحابی کا بھی خوال ہو چونکہ ان پر وہی نازل نہ ہوئی تھی ہم اس کی پیروی کبھی نہیں کریں گے اس کا اللہ جواب نہیں مانگے گا کیا میرے کہے پر عمل کیا میرے رسول کے خوال پر عمل کیا دوزخ میں جھونکے جانے کا وعدہ جو ہے شروعات میں میں نے کہا کہ نہیں اِنَّا آتَيْنَا سَعَدَتْنَا وَكُبْرَانَا ہمارے بزرگوں نے پیروی کروا کر ہمیں گنےگار بنا دیا اللہ کے حکم کی پابندی ہم نے کی ہوتی دوزخ میں یہی چیخ و پکار ہوگی کیا اللہ نے کہا ہے کہ دوزخ میں اس طرح کوئی افسوس کرے گا کاش اللہ کے حکم کے پابند ہوتے رسول اللہ کے قول کے پابند ہوتے صحابہ کے قول کے پابند ہوتے کیا اس طرح دوزخ میں چیخ و پکار کریں گے دوزخ میں دو ہی باتوں کا افسوس ہوگا کہ کاش ہم اللہ کا حکم مان لیتے رسول اللہ کے قول پر عمل کر لیا ہوتا آج یہ درگت ہماری نہ ہوتی بس یہی کچھ حقیقت ہے اب آپ ہی کہیے اس سلسلے میں کیا قباحت ہے ہمارے اس قیال میں مذہب سے تفاد والی کیا بات ہے اس قیال سے کیا پیچدگی پیدا ہو سکتی ہے اس قیال سے سماج کے لیے کیا خرابی ہے اس قیال سے اغبہ کی زندگی پر کیا اثر پڑ جانے والا ہے بتائیے یہ بھی لہذا صحابہ کرام سے متعلق ہم جس فیصلے پر قائم ہیں آپ کے قبول کردہ اشہدن لا الہ الا اللہ اور اشہدن محمد الرسول اللہ سے مطابقت والا فیصلہ وہی ہے اس میں قرآن حدیث کی بڑی تحقیقی ضرورت نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ یہ کہ اس کے سوا کوئی نہیں تو اسی کا حکم مانیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو ان کے قول کے پابندی کریں بس اتنا ہی اللہ سب سے پہلے آدم ہوا کو تقلیق کر کے جب جنت کو روانہ کرتا ہے تو جنت کی چوکٹ پر آدم نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ نے بتایا تھا کہ دنیا کی تقلیق سے پہلے محمد کی تقلیق ہو چکی تھی یہ بات جمعہ میں امام نے قدبے میں بتائی ہے اس کی وضاحت کیجئے اسلام علیکم یہ عام طور پر جمعہ کے بیان میں عمومن میلات کے بیانوں میں مذہبی جلسوں وغیرہ میں مذہبی علماء اپنے بیان بار بار دیا کرتے ہیں یہ اس کے حقیقت جاننا چاہتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا ایک درخت نزدیک نہ جانے کا اللہ نے حکم دیا تھا دونوں نافرمانی کر بیٹھتے ہیں احساس ہونے کے بعد آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کرتے ہیں اس طرح کہ یا اللہ محمد کے طفائل سے ہم دونوں کو ماف کر دے یہ التجا کرتے ہیں تب محمد تھے ہی نہیں صرف یہ دونوں ہی وہاں تھے ان کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے یوں کہا تھا محمد کے طفائل سے ہم دونوں کو ماف فرما دے اللہ نے پوچھا محمد کے نام سے مافیوں مانگتے ہو ان کے بارے میں تم کیسے جانتے ہو اس طرح سے اللہ آدم سے پوچھتا ہے تب آدم علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو جنت کی دہلیس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو لکھا ہوا ہے اسے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ محمد جن کا ذکر ایک اہم شخصیت ہی ہوں گے اسی لئے تیرے دربار میں ان کا طفائل چاہا ہے چونکہ محمد کے طفائل سے تم نے مافی مانگی میں نے تمہیں ماف کیا اللہ کا یہ جواب تھا اس قسم سے گویا دنیا بنانے سے پہلے محمد کے تخلیق ہو چکی تھی اگر وہ نہ ہوتے تو جان لو تم کو کبھی پیداہی میں نہیں کرتا لا اولاک لا اولاک لا لما قلق الافلاق اگر وہ نہ ہوتے تو اس کائنات کی تخلیق نہ کرتا یہ کہتے ہیں اللہ نے کہا یہ بات عام حضرات میں ہی نہیں کہی ہے عمر پلو اور جنہوں نے سیرت نبیت عمل میں تخلیق کی ہے وہ شاعرانہ انداز میں ایسا بیان کرتے ہیں کہ محمد کو وجود میں لانا مقصود نہ ہوتا یعنی محمد کا جلوہ دیکھنا مقصود نہ ہوتا میں کچھ نہ پیدا کرتا یہ ساری کہانیاں ہیں پہلی بات جو جان لینی ہے اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے پہلی مخلوق کی حیثے سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اب ان کی غلطی کی سزا کے طور پر انہیں وہاں سے یعنی باق سے جنت سے باہر نکال کر دیتا ہے باہر آنے کے بعد وہ پشتاتے ہیں پشتا ہوا انہیں اللہ سے معافی مانگنے کا احساس دلاتا ہے پہلے آدمی تو ہے وہ پہلے ہی آدمی تھے نا معلوم نہ تھا کہ کن الفاظ میں اللہ سے معافی طلب کریں ہم نے بڑی غلطی جو کی ہے کس طرح معافی مانگیں کہ اللہ راضی ہو جائے کس طرح پوچھیں کہ کہ ہماری معافی قبول ہو جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ آہو گزاری کرنے لگتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں یہ بات بتائی ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ آدم اللہ تعالیٰ سے چند الفاظ کو پا لیتا ہے وہ تاب علیہی ان الفاظ کے ذریعے اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا مطلب آدم علیہ السلام جو ہے معافی کن الفاظ سے مانگنی چاہیے آدم نے دریافت نہیں کیا تھا جنت میں کیا لکھا ہوا تھا یہ بھی نہ دیکھا نہ ہی جنت میں ایسا لکھا ہوا تھا انہیں کیسے معلوم پڑا جب معافی مانگنے کا طریقہ وہ الفاظ معلوم نہ ہو سکے اللہ یوں کرتا ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِنْ قَلِمَاتِ وَتَعْبَ عَلَيْهِ آدم نے اللہ تعالیٰ کے طرف سے چند الفاظ حاصل کر لیے ان کے ذریعے معافی مانگنے سے اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے مطلب اس آیت کا یہی ہے معافی مانگنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے بتایا تھا تو وہ کیا الفاظ تھے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے معلوم ہے وہ کیا معافی تھی خالہ دونوں نے مل کر کہا آدم و احوہ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْهَمْنَا لَا نَكُونَنَا مِنَا الْخَاسِرِينَ اے اللہ خود پر ہم نے ظلم کیا ہے اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اگر تیرا دامن راحت نہ ملا یقینا ہم نقصان میں رہیں گے تو تُو ہی ہمیں معاف کر بس یہی تھے وہ الفاظ بتائی وہ معافی کے الفاظ کیا تھے وہ جو بھی الفاظ تھے قرآن میں دیئے گئے ہیں کیا دیا گیا ہے ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا خود پر ہی ہم نے ظلم کیا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا تُو نے اگر ہمیں معاف نہ فرمایا وَتَرْهَمْنَا تُو نے اگر ہم پر رحم نہ فرمایا وَلَكُنَنَا مِنَا الْخَاسِرِينَ ہم نقصان ہی نقصان والے ہو جائیں گے یہ تو آدم الاسلام نے کہا تھا یہی تو اللہ نے بتایا بھی تھا انہی الفاظ پر تو اللہ معاف فرماتا ہے باقی جو ہے یہ لوگ کہانیاں بتاتے ہیں یہ کیسی کہانیاں سب سے اول بہت پہلے یعنی آدم سے پہلے رسول اللہ موجود تھے ان کے طفیل سے معافی مانگی گئی یہ سراسر فضول بات ہے میں پوچھتا ہوں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ محمد نام کائنات نہ بناتا اگر اللہ نے یہ کہا ہو تو رسول اللہ کی افعاد کے ساتھ دنیا کو فنا کر دینا چاہیے تھا کہ نہیں اب تک کیوں چلی آ رہی ہے یہ تو لیے اگر اللہ نے کہا ہو کہ محمد کے لیے ہی میں نے دنیا کی تخلیق کی تو محمد کی افعاد ہوتے ہی کیا کرنا چاہیے تھا اچھا تو جس کے لیے میں نے دنیا بنائی وہ تو کام ختم ہوا یہ کہتے ہوئے دنیا کو فنا کر دیتا کہ نہیں مگر ہم موجود ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہوا اللذی خلق لکم معافی لرز جمعیہ اب تدا ہی میں اگر اللہ نے محمد کی تخلیق کر دی ہوتی اپنی چالیس سال کے عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرہ میں ہوتے ہیں غار ہرہ میں جبریل تشریف لے آتے ہیں کہتے ہیں کہ پڑی یہ طریقہ بھی بتاتے ہیں کیا رسول اللہ یہ جانتے تھے ارے یہ تو مجھے معلوم ہی ہے یہی تو کہنا چاہیے تھا جبریل آتے ہی حضور کیا کرتے اگر انہیں سب سے پہلے پیدا کر دیا ہوتا آدم الاسلام سے پہلے وہ موجود تھے تو وہ کیا کرتے جبریل جب آتے تمہارا ہی تو انتظار کر رہا ہوں یوں نہ کہتے جبریل باہوں میں جکڑ کر آیت سناتے ہیں آپ در بھی جاتے ہیں ایک اور فرد کے پاس ورقہ کے پاس جا کر تسلی پاتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جبریل تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر بھی آپ کو تشفی نہیں ہوتی پسنہ بہنے لگتا ہے بدن سارا کامپنے لگتا ہے اوپر بدن پر کمبل اوڑ لیتے ہیں خدیجہ اکبری تسلی دیتی ہیں اللہ آپ کو تکلیف نہ دے گا آپ بہت نیک انسان ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں مزلموں کا سہارا بنتے ہیں دوسروں کا بوچ خود اٹھا لیتے ہیں لا يزق الله اب لا اللہ کسی بھی حالت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دیتے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے تب ہی رسول اللہ پیدا ہوئے تھے یہ پتا چلتا ہے اس لئے جبریل کو آپ پہچان نہ سکے لیکن یہ بات جو انہوں نے اب بتائی ہیں چند کتابوں میں ملتی ہیں قرآن سے مجزاد یہ تمام خصے حاکم نامی کتاب میں بیعقی نامی کتاب میں ان صاحب کا بتایا ہوا واقعہ ہمیں ملتا ہے لیکن اس واقعے کو لکھتے ہوئے روایت کس سے کرتے ہیں پتا ہیں عبد الرحمان بن زید بن اسلم نامی راوی سے یہ واقعہ مروی ہے اسلم نامی فرد کا پوتا زید نامی فرد کا فرزن جن کا نام عبد الرحمان سے انہوں نے روایت کی ہے یہ عبد الرحمان کون تھے من مانی جھوٹ بولنے والے تھے اچھے اچھے افراد کا نام کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹی روایتیں بیان کرنے والے عبد الرحمان تھے یہ بتاتے ہوئے تمام نے انہیں رد کر دیا بھی ہے اس رد شدہ فرد نے ہی یہ واقعہ بیان کیا ہے نہ کہ اچھے راویوں موتبر راویوں کے ذریعے یہ واقعہ کبھی کہیں نہیں ریکارڈ ہوا ہے یہ قرآن شریف سے مختلف ہے آدم علیہ السلام نے جن الفاظ کے ذریعے معافی مانگی قرآن میں صاف بیان کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے کبھی آدم علیہ السلام نے معافی نہیں مانگی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام شکیلہ ہے میرا ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے تقدر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ لکھ دیتا ہے وہ کیسے جئے گا وہ اچھا بنے گا یا برا تقدر میں لکھ دیتا ہے اب ایسی حالت میں ہم اپنے ضرورتوں کے لئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تاکہ ہمارے جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں اللہ نے خود قرآن میں دعا مانگنے کو کہا ہے اس کے باوجود کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ دعا کیوں مانگیں ایسا سوال کرتے ہیں اس کا ہم کیا جواب دیں آپ ذرا تفصیل سے بتائیے ہاں ٹھیک ہے یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے یعنی تقدیر مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ تقدیر پر بھروسہ کرو تقدیر پر کس طرح بھروسہ کرنا چاہیے ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ لکھ دیتا ہے ہم کب تک دنیا میں زندہ رہیں گے یہ بھی اللہ لکھ دیا کرتا ہے ہم کب تک صحت مند رہیں گے ہمیں کیا بیماریاں آئیں گی کہاں کہاں ہم علاج کریں گے کیا کھائیں گے کیا پییں گے سارا کچھ کس سے ہماری شادی ہوگی کتنے بچے ہم پیدا کریں گے یہ ساری باتیں جو ہیں تیش شدہ ہوتی ہیں اللہ اس کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اور بس اتنا ہی نہیں فیصلہ کیا جاتا ہے بلکہ کوئی اچھا ہوگا یا برا ہوگا سب کچھ دنیاوی سہولیات و معاقے ہی نہیں بلکہ اگر کوئی نمازی پرہزگار ہے تو یہ اللہ پہلے ہی لکھ چکا ہوتا ہے ویسے ہی کوئی جنتی تو جنتی دوزخی تو دوزخی یہ سارا سب کچھ اللہ تعالی ریکارڈ بنا کر رکھ دیتا ہے اس سے متعلق بہت سارے قرآن میں اور حدیث میں حوالے دیکھے جا سکتے ہیں اس حد تک کہ وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا إِنشَاءَ اللَّهِ اللہ جو نہیں چاہتا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اگر تم کو سوچتے ہو تو اللہ سوچ چکا ہوتا ہے کہ تم ایسا سوچو گے مثلا تم کچھ ارادہ کرتے ہو اسے پورا کرتے ہو یا نہیں اور بات ہے دل میں ارادہ کرتے ہو کہ کس کو ماریں گے اللہ سوچ چکا ہوگا کہ تم کس کو مارنے کا ارادہ کروگے سمجھ میں آیا اگر ہم کچھ سوچتے ہیں تو ہماری سوچ کا علم ہم سے پہلے اللہ کو ہوتا ہے اللہ ہی کو ہوتا ہے وہی علم ہے پتا چلا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی چاہ نہیں سکتے یہ سب ہمارے مذہب میں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے اگر ہم دوسری طرف غور کریں تو جیسے تقدیر کوئی ہے ہی نہیں ہم جیسے مقدر مانتے ہیں جیسے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوا کرتا ہے اس کا ثبوت قرآن میں ہے دوسری جانب اگر آپ غور کریں تقدیر کو رت کرنے والے حوالے بھی ہمیں ملتے ہیں یہ کیسے حوالے ہیں جیسے کہ یہاں محترامہ نے کہا ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ سے دولت کی دعا مانگتے ہیں اگر خدا نے لکھ دیا ہے تو ہم امیر بنیں گے ضرور بنیں گے ہم دعا مانگے یا نہ مانگے دولتمند نہیں بنیں گے تو پھر ہم ہزار کوشش کریں کچھ نہ ہوگا دولت کبھی نہ ملے گی اللہ نے اگر لکھ دیا ہے کہ ہم ہمیشہ غریب ہی رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کیا ہم دعا مانگنے سے دولتمند بن سکتے ہیں ہرگز نہیں تقدیر ہی اگر ہو تو ہماری تقدیر میں اگر اللہ نے لکھ دیا کہ ہمارا یہی حال ہوگا تو ہم دعا کس لیے مانگیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں یہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی چند سوالات اٹھایا جا سکتے ہیں کیسے سوالات ہمارے مذہب میں تقدیر ایک مسئلہ ہے مگر دیکھئے اچھائی کو بڑاوہ دینا چاہیے برائی کو روکنا چاہیے کیوں ایسا کریں جو برائی لکھی جائے چکے یہ برائی تو ہو رہی ہے اور جو اچھائی کرنے والا ہے ضرور کرے گا تم کیوں دخل دیتے ہو جس کے مقدر میں نماز پڑھنا لکھا ہو وہ ضرور پڑھے گا جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا کہ نماز نہیں پڑھے گا وہ نہیں پڑھے گا تم کیوں خامو کا اپنا وقت برباد کرتے ہو وہ جیسا لکھا جا چکا ہے ویسے ہی تو چلے گا اس طرح ہم سوال جواب کا پروگرام کیوں چلائیں آپ کو جاننا مقدر میں ہے تو جان لیں گے نہیں سمجھ پانا ہو تو نہیں جان پائیں گے تو پھر کیوں ہم یہاں آئیں تم سب کو بلائیں اور بحث مباحثہ کر بیٹھیں اگر مقدر میں ہے تو یہ حکم اللہ نہیں دے گا یعنی اگر سب کچھ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہو تو اچھائی کو اُبھارو برائی کو روکو جان قربان کرو جنگ و جدال کرو برائیوں کو ختم کرو ہم کیوں کریں برائیوں کو ختم ہونا ہو تو ہو جائیں گے نہ ہونی ہو تو نہیں ہوں گی خامو کا کیوں کسی سے جنگ و جدل کریں مگر دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے جنگ کا حکم دیتا ہے برائیوں کو روکنے کی تاقید کرتا ہے ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے یہ تقدیر جیسی کوئی شیئر غالباً نہیں ہے یوں بھی سوچیں گے اس کے علاوہ کسی کو جنت دوزخ میں داخل کرنے پر بھی سوال اٹھے گا کسی کو اللہ دوزخ میں ڈالتا ہے سوال کرتا ہے کہ کیوں نماز نہیں پڑی تو نے ہی تو لکھ دیا تھا ہم یہی تو اللہ سے کہیں گے دوزخ میں ڈالتے ہوئے اللہ کیا پوچھتا ہے کیوں نماز نہیں ادا کی کیوں روزہ نہیں رکھا اللہ پوچھتا ہے تو نے لکھ دیا کہ روزہ نہیں رکھوں گا پھر کیوں پوچھتا ہے دیکھیں اللہ سے کیا کہا جاتا ہے تو نے ہی لکھ دیا تھا میں روزہ نہیں رکھوں گا اسی لئے تو میں روزہ نہیں رکھا جب تو نے پیدا کیا تب ہی لکھ دیا ہوتا تو نے لکھ دیا ہوتا کہ یہ روزہ رکھے گا نماز پڑھے گا تو ضرور پڑھتا تو نے جب یہ نہیں لکھا سب کچھ تو کرتا ہے اور پھر مجھے کیوں دوزک میں ڈالتا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے ایسے کئی سوال ہیں مثال کے طور پر میں نے دو چار بیان کیے ہیں کئی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں جیسے اگر تقدیر کو مان لیتے ہیں تو جنت اور دوزک کا کوئی مانے ہی نہیں ہوگا اسی طرح سے برائی اور اچھائی بیمانے ہو جائیں گے اور پھر ہماری عبادتوں دعاوں کا کوئی مانے نہیں یہ سب سوال آتے ہیں اب دیکھئے دونوں بھی عام طرفین ہیں دونوں کا مذہب میں جواز ہے اس پر بھروسہ کریں تو اس پر ایمان نہ رہے گا اس پر ہم یقین لائیں تو اس کا بھروسہ بیمانی مجزاد جو نہیں ہیں ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں مسئلے جو مجزاد ہیں ایک دوسری کی ضد ہیں ایسی دو باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا ایک کا یقین کریں تو دوسری ہاتھ سے نکل جائے گی دوسرے کا بھروسہ کریں تو پہلی بات بیمانی اسے مان لیتے ہیں تو اسے نہیں مان سکتے اس حالت میں ہی تقدیر کا مسئلہ اٹھکا ہوا ہے اس میں واقعی الجن ہے سمجھ کو الجانے والی بات ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب جو سوال پوچھا گیا تب بھی ایسا ہی سوال اٹھایا گیا تھا صحابہ کرام نے مصلے پر ہی صحابہ کرام میں مباحثہ ہوتا کہ نہیں جو بھی ہوتا ہے تقدیر کے مطابق ہوتا ہے عامال ہی فیصلہ کریں گے اس طرح سے مختلف مباحثے ہوا کرتے ہیں حوالے میں یہ طرف والے بھی آیت پیش کرتے ہیں وہ بھی آیت پیش کرتے ہیں آیت سے آیت کا ٹکراؤ کراتے ہوئے بڑے زور شور سے صحابہ کرام کے مابین جھگڑا ہو رہا ہے اس وقت رسول اللہ تشریف لے آ دیں آپ کا روح مبارک پھولا ہوا انار کے دانوں کی طرح سرخ پھولا ہوا تھا بلکل سرخ اور غصے سے فرمایا وہ جو تم سے پہلے گزر چکے کیوں غارت ہوئے جانتے ہو تقدیر سے مطالق مباحثے کرتے تھے اسی سے وہ نابود ہو گئے لہٰذا تمہیں کیا نہیں کرنا چاہیے تقدیر کو ہرگز بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے یہ حضور اکرم کی تعقید تھی دوسرا یہ کہ اسلام کے ہر ایک مسئلے کے اندر ایک لوجک ضرور ہے اس کے حل کرنے کا ایک فلسفیانہ طریقہ بھی ہے جو بھی سوال عقلی دلائل پر کیا جاتا ہو اس کی صفائی پیش کی جا سکتی ہے تشفی بخت طور پر جواب مل سکتا ہے لیکن اس تضاد کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اسی لئے وہ مسئلے سے چشم پوشی کرتے ہوئے اکترانے کا اندازہ اکتیار نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں اس تضاد کو رہنے دور ایمان لیاو یہ فرماتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان لانے کی تاقید کی ہے تو ہمیں اس متضاد مسئلے پر تفصیل کے ساتھ یہاں پر نہ میں بحث کر سکتا ہوں یعنی جو اللہ کے رسول نے واضح نہیں کیا اس کی وضاحت مجھ سے پوچھیں یا کسی بڑے عالم سے پوچھیں کسی سے بھی اس کی وضاحت ہرگز نہیں ہو سکتی لیکن ایک بات ہے اتنا تو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہم کو اللہ نے تھوڑی ہی عقل دے رکھی ہے ہر مسئلے کی فلسفیانہ وضاحت کے لیے ہم کو اتنی زیادہ عقل نہیں ہے ہم اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں اپنے عقل کے طاقت پر رکھ چھوڑتے ہیں جان بوچھ کر زندگی کے بہت سارے معاملات سے گزرتے جا رہے ہیں عقل کا ہمارے اکثر معاملات سے مطابقت ہی نہیں ہوتی مثلا ہماری گود میں ہمارا بچہ ہوتا ہے پیش آپ کر دیتا ہے کیا اسے چانٹا مار دیں گے غصہ تو آتا ہے مارنا تو چاہیے نا کیوں نہیں مارتے لوجک کیا ہے ڈانٹنا ہی لوجک ہے بچے کی اس حرکت پر کیا ہم اسے ڈانٹے مارتے ہیں پاک صاف کپڑے پہنے ہوئے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں وہ ہمارے کپڑے گندے کر دیتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ارے یہ دیکھو تو ہستے ہوئے بیوی سے دیکھو تو نئے کپڑے گندے کر دیا یہ بولتے ہوئے ہم ہستے بھی ہیں کیوں ہمیں غصہ نہیں آتا لوجک کیا ہے ایسے آلات میں لوجک کیا ہونی چاہیے فوری طور پر ہمارا ردعمل ہونا چاہیے ہاتھ اٹھ جانا چاہیے ڈرانا چاہیے بدماشو کیا کوئی ایسا کرتے ہیں نہیں کبھی نہیں کیوں یہ جو ہے انسانی فطرت ہے یہاں لوجک کام نہیں کرتی نہ اکھل کام کرتی ہے نہ کچھ ہم اتنا کرتے ہیں ہماری اپنی اقل کو یہ کونے میں بٹھاتے ہوئے آخر اپنا ہی تو بچائے ایک طرح کا اجسمنٹ کر لیتے ہیں کیوں میں نے صحیح کہا نا بتائیے اس طرح کہ ہماری زندگی کے بہت سارے معاملوں میں یہی تو کرتے ہیں ہماری اقل کو کام میں نہیں لانے والے قسمت کے معاملوں میں ہم اجس کرتے چلے جاتے ہیں چند معاملیں اللہ کی جانب سے حاصل ہوتے ہیں ایسے معاملوں میں کیا کرنا چاہیے یہ بھروسہ کر لینا چاہیے کہ یہ معاملیں ایسے ہی ہیں لیکن ایسا بھروسہ کر لینے سے ایک اور بات بھی غور کرنے کی ہے اگر تقدیر پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں ہمارا یہ بھروسہ بھی ارچن ڈالتا ہے اگر تقدیر پر بھروسہ نہ کریں تب بھی ارچن ہوتی ہے تقدیر کو مانتے ہیں تو ہم محنت کیوں کریں ہم کیوں عمل کریں عبادت اللہ نے لکھ دی ہے تو نماز پڑھ لیتے ورنہ کیا یہ سب پوچھتا ہم اگر ایسا سوچیں تو ہی تقدیر جو ہے لگتا ہے ٹھیک بھی نہیں ہے تقدیر کا جو بھروسہ کانسپٹ ہے برابر نہیں ہمارا عمل کا نا ہی ٹھیک ہے تقدیر کا لکھ دینا ہمیں مشین بنا دیتا ہے چابی دینے سے مشین چلے تو کیا اس مشین کو عقل کی ضرورت ہے ہم چابی دیتے ہیں تو دوڑتی ہیں ویسے ہی اللہ چابی دیتا ہے تو ہم کام کرتے ہیں وہ کیسے چابی گھوماتا ہے ویسے ہی تو چلیں گے ویسے ہی کریں گے ہم یوں سوچنے لگیں یہ ایک بحث ہوئی اگر ایسا نہیں سمجھ لیتے ہیں کہ تقدیر کوئی شائع ہی نہیں تب بھی کیا ہمیں مطابقت کا جواب ملتا ہے دونوں میں مطابقت اگر ہوتی ہے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ عقل کام نہیں کرتی رکھ لیتے ہیں کہ تقدیر ہے ہی نہیں تو کیا نتیجہ نکلا ہمارا فیصلہ ہم ہی کو کرنا ہے سمجھ میں آیا اب ہم یہاں بیٹھے جو سوچتے ہیں وہ ہم ہی سوچتے ہیں اس سوچ میں اللہ کی کوئی رضا نہیں آپ کو امیر بننا ہو تو اپنی ہی مہنس امیر بننا ہے اللہ کی رضا سے آپ امیر نہیں بنیں گے اگر آپ ایسا سوچیں گے دیکھیں اللہ وہی ہو سکتا ہے جو ہر زمانے پر قادر ہے اللہ کی خدرت کیسی ہونی چاہیے آپ کا حال بھی جانتا ہو سو سار پہلے کا حال بھی جانتا ہو ایک لاکھ سال بعد کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہو وہی اللہ ہے اگر اللہ تعالی جو ہو چکا وہی جانتا ہو جو ہونے والا ہو نہیں جانتا ہو تو کیا وہ اللہ ہے اللہ کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہو چکا ہے وہی اسے پتائے جو ہونے والا ہے اسے اس کا علم نہیں ہے تو کیا مطلب ہوا خدای صفات پر حرف آتا ہے خدا کی ضرورت نہیں ہے لیکن تقدیر سے انکار اگر کرتے ہیں اللہ لا علم ہو جاتا ہے کیسے یہاں جو میں بیٹھا ہوا ہوں یہ بات کل ہی اللہ جانتا ہو تو وہ جاننے والا سمجھا جائے گا اگر اسے بے خبر جانے تو کیا مطلب نکلتا ہے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ مطلب اس کا کیا نکلتا ہے یعنی تقدیر نہیں ہے بالکل نہیں لیکن یہ بات ہوتی ہے اللہ کچھ نہیں جانتا اللہ کیسا ہونا چاہیے سب کچھ جاننے والا ہی اللہ ہے اگر یہ سمجھیں کہ اللہ جانتا ہے تو یہاں جو ہو رہا ہے اس کا علم اسے تھا یہاں جو میں بیٹھا ہوا ہوں وہ اللہ بکو بھی جانتا تھا اسی لئے یہاں بیٹھا ہوں اللہ جو جانتا ہے وہی تو ہونا چاہیے ورنہ اللہ کے خبیر ہونے کا کانسپ ہی تتت بتر ہو جائے گا کس لئے تقدیر کو اگر آپ نہ مانیں گے تو اللہ کچھ نہیں جانتا جو ہوتا ہے وہ تو صرف بیٹا تماشا دیکھتا رہتا ہے جو جو چلتا وہ جان لیتا ہے اگر ایسا سمجھیں اللہ کو قدرت اور پاور سے بری کرنا ہے اتنا سا اللہ ہو جاتا ہے دونوں باتیں غلط بن جاتی ہیں تقدیر کو مان لیں تو اس میں بھی ایک طرح کی خامی ہوتی ہے تقدیر سے انکار کریں تو اس میں بھی خواہت لگتی ہے اب اسلام کا موقع کیا ہے انسان کو کم جانکاری ہی دی گئی ہے ہر بات کو سمجھ لینا اتنا آسان نہیں ہے یہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذرا گور کیجئے تقدیر کے اوپر بھروسہ کرنے سے اسلام کے بتائیوے طریقے سے بھروسہ کرنے سے انسانیت کی بھلائی ہے انسانیت کو کیا حاصل ہوتا ہے اگر تقدیر پر بھروسہ کریں تقدیر سے انکار کرنے والوں کی بنسبت تقدیر پر بھروسہ کرنے والے اس دنیا میں زیادہ بھلائی باتیں ہیں اسلام تقدیر پر ایمان لانے کا جو سبق دیتا ہے اسے بھی سمجھ لیجئے جو کچھ گزر چکا ہو اس کا الزامی تقدیر پر لگنا چاہیے جو ہونے والا ہو اس معاملے میں سمجھ لینا ہے کہ تقدیر نہیں ہے جو کچھ معاملہ ہو چکا ہو اس بارے میں کیا بولنا ہے مثلا میں آ کر بیٹھ چکا ہوں یہ تقدیر ہے یہ سب جو ہیں آپ سمجھ گئے نا آپ سب جو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تقدیر ہے اور یہاں آپ سب نے یہ کب کافی بھی پی لی ہے یہی تقدیر ہے سمجھے گے نہیں دوسری بار بھی آپ کافی پی سکیں گے یہ تقدیر نہیں بس جو پی چکے ہو وہی مقدر تھا بس سمجھ لیجئے اسلام اس معاملے میں یہی کہتا ہے جو کچھ بھی گزر چکا ہے اس پر چاہو تو تقدیر کا سہرہ لے لو آنے والے زمانے کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے لہذا عمل ایسا کرو کہ تقدیر ہی نہیں ہماری ترقیم اسلام کبھی آڑے نہیں آتا جو بھی ہو چکا ہو اس کے بارے میں سوچ لو کہ تقدیر میں تھا جو کچھ بھی ہونے والا ہو تو اس معاملے میں تقدیر سے بے نیاز ہو کر بس کام کرتے چلو اپنا کام کرو ہاتھ پر ہاتھ باندھے بیٹھے نہ رہو اگر کم نتیجہ حاصل ہوتا ہے سمجھ لو کہ بس اتنا ہی مقدر میں تھا دن بر جو تو جو کرو جتنی ہو سکے محنت کرو اگر پھل نہیں ملتا ہے تو گھر آ کر رات میں سوچ لیا کرو چلو آج اللہ نے تقدیر اتنی ہی لکھی تھی لیکن کب ہو چکنے کے بعد ناکام ہونے کے بعد سوچیں گے یا کامیابی پر بھی سوچنا چاہیے اگر ناکام ہوتے ہیں تو بھی سوچنا چاہیے کامیاب ہوتے ہیں تو بھی اللہ نے کامیابی لکھی تھی یہ طریقہ ہو آپ ایسا سوچیں گے تو کیا حاصل ہوگا آپ کو پتا بھی ہے ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم جلدہ جل چھٹکارہ پالیں گے میرے پاس دس کروڑ روپے جمع شدہ ہیں میری برسوں کی محنت کا پھل ہے پورے کا پورا نقصان ہو چکا اب بتائیے میری حالت کیا ہوگی پورے دس کروڑ روپے میری پوری لائف کی پونجی قربانیوں کا سرمایہ ہے وہ پورے دس کروڑ روپے یہ پورے کے پورے ایک لگت ہاتھ سے نکل چکے سوچئے مجھ پر کیا بھیتے گی پورا سرمایہ میرے دس کروڑ روپے پورے کے پورے چلے گئے سب کچھ لوٹ گیا اس طرح پاگل بن کر بکنے لگوں گا میری پوری زندگی کا سرمایہ تھا زندگی بھر کی محنت کی کمائی تھی اب میرے پاس پھوٹی کوڑی نہ رہی گھر سے گلی میں کھڑا ہو گیا میری حالت کیا بن جائے گی میرے پیسے چلے گئے پورے پیسے پھنا ہو گئے پورے دس کروڑ رہے ہائے میری یہ حالت ہوگی کہ نہیں میں ایسے میں اگر تقدیر کا سہرہ لوں تو دیکھئے مجھ پر جو بن پڑا وہ تو کر چکا اللہ نے نہیں چاہا چھوڑی آپ کیا ہے آتے ہوئے تو لے کر نہیں آئے تھے اس طرح سے اگر میں سوچوں گا خاموشی سے کام پر لگ جاؤں گا آگے کی کوشش ہوگی نقصان جو ہو چکا اس کی تلافی اس نقصان کی تلافی یوں کر سکتے ہیں اس کا سارا بور تقدیر پر ڈال دیا کریں نقصان کھوا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ہمارے والد کا انتقال ہو جاتا ہے چھوٹی عمر والا ہمارا اپنا بچہ جسے لارو پیار سے پالا تھا اللہ کو پیارہ ہو جاتا ہے اگر بچے کی یاد میں ہوش و حواظ کھو کر آوزاری کریں تو ہم بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے نتی جاؤر کیا ہوگا ہم اگر تقدیر کا سہارا لیں تسلی ملے گی ہم نے اپنے حد تک کوشش کر لی انسان کے بس تک جو کچھ کرنا ہے ہم نے کر دیا کسر نہ چھوڑی اس سے زیادہ ہم کر ہی کیا سکتے تھے اب چھوڑو بھی ہم ایسا سوچیں گے تو پھر دو دنوں میں سنبھل جائیں گے بس اپنے کاموں میں لگ جائیں گے اسی لیے دیکھئے ہندوستان میں خودکشی جنہوں نے کی ہے ان لوگوں پر جان چھوی سرکاری طور پر ایک جان چھوی تفصیلی طور پر حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے اس سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں کتنی عورتیں خودکشی کرنے والوں میں تھے مرد کتنے تھے غریب کتنے تھے امیر لوگ کتنے تھے پڑھے لکھے کتنے امیر سے مذہبی طور پر جو حساب ملا ہندوستان میں بلکل بلکل بہت ہی کم جو تھا خودکشی کرنے والا سماعت مسلمانوں کا سماعت تھا جبکہ دیگر ہندووں کے بنیزبت عیسیان کے بنیزبت بد مذہب کے بنیزبت سکھ مذہب والوں کے بنیزبت مسلمانوں نے ہی کم تعداد میں خودکشی کی تھی تاجب ہوا کے وجہ کیا ہے یہ کیا کہ ہر مذہب والوں کے بنیزبت ان کی تعداد کیسے کم ہے مال و دولر کی کمی بیشی چھوڑیے خودکشی کرنے والوں میں مسلمان کیوں کم تعداد میں ہیں جب اس کی جان پرتال ہوئی ان کا اپنا مذہبی عقیدہ انہیں خودکشی کرنے سے روکتا ہے جتنی بھی پریشانی یا نقصان ہو اللہ کی مرضی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اب ایسے میں خودکشی کس لیے برداشت نہیں کرنے والا ہی خودکشی کرتا ہے ناقابل برداشت پیت کا در بس رسی پر لٹک جاتا ہے کیونکہ اسے تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے ہم جتنا کر سکتے تھے کر چکے اللہ کی رضا بسیئے جو ہونا ہے ہونے دیجئے یوں سوچ لیتے ہیں تو اس پیٹ کے درد کو برداشت کر لینے کی قوت ایرادی ہم کو حاصل ہو جاتی ہے تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے دل کو حاصل ہو جاتی ہے لہٰذا تقدیر پر بھروسہ کرنا کتنا مفید ثابت ہوا دیکھئے یہ فلسفہ میرا کہا ہوا نہیں ہے خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لکیرہ تاسمو اللہ ما فاتکم تمہارا جو نقصان ہو چکا جو کھو چکا اس کے لئے تمہیں افسوس نہ ہو اسی لئے میں نے تقدیر کی بنیاد رکھی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَّا تَقْرَبُ بِمَا آتَكُم تم کو جو دیا جاتا ہے اس پر مغرور نہ ہونے کے لئے ہی تقدیر رکھی ہے میں ایک غریب آدمی ہوں مسافر آدمی ہوں مجھے لے کر ہندوستان کا وزیر آدم بنا دیتے ہیں پردان منطری کا موقع دیا گیا بس اسی طرح بتائیے میرا کیا حال ہوگا مغروری پیدا ہوگی کی نہیں مجھ جیسے ایک معاملی سے آدمی کو اچانک وزیر آدم بنا دیں تو مجھے کیسا لگے گا آپ اسے باہر ہو جاؤں گا پھولا نہ سماؤں گا وہ حالت ہماری نہیں ہونی چاہیے تو اگر ہم تقدیر پر بھروسہ کر لیں ہماری کی آئیسیت اس کی دین ہے ہم کیا کبھی عوضے کے پیچھے تھے اس طرح سے خود پر قابو پا جائیں گے مغرور نہ ہوں گے ہم کو اگر ناقابلہ برداشت نقصان پہنچتا ہے تو ایسی سوچ ہمارے لیے دوا بن جائے گی اگر ہمیں ناقابلہ برداشت خوشی ملتی ہے تو آپ مغرور نہ بنیں گے کیونکہ مغروری بھی تو ایک بیماری ہی ہے مغروری کی وجہ سے بھی آدمی منٹل بن جاتا ہے ہماری بیہت خوشی بھی دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہے جانتے ہوں میں کتنا بڑا آدمی ہوں میں وزیر آدم بن گیا ہوں آپ ایسے باہر ہونا ظاہر ہوتا ہے ہمیشہ یہی اگر تقدیر پر بھروسہ کرنے والا ہو تو ایسا کبھی نہ ہوگا تقدیر کو ماننے والا یہی سمجھے گا جو کچھ کرنا تھا ہم کر چکے جو ملہ اللہ کی مرضی ہے ہم ایسا سوچ لیں تو ہر حال میں اعتدال قائم رکھیں گے جو ملا سب اللہ کی نائت تھی ایسی سوچ ہمیں سنبھالا دیتی ہے بتائیں تقدیر پر بھروسہ کرنے سے ہمیں کیا ملا اسلامی نظرے سے بھروسہ کرتے ہیں تو دوسرے مصابوں کے آقائد یوں کہ تقدیر ہے تو کیوں محنت کریں علاج مت کرو ایسے بھی آقائد دیگر سماجوں کے ہیں پیٹ کا درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس مجھ جائیے جب اسے دور ہونا ہے ہو جائے گا جائیے ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا یہ سب کرنے کے بعد ہی تقدیر پر بھروسہ کرو اپنے کام تم ایسے کرو کہ تقدیر نہیں ہے پتا چلا کہ مستقبل سے متعلق تقدیر نہیں ہے ایسے اپنے کام کرو مجھے یہ جاننا ہے دعا سے متعلق بھی ہمارے کچھ لوگ یوں سوچتے ہیں ہم کیوں دعا مانگے اللہ جانتا ہے جو دینا ہے وہی دے گا ایسی بحث کرتے ہیں دنیاوی معاملوں میں بھی ایسا ہی کیجئے دنیا کے لیے دکان کھولے بیٹھے ہیں کیوں پیسے آنے ہو تو خود آ جائیں گے گھر میں بیٹھے رو اس معاملے میں یہ لوگ کبھی تقدیر کی بات نہیں کرتے عبادت کا دین کا مسئلہ آئے تو ان کے ہاں وہ اللہ چاہے تو ہو جائے گی یہ جواب ملے گا تو پھر کیوں دکان کھولنے جاتے ہو بیٹھے رو پیسے آ جائیں گے ہم ایسے معاملوں میں کبھی چونک نہیں کرتے بس آدمی جو ہے جان بوچ کر منتق بغارنے کے لیے تقدیر کا مسئلہ اٹھاتا ہے ہم حقیقت کو دیکھے تو تقدیر میں بھلائی ضرور ہے بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کہ اس مسئلہ میں تضاد ہے یہ لاجک ہے ہمارے سمجھ سے باہر کی ہے بلکل باہر کی ہے اور دوسرا سوال ہے ترابی کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سلام کی ہی ادا کی تھی آپ بھی چار ہی پڑے یوں کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ دس سلام پر زور دیتے ہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اگر غلط ہے تو کس لیے اسے غلط کہا جاتا ہے ہم نماز اللہ کے لیے ہی پڑتے ہیں ترابی نفل نماز ہی تو ہے یہ نفل نماز جتنی چاہے اتنی پڑی جا سکتی ہیں ایسا ہے تو تو ترابی میں کیوں دس سلام ادا نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھئے ترابی کی نام سے کوئی نماز ہے ہی نہیں یہ پہلی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ترابی جیسا لفظ ہی نہیں نکلا ہے اس نماز کو ترابی کا نام دے لیجئے حضور کی باتوں میں سے کسی بات میں کسی موقع پر بھی ان کی زبان مبارک سے ترابی کا لفظ ہی نہیں نکلا تھا اس لحاظ سے اس نماز کو ترابی کا نام دینا ہی پہلی غلطی ہے پہلے اس نماز کو جو ہے قیام اللائل اس کا ذکر حدیث میں جو آیا ہے قیام اللائل رات کی عبادت بس ایسا ہی آیا ہے چند حدیثوں میں تحجد کا ذکر کی جو ہے قرآن میں بھی تو تحجد بھی تحجد کا ذکر آیا ہے تحجد قیام اللائل بس یہی رات کی نمازوں کے نام ہیں تحجد کا ذکر آتا ہے قیام اللائل کا ذکر ملتا ہے اسے ہمارا فض بنتا ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے بچیں جو نظر رسول اللہ کی زبان سے نہیں نکلا ہو زہر ایک نماز کا نام ہوتا ہے اسے زہر ہی ہمیں کہنا ہے اسے ایک نئے نام سے ذکر کرنا جو ہے بلکل غلط ہوگا اللہ کے رسول نے جو نام دیا ہے ہمیں بدلنا نہیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں عدا کی جانے والی نماز کو جو ہے قیام اللائل کہا ہے یا تحجد کا نام دیا ہے یہی ہمارے لئے ہے رمضان میں عدا کرتے ہیں تو قیام الرمضان رمضان میں نماز عدا کریں تو قیام الرمضان کہہ لے سکتے ہیں یہ بات حقیقتیں نہ کہ تراویی یہ بات پہلے سمجھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کسی طرح نماز پڑھتے تھے اگر جاننا چاہے تو مختلف طریقے سے عبادت ہوئی ہے حضرت عائشہ کے بیان کے مطابق وہ بات ملتی ہے کیسے ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گیارہ رکعہ سے زیادہ رات میں نماز نہیں عدا کی رمضان میں بھی گیارہ سے زیادہ عدا نہیں کی دوسرے مہینوں میں کبھی گیارہ سے بڑھ کر نماز رات میں عدا نہیں کی یہ کہتے ہیں حضرت عائشہ یعنی چار رکعہ پڑھیں گے پھر چار رکعہ پڑھیں گے پھر تین رکعہ پڑھیں گے اور اتمنان سے امدہ ترین انداز سے عدا کریں گے ایسی نماز اور کوئی عدا ہی نہیں کر سکا اس بارے میں مت پوچھے کہتی ہیں اس نماز کے خوبصورتی اور دینت کے بارے میں بات ہی نہ کیجئے اتنی حسین ہوا کرتی تھی اس طرح اس انداز سے نماز کی تعریف ہوتی ہے ایک حدیث ہے لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ بات اتنی ہی ہے یعنی آٹھ اور تین رکعہ جو کہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات رکعہ بھی نماز ادا کی ہے حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں انشاء سے لے کر صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روز سات رکعہ نماز پڑھیں گے کچھ روز نو رکعہ بھی ادا کیے کس دنوں انہوں نے گیارہ رکعہ نماز ادا کیے ان تمام تینوں طریقوں کے بارے میں حدیث ملتی ہے اور پھر ابن عباس کی روایت کے مطابق تیرہ رکعہ کی نماز کا بھی ذکر ہے دو رکعہ ہوتی تھی پھر دو رکعہ ہوتی پھر دو رکعہ ہوتی پھر دو رکعہ ہوتی اس طرح سے چھ دو رکعہ پڑھا کرتے بعد میں وطر پڑھا کرتے تھے اگر وطر ایک ہو تو تیرہ رکعہ ہوتی وطر تین ہو تو پندرہ رکعہ بھی ہوتی ہیں یہ تمام تفصیل حدیثوں میں آئی ہے اگر دیکھیں سات رکعہ بھی ادا کرنا سنتی ہے دو 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 ایک یہ بھی سنت ہے یا پھر چار اور پھر تین سات دو دو پھر تین وطر تین یہ بھی سنتی ہے اس طرح اگر آپ نو رکعہ نماز پڑھے وہ بھی سنتی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو رکعہ وطر پڑھی اور کوئی نماز نہیں پڑھی وطر ہی نو رکعہ ایک سلام میں مطلب ایک سلام میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے چلے جاتے ہیں یہ کہ کر کے سلام کے بینا نو رکعہ بھی ایک ساتھ ادا کرتے ہیں آج میں رکعہ میں اتحاد ہوگی نو میں بھی ہوگی پہلی سات رکعہ میں نہیں ہوگی پہلی رکعہ میں کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعہ میں کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعہ میں بیٹے بغیر کھڑے ہو جائیں گے چار میں بھی اسی طرح کھڑے ہو جائیں گے پانچوں میں بھی کرے ہو جائیں گے آٹھ میں بھی بیٹھیں گے اور پھر نوے میں بیٹھیں گے آخری دو رکعتوں میں آپ اس طرح سے نو رکعت پڑھتے تھے تب آپ یہ سب نہیں پڑھتے تھے دو 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 اس طرح سے نہیں کرتے تھے بس مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس کا ذکر بغاری مسلم حدیثوں میں آتا ہے ہمیں زیادہ تر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث پر عمل پیرا ہے آٹھ دو تین کے حساب سے تو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں یا دیگر مہنوں میں راتوں میں بیس رکعت نماز آدھا کی اس کے ثبوت میں ایک حدیث بھی نہیں ملتی صرف ایک حدیث جسے ضعیف مانا جاتا ہے ملتی ہے اسے وہ بیس رکعت کو ماننے والی جمعات ہی دیکھئے کیا کہتی ہے اسے ضعیف مان لیتے ہیں ہمارے لئے اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ایک بھائی نے تراوے بیس رکعت ہے اس عنوان سے ایک کتاب شائع کی ہے اس کتاب میں دیکھیں وہ کیا لکھتے ہیں نبی کریم کے بیس رکعت نماز آدھا کرنے کے ایک حدیث ہے لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے یہ بات بتا دیتے ہیں لہٰذا یہ مسئلہ خود انہوں نے ابھی مان لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکعت آدھا نہیں کی اس میں کسی خدم کا شک و شبہ نہیں یہ سو فیصد یقینی حقیقت بھی ہے تو پھر بیس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے نام کو استعمال کرتے ہوئے ہی بیس رکعت کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے لیکن لوگوں نے اس میں بھی غلطی کی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے بیس رکعت کو اپنایا یہ ان کی سنت تھی خلفہ راشدین کی سنت کی اتبا لازمی ہے اس لیے اسی پر ہم عمل پی رہا ہیں یہ ان کی بحث ہے اگر ہم عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث رفت چٹے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے بیس رکعت نماز پر یہ ایک حدیث ملتی ہے کانن ناسو یقومون اللہ عمر بن القطاب یوں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ بیس رکعت پڑھا کرتے تھے ایسا کہا جاتا ہے یہ علاقہ دکھاتے ہیں آپ دیکھیں بیس رکعت ہی پڑھا کرتے تھے لوگ انہیں عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک اور عجیز بھی ہیں یہ باسبوت ہی ہے موتا کے نام سے آتی ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے عمر ابن قعب کو تمیم داری نامی صحابی کو امام مقرر کرتے ہوئے گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم جاری کرتے ہیں مسجد نبی میں رسول اللہ کی مسجد میں حضرت عمر دو امام مقرر کرتے ہوئے دونوں کو کیا حکم دیتے ہیں ایہ کوم الانناسی بی آہدہ عشرہ رکعت مسلمانوں کو گیارہ رکعت نماز آدھا کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمان جاری کیا اس طرح حکم کرنے سے ان کا تعلق ہوگا اس سے ان کا تعلق ہوگا مثلا میں ہوں میرے دور میں جو کچھ بھی ہوا کرتا ہے اس سے میرا تعلق ہرگز نہیں میں جو کہتا ہوں اسی سے میرا تعلق بنتا ہے میں جو کرتا ہوں وہی مجھ سے متعلق ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اگر کیا ہو تو عمر سے متعلق کر سکتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اگر کہتے ہو ان کا تعلق قابل قبول ہو جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عوام نے کیا ہو تو ہمیں کیا لے نہ دینا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا گیارہ رکعت نماز کا حکم جاری کیا تھا اسے نہیں سمجھتے ہوئے عوام کے پڑھنے کو عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے غلط مطالق کرتے ہوئے ایسی بحث کرتے ہوئے اس پر عمل پر آئی کا اصرار کرتے ہیں یہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہی ہو تو اللہ کے رسول کا جب ثبوت مل جاتا ہے وہ بہتر ہے یا عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بہتر ہے ہماری بنظمت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑھائی ٹھیک ہے ابو حنیفہ یا عمر کا معازنہ ہو تو عمر کو فضیلت دیجئے میرا اور عمر کا معازنہ ہو تو عمر رضی اللہ عنہ بہ فضیلت ہے اللہ کے رسول یا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد آئے تب بھی عمر ہی کہیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہو تو آپ کے لئے کامیابی کرا ہوگی وہ زیادہ محفوظ ہوگی وہ آخرت میں زیادہ کامیاب بنائیں گی یا ان کے بعد ان کے ساتھیوں کا عمل ہمارے لئے زیادہ کامیابی دے سکے گا یوں ہم سوچیں گے تب بھی وہی بات ہے اگر یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں اگر مان بھی لیں کہ تعلق ہے یہ ہمارا مذہب نہیں اللہ کے رسول کا قول ہی مذہب ہے دوسرا یہ سوال کہ یہ نفل نماز ہی تو ہے نفل جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پہلی بات یہ نفل نہیں ہے نفل ہو تو اس کا نام نہیں ہوتا نفل میں کوئی یونیفارمیٹی نہیں ہوتی سنت کی بات اگر دیکھیں صبح کی دو سنتیں ہوا کرتی ہیں سب کے لئے دو ہی ہیں وہ بڑھتی نہیں صبح کی سنت چار کر لیں تو کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا سب کے لئے دو رکعت آپ بھی دو پڑھیں گے ہم بھی دو پڑھیں گے اسی کا نام سنت ہے نفل سے کیا مراد اس کا کوئی نام نہیں ہوتا اس کا کوئی خاص فارمولا نہیں ہوتا تم اپنی سہولت کے مطابق درس رکعت پڑھو گے میں پڑھا ہوں نہیں نہیں آرہی کیوں خاموخہ جاگے یہ سوچ کر میں چار رکعت پڑھ لیتا ہوں آپ کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ اور کچھ دیر عبادت کر لیں آپ چھ رکعت ادا کر لیں گے اور کوئی اور زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے وہ دس رکعت ادا کر لے گا نفل نماز کے لئے یونیفارمیٹی نہیں ہونی چاہیے تمام لوگوں کو جمع کرتے ہوئے بیس رکعت کا قائدہ بنا کر سب بیس رکعت ہی پڑھیں اس پر اسراد کریں تو کیا یہ نفل ہو جائے گی آپ مجھ پر بیس رکعت لاتے والے کون ہوتے ہیں مجھے وقت ملے تو دو رکعت ادا کر لوں گا یا نہیں بھی پڑھوں گا یہ پوچھنے والے آپ کون ہوتے ہیں اللہ حکم دے ہمیں حکم دینے کا اللہ کو پورا اکتیار ہے اللہ کے رسول کو پورا اکتیار ہے آپ کون ہوتے ہیں بیس رکعت پر حکم کر کے نفل کے نام سے مجھ پر عبادت کو لاتنے والے ہیں ہمارے مذہب میں نفل ضرور ہے آپ سنت رکعتیں ختم کر لیجے آٹھ رکعت ادا کر لیجے سات رکعت پڑھئے اور بیٹھے رہیے ایسے میں نین نہیں آتی ہو کیوں دنیا بھر کی سوچوں میں ڈوبے رہے ہیں خوام و خواہ دماغ خراب کرتے رہے ہیں چلیے عبادت کر لیتے ہیں یہ سوچتے ہیں چار رکعت ادا ہو جائیں چھے رکعت ہی پڑھ لیجے کوئی آٹھ رکعت ہی پڑھ لیجے کوئی بات نہیں یہی نفل ہے اسی کو اگر تم بھی آٹھ پڑھو میں بھی آٹھ پڑھتا ہوں یوں اسرار کریں تو یہ بھی سنت بن جائے گی میں آٹھ پڑھتا ہوں آپ بھی آٹھ پڑھئے آخر آپ کیوں مجھے اسرار کریں یہ پوچھیں کہ نہیں جب آپ بھی اس رکعت کی تعداد مقرر کر دیا کرتے ہیں اس کا نام نفل نہیں نفل سے مراد کوئی تعداد کی حد بندی نہ کرے منفرد سہولت کے مطابر اپنے موقع و محل کے لحاظ سے دوسرے فرائض سے بے نیاز نہ ہوتے ہوئے فرائض جیسے بیوی کے حقوق کے ادائیگی بچوں کے حقوق کے ادائیگی نہ کرتے ہوئے رات بھر نماز پڑھتے رہے وہ بھی نفل نہیں ہو سکتی آپ اپنے تمام فرائض سے سبگدوش ہونے کے بعد ان فرائض میں خلل پڑے بغیر ہی اپنے بدن کو خرابی سے بچاتے ہوئے اگر آپ کو پرسکون طور سے طبیعت مائل ہوتی ہے تو موقع ہو تو تم جتنا چاہو پڑھ لیا کرو یہی نفل ہے لہٰذا نفل کا اس پر اتباق کرنا غلط بات ہے تاکتا قانون بتاتے ہیں دو مولوی لوگ ایک ایسے بتاتا ہے جو دوسرا ویسے بتاتا ہے ان میں سے کسی ایک کو لے کر ہی ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں کسی ایک کی ہدایت پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا تو ہمارا کیا ہوگا یہ گناہ ہوگا اس کے لئے اللہ کیا سزا دے گا ایک مال پر کوئی زکاة دیتا ہے تو اسی مال پر بار بار دینے کی ضرورت نہیں یہ بات ہماری توہید جماعت کی جانیت سے ہم کہتے آئے ہیں اس سے متعلق ہم نے کتاب بھی شائع کیے اس بارے میں مخالف رائے کے علماء کے ساتھ سیدھے سیدھے مباحثہ بھی کر چکے ہیں اس مباحثے کے ویڈیو آئیڈیو بھی آپ کو دستیاب ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ آن لائن میں بھی حاصل کر سکتے ہیں اب ہم انساہات کے سوال پر آتے ہیں محشر میں اللہ کے آگے یہ غلط ہو تو سوال کرے گا ایسے میں کیا ہم اللہ کے پاس بچ جائیں گے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم نے بند کر دیا ورنہ ہم ہر سال دیتے آئے تھے ہم جو ہر سال ادا کرتے تھے آپ کی بات کو مان لینے کی وجہ سے ہی روک دیئے ہیں بتائیے کیا ہم پکڑے جائیں گے یا پھر ہم بچ سکتے ہیں یہی ان کا سوال ہے زکاة کے معاملے کو الگ رکھئے عام سے ایک مسئلے کو سمجھ لیں تو اس کا بھی حل نکل آئے گا اسلام سے متعلق عام صفت سے آپ کو واقف ہونا ہے ایک مذہبی عالم ایک مسئلہ بیان کرتا ہو تو اسے قبول کرنے کے دو طریقے ہیں ایک جو ہے انہیں نے تو کہہ دیا کیا یہ غلط ہو سکتا ہے چلیے اسے مان لینا یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا ثبوت پیش کرتے ہیں اس ثبوت اور اس مباحثے میں تعلق ہے یا نہیں اس ثبوت کی بنیاد پر وہ بحث قابل قبول ہو سکتی ہے یا نہیں اس طریقے سے انہیں سمجھ بودھ کر غور و فکر کرتے ہیں اگر مختلف رائے رکھنے والا قانون ہو تو اس رائے کے مخالف لوگ کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں اس بنیاد پر ان کا مباحثہ کیا ہے اس بحث کو دوسرا گروپ جواب بھی دیتا ہے یا نہیں اگر دیتا ہے تو کیا ہے مخالف گروپ کے بحث کا دوسرے گروپ نے کیا جواب دیا ہے ان دونوں کو سامنے رکھ کر غور کرتے ہوئے آپ کو پتا چلے گا کہ یہی ٹھیک ہے تب آپ قبول کرتے ہیں لہٰذا یہ ایک طریقہ جو ہے کوئی عالم کہتا ہے تو فوراً ان کی کہی بات درست ہی ہوگی ایسا بھروسہ کرنا ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ جو ہے جو بھی کہا جائے وہ کیا کہتے ہیں کیا کیا ثبوت پیش کرتے ہیں اس ثبوت سے ان کی بات کا تعلق ہے بھی یا نہیں ایسا اگر آپ نے غیر و فکر کے بات سمجھا ہو تو یا پھر دو متضاد رائے جب سامنے پیش آئیں تو دونوں جانب سے کیا بحث سامنے لائی گئی آپ لوگ کتابوں کے چھانبین نہیں کر سکتے آپ صرف یہ کر سکتے ہیں ہم جو بحث سامنے رکھتے ہیں اس کو جانتے ہیں آپ مخالف سمجھ سے جو بحث رکھی جاتی وہ بھی جانتے ہیں آپ ان کے مباحثے کا ہمارا کیا جواب وہ بھی جانتے ہیں آپ ہماری بحث کا مخالف سمجھ سے کیا جواب دیا جاتا ہے وہ بھی جانتے ہیں آپ ان چاروں کو سامنے رکھ کر جانچ کر کے آپ دیکھیں گے تو انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کس حد تک مناسب ہے ان سے ان کی بات میں وزن ہے اس طرح قبول کر لینا ایک طریقہ ہے اگر آپ اس طرح قبول کر لیتے ہیں ان دونوں طریقوں کو اسلام میں دو طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے اگر کسی ثبوت کے تلاش کے بغیر آنکھ بند کرتے ہوئے توہی جماعت کہتی ہے تو ٹھیکی ہوگا ثبوت وغیرہ نہیں ثبوت وغیرہ چھوڑیے حضرت آپ فیصلہ سنائے یوں بولنے والے بھی ہوا کرتے ہیں ذرا حدیث دیکھئے اس کی ضرورت نہیں آپ بتا دیجئے آپ میں سے ایسے بھی رہا کرتے ہیں اب اگر کوئی اس طرح عمل کرنے والا ہو تو وہ اگر صحیح تقلید بھی کرتا ہو تو اللہ سے بچ نہیں سکتا کہاں پھر جاتا ہے میں ہی تو اللہ ہوں میں نے انہی کو تو رسول بنا کر بھیجائے ان کے خول پر ہی تو چلنا ہوگا کسی عالم نے کہا یا جماعت نے کہا اس کے لئے ثبوت کے تلاش کیے بغیر ثبوت کے بغیر تم نے مان جو لیا ہے اگر صحیح بھی ہو تو تم کو سزا دوں گا کیونکہ تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا انسان کی پیروی کر لی یہ کہتے ہوئے اگر وہ شخص ٹھیک ہی عمل کیا کرتا ہو تب بھی گناہ ہے غلط چلے تب بھی گناہ ہے اسی کا نام تقلید بھی ہے آنکھ بند کر کے پیروی کرنا دوسری قسم کیا ہے دوسری مثال جو میں نے دی تھی وہ ہم انگلی کو حرکت دیتے اس کو ثبوت میں وہ حدیث بھی پیش کرتے مخالف رائے والے انکار کرتے ان کے وہ جو حد کیا ہے وہ لے لیجئے ان کی بحث کیا ہے اسے بھی سنیے اپنی سمجھ کو کام میں لاکر خود کے غور و فکر سے راستہ نکالنا ہوگا دیکھتے ہیں تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے یہ ثبوت وہ ثبوت یہ بحث وہ بحث تمام کو دیکھتے ہوئے یہ ٹھیک لگتا ہے بھروسہ کر کے اگر آپ وہ عمل کرتے ہیں تو یہ اگر غلط بھی ہو تو آپ پر کوئی گناہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی صحیح طریقے سے تحقیق کرنے کے بعد اس تحقیق کے ذریعے صحیح فیصلے پر آ جاتا ہے تو اس سے اس کے لئے دو انام ملیں گے اگر اس نے تحقیق صحیح کی ہو مگر فیصلہ غلط لیا ہو تو اس کے لئے ایک انام ملے گا رسول اللہ کا فرمان ہے اگر تم نے تقلید کے بعد فیصلہ غلط لیا ہو تو تمہیں صرف ایک انام ملے گا اب آپ کا زکاة کا مسئلہ زکاة دھی کی ٹاپک نہیں ہے ہمارے کہے جانے والے سارے مسئلوں کے لئے بھی یہ طرزہ طریق ہے اب زکاة کے مسئلے کو لے لیجئے ہر سال یعنی ایک بار اسے دے دی گئی تو دوبارہ کی ضرورت نہیں یہ ہماری رائے ہے دیے بھی ہوں تو دوبارہ دینا ہوگا مخالف رائے والے یوں کہتے ہیں مثال کے طور پر ہماری رائے غلط خرار دے لیں گے بحث کی خاطر ہی توہی جماعت کی رائے درست نہیں ہر سال زکاة نکالنا ہی صحیح ہے یہی اللہ چاہتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ کا حکم ویسا ہی ہے یوں مان لیتے ہیں محشر میں ہم کھرے ہوئے ہیں وہاں پوچھا جاتا ہے جواب دیتے ہیں انہوں نے ثبوت دکھایا انہوں نے ثبوت دکھایا ہر کسی نے ثبوت دکھایا جب انالیز کیا تو یہی مجھے ٹھیک لگا خیر غیر و فکر کے بعد ہی فیصلہ کیا ہے حدیث پر بھی غور کیا ہے میرے ثبوت پر بھی تم نے غور و فکر کیا ہے لیکن فیصلہ تم نے غلط کیا ہے ایک انہوں نے لیتے جاؤ تم کو دو نہیں دوں گا ایک انہوں نے لے کر جا سکتے ہو اگر یہی صحیح طریقہ ہو کونسا اگر ایک بس زکاة دے دی جائے تو دوبارہ اسمال پر واجب نہیں یہ طریقہ اگر صحیح ہوتا اللہ کے نلدیک بھی اللہ کیا کرے گا جو بھی کیا ٹھیک کیا صحیح عمل کر آئے ہو غور و فکر کے بعد صحیح فیصلے پر آئے ہو تم دو انہوں پا سکتے ہو کیونکہ غور و فکر جو کیا ہے اس کا بھی ایک انہوں لیتے جاؤ صحیح فیصلہ جو تم نے کیا ہے اس کا بھی ایک انہوں لیتے جاؤ دو انہوں کے مستق ہو گئے ہو تو بس سو مارک یا پچاس مارک کا فرق ہی ہوگا اس کے علاوہ فیل ہرگز نہ ہو پاؤ گے کب فیل نہ ہو پاؤ گے اپنے دماغ کو خرچ کرتے ہوئے قبول کرنا میرے کہہ ہوئے جوابات بھی موجود ہیں آپ بھی غور فکر کریں ہاں تو سوچ کر دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے مخالف راہ اتنی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے یہی تو مناسب لگتا ہے آپ اس طریقے سے سوچ و فکر کی رائے سے عمل ہو کیسے نہیں ہونا ہے ہاں ٹھیک ہے تو ہی جماعت کہتی ہے تو خبول کر لیں گے آپ یوں سوچیں گے تو ہم ذمہ دار نہیں آپ اگر ہم جو بھی وضاحت دیں اس کے صحیح ہونے یا غلط ہونے پر سوچ و بیچار کر کے اگر خبول کریں گے تب آپ کے لئے اللہ تعالیٰ جو ہے درست ہو تو دو انام آپ کو دے گا درست نہ ہو تو یہ انام ضرور ملے گا جہاں تک زکاة کا معاملہ ہے آپ نے کیسے فیصلہ کیا صرف اللہ جانتا ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہے یا آنکھ بند کر مان لیا ہے اللہ جانتا اور آپ جانتے ہیں اگر آپ نے آنکھ بند کر مان لیا ہو تو اسی لمحے سے آپ غور و فکر کر کے خبول کر لیجئے غور و فکر نہیں کیا ہو تو کیا کرنا چاہیے زکاة کے بارے میں ان کی کیا رائے ہیں ان کی کیا رائے ہیں اس جانب سے کیا بحث ہوئی مباحثے دونوں میں ہوئے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے اگر غور و فکر سے کام لیں گے ان ثبوتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد بھروسہ کرتے و اگر آپ خبول کر لیں گے تو ضرور مان لیجئے کہ پچاس مارکس مل جائیں گے اگر صحیح ہے تو سو مارکس کنفرم بس یہی بات ہے اس لئے ہر مسئلے پر آپ جو ہے آنکھ بند کر کے مان لینے کی عادت چھوڑ دیں گے اور غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے تو غلط فیصلہ بھی اگر لیا ہو تو اس کا انام ضرور ملے گا آدھا انام یا پورا انام یہی الجن ہوگی انام کے بغیر نہیں رہو گے ایک عورت کا شوہر یا اس کا باپ سود کا دھنڈا کرتے ہیں ایسے میں وہ عورت روکتی ہے پھر بھی وہ اپنا دھنڈا جاری رکھتے ہیں اس آمدنی سے وہ عورت جو کچھ کھاتی ہے کیا وہ حرام کہلائے گا اللہ نے جو ہے سود کو ہم پر حرام قرار دیا ہے حرام سے مراد معمولی سا حرام نہیں اللہ معافی نہیں کرنے والے گناہوں میں وہ ناقابل معافی گناہ کہلاتا ہے موز سے پہلے اگر انسان سنبھل کر توبہ کرتے ہوئے اگر اسے چھٹ کر اور نہ حاصل کر لے سود لینے والوں کے لئے ہمیشہ کہ دوزہ کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے ومن ناظر وولائی کا اصحاب الناری وہم فیہا قالدون فمن جاؤہو مولتن وربی ہی فمن تہا فلب ماسلب ومن حازہا فولائی کا اصحاب الناری فیہا قالدون قرآن میں یہی اللہ نے حکم سنا دیا ہے کیونکہ محترمہ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس طرح سود لینے والے اس محفل میں بھی ہوں گے ان کے لئے بھی یہ جانکاری چاہیے انہیں بھی چھٹکا رہا پانا ہے کہ نہیں اسی لئے تفصیل سنانی پڑتی ہے اب سنیے جہاں تک سود کا تعلق ہے تین گناہوں کے لئے اللہ نے ہمیشہ کے لئے دوزہ کا وعدہ کیا ہے یہ ایک جو ہے شرک و کفر ان دونوں بھی ایک کر لیجئے اللہ کے وجود سے انکار کرنا یا اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا اس گناہ کا اگر کوئی ارتکاب کرے تو اسے ہمیشہ کی دوزہ ملے گی اور دوسرا گناہ جو ہے کسی کی جان لینا اگر کوئی ایسا قتل کر دے میدان جنگ کے علاوہ باگناہ کے خاطر حکومت سزا دیتی ہو موت کی سزا اس کے علاوہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کرتا ہے تو اسے ہمیشہ کی دوزہ ملے گی خود کشی ہی کیوں نہ ہو خود کے جان لینا بھی تو خطل ہی تو ہے ان کے لیے سوائے دوزہ ملے گی یہ اعلان اللہ رب العالمین نے مبارک قرآن میں کہہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کشی کے بارے میں وضاحت فرما چکے ہیں اس کے بعد تیسرہ گناہ جس کا ذکر آیا ہے وہ سودھ ہے اسمت فروشی سے بھی بڑا گناہ چوری کرنا دھوکہ دینا غیبت کرنا ان سب سے ہر برے کام سے یہ بڑا گناہ ہے کیونکہ ان کے لیے ہمیشہ کی دوزہ کا اللہ نے اعلان نہیں کیا ہے سودھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے خلاف کی جانے والی جنگ ہے ہم کو آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر اللہ کے خلاف جنگ کرنے والوں کو کیسے پھر اللہ اس کو جنت دے سکے گا اتنا بڑا گناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ندی فازمو بی حربی من اللہ رسولی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تم نے جان بوچ کر یہ جنگ کی ہے یہ بات سودھ لینے والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ وارننگ دیتا ہے اور پھر جس کو بھی یہ نصیحت معلوم ہو جاتی ہے اور فوراں توبہ کر لیتے ہیں یہاں بھی کوئی سودھ لینے والے ہو سکتے ہیں آپ نے ایسا کیا یا کرتے ہوں اور اس لمحے سے توبہ کر کے نیک بن جائیں تو فَلَهُمَا صَلَف اس سے پہلے کی دولت تمہاری اپنی ہے یہ اللہ کا فرمان ہے اب تک لے چکے ہو چلو معلوم نہ تھا آنے والے رقم کو صرف اصل پر موصوب کر لو وَمَنْ آزَ اس گناہ کی نیائیت برائی کو جانتے ہوئے اگر کوئی دوبارہ گناہ کرے وہ اولائی کا اصحاب النار وہ دوزر کے باشندے ہوں گے ہم فیہ قالدون اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا فرمان ہے لہٰذا سودھ کی طرف ہم پلٹ کر بھی نہ دیکھا کریں ہر طرح سے سودھ سے چھتکارہ پانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کوشہ رہنا چاہیے ایسا گناہ مسلمان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے اب محترمہ کے سوال کے طرف آتے ہیں سودھ لینے والا ایک شوہر بیوی کے روکنے پر بھی نہیں مانتا کیا اس آمدنی سے بیوی کھا پی سکتی ہے یا سودھ لینے والا باپ ہے اس کے ذمہ بچوں کی پرورش ہے کیا اس آمدنی سے دی جانے والی غزہ جائز ہے ہم اس اہم سوال پر آتے ہیں اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات ہے اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے پہلی قسم جو ہے بزاتِ خود وہ شیئے حلال ہوگی لیکن حاصل کرنے کا طریقہ حرام ہوگا اس وجہ سے وہ شیئے حرام قرار دی جاتی ہے دوسری قسم جو ہے وہ پوری طرح حرام قرار دیوی شیئے بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر سور حرام ہے یعنی سور کا گوشت یہ حرام ہے چرا نابی حرام خریدنا بھی اس کا حرام ہم خود ایک سور کو پال کر کات کر کھائیں تب بھی حرام یہ ہر حال میں ہر صورت میں حرام خرار دی ہوئی شیئے ہے سور کے ساتھ ساتھ مردار جانور کا گوشت خون یہ ساری چیزیں جو ہیں ہر صورت میں حرام خرار دی گئی ہیں ہمارے لئے اب کچھ ایسی باتیں ہیں مثلا سود وغیرہ جو ہے سود میں ہم روپے لیتے ہیں کیا روپے حرام ہیں اس کے آنے کا ذریعہ غلط ہے اس لئے حرام ہوتا ہے سود کے طور پر سود اصول کرتے ہوئے یہ ایک بستہ چاول ہم لے آتے ہیں کیا چاول حرام ہے چاول تو حلال ہی ہے اس چاول کو حاصل کرنے کا ذریعہ غلط ہے اس لئے وہ حرام ہو جاتا ہے کسی کے جیب سے میں قلم نکال لے آتا ہوں پک پاکٹ کر کے لے آتا ہوں قلم جو ہے وہ حرام شیئے نہیں ہے وہ مجھ تک آنے کا ذریعہ غلط تھا اس لئے حرام ہو جاتا ہے اس قلم کے میرے ہاتھ آنے کا راتہ غلط تھا تو حرام ہو جاتا ہے ان دو حرام میں جو ہے ہر صورت میں جو عشاء حرام قرار دی جا چکی ہے اس سے ہم ہر صورت میں بچے رہیں اگر ذریعہ غلط ہونے سے جو عشاء حرام ہو گئی ہو وہ اسی کے لئے حرام ہو گئی جس نے اسے غلط طرح سے حاصل کیا ہو اسی کے لئے وہ حرام ہوتی ہے اس طرح سے میں ایک پین چوری کر لاتا ہوں اور لکھنے کی ضرورت پر آپ کو دیرتا ہوں اسے آپ لکھتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ لازم نہیں ہوتا میں نے چوری کی تھی تو وہ میرا ہی گناہ ہے پین میں کوئی خباحت کیسی کوئی گناہ نہیں اس قلم سے لکھنا گناہ کیسے ہوگا وہ گناہ نہیں یہ جو میں سمجھا رہا ہوں میں نے خود یہ سوچ کر فیصلہ نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثوں کی بنیاد پر یہ سمجھا رہا ہوں انہا حدیث کو دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مابین ایک فرق ہوتا ہے قوانین میں چند قوانین میں مثال کے طور پر یہ زکاة جو ہوتی ہے زکاة کے رقم ہم میں سے ہر کوئی جو غریب ہے لے سکتا ہے خوشحال ہو تو لے نہیں سکتا ہم میں غریب جو بھی شخص ہے وہ جو ہے زکاة لے سکتا ہے اندادی رقم بھی لے سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ان کے قاندان والوں کے لیے خواہ کتنی ہی غربت کی حالت میں ہوں وہ زکاة لے نہیں سکتے صدقہ لے نہیں سکتے حرام نبی کریم جو ہے زکاة نہیں لے سکتے صدقہ نہیں لے سکتے تحفے وغیرہ لے سکتے ہیں ایک ایسا قانون رسول اللہ کے لیے موجود ہے اب نبی کریم کیا کر سکتے ہیں کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو قبول کر سکتے اگر وہ رقم بھی کے طور پر دی گئی ہو تو وہ ہرگز وہ قبول نہیں کر سکتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطر بنایا ہوا ایک قطوزی قانون اسی لیے تو حسین رضی اللہ عنہ جب خجور اٹھا لیتے ہیں بیت المال کا خجور تو فوراں موں میں انگلی ڈال کر باہر نکالتے اور تھوک جنے کا حکم دیتے ہیں یہ ہمارے لئے حرام ہے کیا تم نہیں جانتے ہمارے لئے صدقہ کے شیئے کھانا منع ہے کیا یہ معلوم نہ تھا اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کو تموی کی تھی اب دیکھئے بریرہ نامی ایک عورت تھی ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ بریرہ نامی ایک عورت رہا کرتی تھی اور وہ حضرت عائشہ کی غلام یا باندی بھی تھی اور بعد میں حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا وہ بہت غریب تھی اس طرح بریرہ نامی وہ محترمہ بہت غریب تھی وہ چونکہ غریبی میں جی رہے تھی اس وجہ سے انہیں تھوڑا گوست بھیجا جاتا ہے مدد کے طور پر یہ ہوتا ہے گوست روانہ کیا جاتا ہے ان محترمہ نے کیا کیا دیکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر اس میں کچھ گوست محبت سے پیش کرتی ہیں ان کو وہ بھیگ کے طور پر ملا تھا اس انداد والی شیئے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں بھیجتی ہیں وہ بھیجتے وقت پتا ہے کیا کہہ کر بھیجتی ہیں یہ جو ہے مجھے صدقے میں ملا ہے اس لئے آپ کے لئے جائز ہے یا نہیں آپ فیصلہ کیجئے یہ بات بتا کر یہ روانہ کرتی ہیں اب رسول اللہ کا عمل ملاحظہ ہو اللہ اللہ صدقنا ولنا حدیتوں یہ فرمایا یہ تمہارے لئے ہی صدقے میں آیا ہے تم نے مجھے صدقے میں نہیں دیا تحفہ ہی تو دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے ہوئے اس گوست کو کھا لیتے ہیں اب دیکھئے وہ گوست جو ہے دو طرح سے بات کو سمجھنا ہوگا صدقہ کیا ہوتا ہے اور تحفہ کیا ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں آخر صدقے میں دیا جانا کیا ہے حدیعہ یا تحفہ کی طرح کا ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں صدقے سے مراد ہے کسی انسان کی غریبی یا مفلیسی پر رحم کھاتے ہوئے بہت طرز کھاتے ہوئے بری حالت اور تکلیف کو نہ دیکھتے ہوئے کی جانے والی مدد صدقہ کہلاتی ہے تحفہ جو ہوتا ہے چھوٹا آدمی بھی بڑے آدمی کو دے سکتا ہے ایک عام غریب آدمی بھی جو ہے اپنے سے بڑی حیثیت اور امیر آدمی کو بھی میری جانب سے تحفہ لیجئے کہہ کر دے سکتا ہے معلوم ہوا کہ تحفہ میں جو ہے رحم یا ترس کھانے کا جذبہ نہیں ہوتا اس طرح سے دیا جانے والا ہی تحفہ کہلاتا ہے ترس کھا کر رحم کھا کر دی جانے والی شہد جو ہے وہی صدقہ ہے اس کا نام حدیعہ رسول اللہ کو دینا ہو تو ان کی تکلیف اور غربت کا لحاظ سے نہ دے سکتے ہیں وہ نہ لے سکتے ہیں اللہ کے رسول پر کوئی ترس نہ کھائے اس ردوے کے عظمت کو اللہ نے اس طرح برقرار رکھا ہے لہٰذا آپ پر ترس کھا کر کچھ مدد ہرگز نہ کی جائے محبت اور پیار اور احترام سے دیجئے جس طرح اپنی بیوی کو دیتے ہو اپنے باپ کو جیسے دیتے ہو بھائی کو جیس طرح سے دیتے ہو اس طرح پیار اور محبت سے رسول اللہ کو دیا جانا چاہیے یہی بات اللہ کو پسند ہے اور سنیے جو بریرہ نام محترمہ کو گوشت ملا تھا کس طرح ملا تھا وہ غریب عورت ہے بدحالی میں بسر کرنے والی عورت بہت تکلیف میں ہے یہ سوچ کر گوشت بھیجا گیا تھا یہ وہ صدقہ بریرہ نے رسول اللہ کو کیا سوچ کر دیا تھا بریرہ سے رسول اللہ اچھی حالت میں ہے بریرہ کی طرح تکلیف کی حالت میں نہیں تھے اپنے سے اچھی حالت والے رسول اللہ کو اگر انہوں نے گوشت رونا کیا ہو تو وہ ان کا اپنا مال ہو چکا توفی کے طور پر رونا کیا گیا اب دیکھئے راستہ بدلتے جو ہیں سیدھے سیدھے رسول اللہ کو اگر صدقہ دینے والے نے رونا کیا ہوتا تو حرام ہو جاتا بلکل حرام ہو جاتا ان محترمہ کو وہ صدقہ کے طور پر آیا تھا ان محترمہ سے جب رسول اللہ کو وہ شے پہنچی تو وہ کس حیشے سے توفی کے حیشے سے پہنچی تھی راہ بدل گئی اب وہ حلال ہو گئی رسول اللہ اسے کھا لیتے ہیں بس اس طرح کی بدلتی ہوئی راہ کی بنیاد پر مثال کے طور پر میں سود لیتا ہوں میرا اور لینے والے کے حد تک وہ سود ہے میں وہ رقم کسی اور کو دیتا ہوں کیا سود ہے وہ انہوں نے مجھے سود کی شکل میں رقم دی میں انہیں جو دیتا ہوں وہ کس کی شکل میں سود کی شکل میں نہیں میرے اور ان کے مابین کیا راستہ پیار کا تحبہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس طرح کا ایک مختلف ظاویہ نگاہ بھی موجود ہے ان کے ثبوت میں اور بھی چند واقعات ہم بتا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اطراف چند چھوٹے راجہ رہا کرتے تھے چھوٹے علاقوں کے بادشاہ چھوٹے چھوٹے راجہ رہتے تھے وہ چھوٹے راجہ کیا کرتے تھے کہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے روانہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کر لیتے تھے فروس ملکوں کے چھوٹے راجہوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیے جانے والے تحفوں کو وہ قبول کر لیا کرتے تھے راجہوں کے آمدنی کیسی تھی کیا صحیح راست آئی ہوئی ہوگی اس دور کے کسی راجہ نے صحیح طریقے سے دولت حاصل نہیں کی ہوگی اسلام کے پہلے کا دور جو تھا راجہ سے مطلب ظلم کریں گے عوام کا خون چوسیں گے جو چاہے عوام سے چھین لیں گے اسی طرح کے راجہوں میں سے ایک راجہ جو ہے گدہ تحفے میں روانہ کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں کوئی ریشم کا لباس روانہ کرتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے ہیں لیتے ہی نہیں بلکہ اپنی جانے سے بھی کوئی تحفہ اسے روانہ کرتے ہیں یہ سب تُوٹ کو کس راہ سے ملا تھا کیا وہ صحیح راہ تھی سیدھے طریقے سے کمائی ہے حساب دکھاؤ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہ تھا لہذا غلط طریقے سے کمائی ہوئی رقم سے کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے یا چاہے پلاتا ہے تو اسے نہیں پینے کا کوئی جواز نہیں مگر غلط یہ حضیظ بھی مشہور ہو چکی ہے کسی کے گھر کے چھاؤں تلے آپ نے ٹھہرنا گوارا نہیں کیا تھا جب انہیں معلم ہوا کہ سور لینے والی کے دیوار کے چھاؤں ہے اس چھاؤں میں ٹھہرنا گوارا نہ کیا سب کہانی آئیے کوئی حضیظ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے یہ بس یوں ہی بیان میں مولوی لوگ آپ خود گڑھ کر کہنے والی باتیں ہی ہیں اور کچھ نہیں اس لئے ہم یوں سوچیں کہ شہر سود لیتا ہے وہ اپنی بیوی کی ذمہ داریاں نبھاتا ہے اس کا بیوی کو غزہ فراہم کا فرض آئین ہے اس کی فراہم کردہ غزہ اگر بیوی کھاتی ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا شہر سود لیتا ہے تو اس کا حساب اللہ بیوی سے کبھی نہیں لے گا یہ ذمہ داری نہیں ہے ہاں یہ ضرور پوچھے گا کہ کیوں نہیں روکا یا نصیحت نہیں کی یہ بیوی کر سکتی ہے مذہب میں برائی کو روکنے کا جو فضہر آدمی پر ہوتا ہے اس لحاظ سے اسی طرح اگر کوئی باپ غلط طریقے سے دولت کما کر جمع کر رکھتا ہے اور مر جاتا ہے وہ دولت وارش کے طور پر بیٹے کو ملتی ہے چونکہ یہ سود کی دولت ہے اس لئے اسلام اس کے رکھنے کے اجازت نہیں دیتا ایسا ہرگز نہیں ہے مجھے کیوں کیا میں نے سود کے ذریعے کما کر یہ دولت حاصل کی ہے مجھے میرے باپ کے دولت وراثت میں ملی یہی اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے ہم جو اپنے باپ دارہ کی دولت کے وارش بنے ہوئے ہیں اس میں نوے فیصد دولت سے ہاتھ دو بیٹھیں گے انہوں نے یہ دولت کیسے کمائی ہوئی یہ حساب دے کر ہم تو وراثت کا حیثہ نہیں لیا کرتے لہذا مذہبی بنیاد سے اس طرح کے غلط طریقے سے دولت کما کر اسے اگر اس نے کسی دوسرے کو دے دی ہو تو اسے لینے میں کھانے میں کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہے اس کے جواز میں کسی قسم کی کوئی حدیث بھی ہمیں نہیں ملتی مزید کہنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی وہاں رہا کرتے تھے ان کا پیشہ صرف سوت کا بیپار ہی تھا اللہ نے خود ان پر ملامت کرنے کی وجہ یہی بتائی ہے وہ اقلیم الربا چونکہ انہوں نے سوت کا کاروبار کیا ان پر عذاب اتارا گیا یہ اللہ کا فرمان ہے ان یہودیوں کا ہاتھوں دیا ہوا رسول اللہ نے کھایا ہے ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر لاکت دیا تھا اسے بھی رسول اللہ نے کھا لیا تھا یہ سب ہمیں پتا چلتا ہے اس سے حضور کو کافی تکلیفی جان تو بچ گئی لیکن اس زہر کے اثرات کا ذکر حدیثوں میں بخاری میں آیا ہے لہٰذا اگر نامناسب طریقے سے کوئی کمائی ہو رہی ہو تو چھوڑ دے اس سے بچ جائیں سوت کا لینا بہت بڑا گناہ ہے جس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کے آگ میں جلنا تیش شدہ ہے اس گناہ سے اسے بچنا ہی چاہیے بیوی کے کہنے کے باوجود اگر وہ یہ گناہ کرے تو دورہ گناہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے خوف کھانے کا معاملہ ہے اسی وقت اگر اس کی دیکھ بھال میں اس کی عمر رسیدہ ماں بھی رہتی ہے بے کا سوت لے کر گزر بسر کرتا ہے ماں کی دیکھ بھال ضروری ہے چونکہ وہ سوت کی کمائی کرتا ہے اس لیے ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری کمائی کھا نہیں سکتی اور اس سے ماں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یہی اسلام کے بنیادی بات ہے مسلمان عورتیں ہندو بہنوں سے اور بھائیوں سے منع کرتے رہتے ہیں کہ تم لوگ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ہمارے لیے اتارا گیا ہے صرف ہم ہی اسے چھو سکتے ہیں ہمارے لوگ اس طرح سے دوسروں کو قرآن چھونے نہیں دیتے ہیں غیر مذہب کے لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے کتاب ہے اس وجہ سے غیر مذہب والوں کو اسلام سے واقفیت ہی نہیں ہوتی کیا یہ درست ہے مہترمہ نے غیر مذہب والوں کے لیے قرآن کو چھونے کے مطالق پوچھا ہے ہمارے ہی کچھ لوگ یوں کرتے ہیں جہاں تک سوال کا تعلق ہے اس بارے میں تفصیل سے اور صاف طور پر جانکاری بہت ضروری ہے یہ سوال اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن میں ایک آیت آئی ہے وہ آیت اس طرح سے ہے جو پاک صاف ہے ان کے علاوہ اس کو اور کوئی چھو بھی نہیں سکتا قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے یہ جو آیت آئی ہے قرآن شریف کے چھپنویں حصے کے نمبر اسی والی آیت ہی آئی ہے یہ آیت جو ہے ہر ایک قرآن کی جلک پر ہی پرنٹ کیوی ہوتی ہے لا یم سہو اللہ المتحرون ان کے علاوہ جو پاک ہیں اس کو کوئی اور چھو بھی نہیں سکتا مطلب اتنا ہی ہے اس آیت کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ثبوت دیے جاتے ہیں لیکن اس آیت کو ہی اولین ثبوت بناتے ہوئے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پاک لوگ ہیں وہی اسے چھو سکتے ہیں یہ قرآن کہتا ہے جو پاک کہلاتے ہیں ان کی فرصت میں اسلام کو جو مانتے نہیں ان کی دل ساپ نہیں ہوا کرتے وہ قرآن کو چھو نہیں سکتے مسلمان میں خود جن پر مباشرت کے بعد غسل فرض ہو جائے وہ بھی ناپاک ہی ہوا کرتے ہیں نہیں چھونا چاہیے اور پھر عورتیں بھی مہواری کے دوران ناپاک ہی ہوتی ہیں وہ بھی اپنی ناپاکی وجہ سے چھو نہیں سکتے وضو کرنے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی ناپاکی کی حالت ہی ہے لہٰذا وہ بھی چھو نہیں سکتے قرآن کو نہیں چھونے کی فرصت میں جو مسلمان نہیں ہیں صرف انہیں ہی نہیں شامل کیا گیا یہ جو پاک نہیں ہیں جنہیں چھونے سے روکا گیا ہے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے بس اس طرح کا قانون بہت سے علماء نے عوام میں یہ بات پھیلا دی ہے بہت سارے ہمارے لوگ بھی اسے مانتے چلے آ رہے ہیں قرآن شریف کو وضو کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگاتے اس کی وجہ سے ان وقت میں جب وضو میں نہیں ہوتے دوسری کتاب میں پڑھ کر وقت گزار لیتے ہیں قرآن پڑھ کر اس کے معنی کو سمجھنے سے خاصی رہ جاتے ہیں اب دیکھئے اگر اس آیت میں اللہ نے یہی بات کہی ہے تو ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہی ہوگا یعنی پاک صاف لوگوں کے علاوہ کسی اور کچھ ہونے سے اگر اللہ نے منا کر دیا ہمیں بھی چاہیے کہ جو پاک ہے ان کے علاوہ کسی اور کچھ ہونے سے ان ساروں کو جو فرست میں ہیں منا کر سکتے ہیں لیکن قرآن کی آیت کا کیا یہی مفہوم ہے کیا یہی کہا گیا ہے اس بات کو سمجھے بغیر کچھ لوگ یوں کیا کرتے ہیں اولین بات جو ہمارے لئے سمجھنے کے ہیں وہ یہی ہے قرآن جو ہوتا ہے قرآن کا مطلب ہے اب جسے ہم قرآن کہتے ہیں جو کتابی صورت میں ہمارے پاس ہے یہی ہمارے تصور میں موجود ہے لیکن قرآن ہم جسے کہتے ہیں حقیقت میں وہ کیا ہے اللہ کی جانت سے جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا وہ قرآن جو ہے کیا تحریری صورت میں اترا تھا چھونے کا معاملہ جو ہے کسی شئے کو ہم چھو سکتے ہیں تحریری صورت میں ہو تب ہی ہم چھو بھی سکتے ہیں بات چیت کی صورت میں ہو تو کیا ہم چھو سکتے ہیں چھو نہیں سکتے مثلا میں بولتا ہوں اے میرے پیارے بھائیو اب بتائیے کیا چھو سکتا ہے کوئی میرے بات کو اسے چھو ہی نہیں سکتے اگر میں لکھوں کہ اے میرے پیارے بھائیو تو اس کاغذ کو چھو سکتے ہیں ہمارے لئے اسی شئے کو چھونا ممکن ہوگا چھونے کے قابل ہو جیسے پیپر میں ہو چمڑے پر ہو کپڑے پر ہو کسی بھی ایسے میٹیریل پر کچھ لکھ دیا ہو اگر اسے لاکے رکھ دیں اسی ٹھو شئے کو چھونا ممکن ہوتا ہے پہلے یہ جان لینا ہے کہ قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحریری صورت میں آیا تھا یا آواز کی صورت میں آیا تھا لکھاوٹ کی شکل میں اترا تھا یا سوتی شکل میں پہنچا تھا یہی ہمیں جاننا ہے نبی کریم پر جب قرآن اتارا گیا جبریل علیہ السلام نے لا کر لیجئے محمد اسے رکھ لیجئے اس طرح سے روزانہ ایک پرچہ نہیں دیا کرتے تھے پرچہ دیا بھی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں پڑنا وہ جانتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ آپ کو لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا خود قرآن شریف میں کہتا ہے کسی طرح کی لکھاوٹ یا کتاب کو تم نے پڑھا نہیں تم اپنے دائیں ہاتھ سے آگے چل کر بھی نہیں لکھوگے کل تک کیونکہ تمہیں پڑنا نہیں آتا تھا آگے چل کر لکھنا بھی تم نہیں جانوگے یہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق وہ لکھنا ہی نہیں جانتے جو لکھا ہوا ہے پڑنا بھی نہیں جانتے یہ بات قرآن مجید میں صاف بتا دیا گیا ہے معاملہ اگر ایسا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جبریل علیہ وسلم نے لکھا ہوا پرچا دیا ہوگا پیپر دیا ہوتا تو آپ کیسے سمجھ پاتے پڑنا ہی نہیں جانتے تھے نہیں پڑھ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف جب اتارا گیا قرآن بولتا ہے بولنے کا انداز دیکھئے کسی پیپر یا کاغذ پر لکھی بھی آئے تھی اگر ہم نے تم پر اتاری ہوتی اس کو وہ اگر ان کے ہاتھوں سے چھوکر بھی دیکھا ہوتا ان کے ہاتھوں سے انہوں نے چھوکر بھی دیکھا ہوتا اسے صاف طور پر جادو کہہ کر انکار کرنے والے ضرور انکار کر دیتے آپ اب پڑھ کر ہی سنا رہے ہیں اسی کو جادو کمال منتر کے نام سے یہ تمام لوگ جو ہیں آج باتیں بنا رہے ہیں اگر پڑھ کر سنانے کے بجائے پیپر پر لکھا وہ ان کے آگے رکھا جاتا تب بھی وہ کہاں راضی ہوتے ویسے اگر پیپر پر لکھا ہوا صحیفہ میں نے تم پر اتارا بھی ہوتا وہ لوگ اگر ان کے ہاتھوں سے چھوکر بھی دیکھتے اسے وہ جادو ہی کا نام دیتے نہ کہ اسے مقدس کلام سمجھ کر رکھنا تے یہ بات قرآن کی چھتویں صورت میں ساتویں آیت میں اللہ نے خود فرمایا ہے بتائیں اسے کیا جان سکتے ہیں قرآن ہم تک کیسے اتارا گیا وہ جو ہے دراصل چھونے کی صورت میں نہیں اترا علی فلام ممزالک الکتاب اس طرح جبریل سناتے اور وہ نبی کریم کے قلب میں محفوظ ہو جاتا معاملہ اگر یوں ہوا ہو اسے نہیں چھونے کی بات کیسے آ سکتی ہے چھو سکنے کی صورت میں کوئی شائع ہو جب ہی تو چھونے کی بات نکل سکتی ہے اب اس آئے سے متعلق ہمیں آخر کیس طرح سوچنا چاہیے ہاں تو یہ بات ہے قرآن جو ہے چھونے کی صورت میں تو نہیں اترا تھا بعد ہی میں تو اسے لکھ دیا گیا حفاظت کی وجہ سے اللہ کی جانت سے جب اترا تھا تو تحریری شکل میں تو نہیں تھی سوتی شکل میں ہی تو اترا تھا آواز کی صورت ہی تو لیے ہوئے تھا سوتی شکل میں جب آیا تھا تو اس آواز کو کیسے چھوا جا سکتا ہے ہوا کو کیسے چھو سکتے ہیں ہم اگر ایسا سوچ کر سمجھا کریں تو علم ہو جائے گا کہ اس آیت کو ہم نے غلط سمجھا ہے تمام سوچنے والوں کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں دوبارہ اس آیت پر غور کیجئے جو پاک ہوا کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتے اس آیت کو اسے پہلے والی آیت کے ساتھ پڑھئے اچانک ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو لے کر صرف اسی کو لے کر پڑھیں گے تو وہی مطلب نکالا جا سکتا ہے جو نکالا جا رہا ہے لیکن موقع مول اس آیت کا یہ ہے انہوال قرآن الكریم یہ جو ہے نہائی تھی بڑی عظمت والا قرآن ہے فی کتابین مقمون یہ محفوظ کیا جا چکا ہے وہ جو تختی ہے لوہ المحفوظ اس تختی پر محفوظ کر دیا گیا ہے یہ سارا قرآن جو ہے جس مقام سے تم کو لا کر دیا گیا ہے وہ فی کتابین مقمون محفوظ شدہ اس تختی میں سے ہے لا یم سرو اسے چھونا ناممکن ہے کیسے جس کے بارے میں پہلے بتایا گیا ہے اسے کس کے بارے میں پہلے بتایا گیا تھا وہ جو لوہ المحفوظ ہے عرش مولا پر تمام جو ہو چکا ہے جو ہونے والا ہے اللہ لکھ چکا ہے اس لکھی ہوئی تختی میں قرآن بھی ایک جگہ ہے چونکہ قرآن کو اتارا جانا ہے اسے بھی اللہ نے کیا کر دیا ہوگا رکھا ہوگا وہیں سے قرآن کو لے کر آتے ہیں جبریل بس لوہ المحفوظ نامی ایک تختی ہے اس تختی میں ہی یہ قرآن رکھا ہوا ہے قرآن کے علاوہ بھی آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے میں بول رہا ہوں تم جو یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہو یہ تمام اس میں لکھا ہے اسی تختی میں یہ قرآن بھی رہا ہے جہاں پر دنیاوں کائنات کی ساری باتیں اللہ نے ریکارڈ بنا کر رکھ دیا ہے اسی تختی پر کروڑوں 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 صفات والی اس تختی پر ایک چھوٹے سے حصے میں یہ بھی ہے جسے قرآن کہتے ہیں اتنی سی جگہ کافی ہے کہ نہیں اتنے سارے معاملات جہاں لکھ کر محفوظ کر رکھے ہوں قرآن کو محفوظ کرنے کے لئے کتنی جگہ درکار ہوگی اسی سے اٹھا کر لے آیا کرتے ہیں جبریل اللہ علیہ السلام لا کر دیتے ہیں یہی بات یہاں بیان ہوئی ہے وہ پاک نفوس جو ہے ملائکی ہیں آسمانی فرشتے اس تختی کے لکھے ہوئے تک ملائکی پہنچ سکتے اور دیکھ سکتے ہیں وہی تو پیدائشی پاک نفوس ہے یہ پاکی جو ہے نوضو کرنے یا قصل کرنے سے پیدا ہونے والی بات نہیں ہے یہ اس قسم کی پاکی ہے جو بس بنیادی طور پر انہیں ملی ہے پیدائشی پاک و صاف ہیں بنیادی پاکی سے کیا مراد ہوئی ہم جو ہوائج ضروریات کی حاجت ہیں ملائک کو ہوائج ضروریات کی حاجت نہیں ہماری ناک بہنے لگے گی انہیں کوئی سردی نہ ہوگی ہم کو زخم لگے تو خون بہے گا ان کو خون نہیں ہوتا ان کو تھوکنے کی بھی ضرورت نہیں یہ سب چیزیں جو ہیں کسی طرح سے نجیس ہی تو ہیں ان ساری باتوں سے ملائک پاک ہیں ہمارے پاس یعنی آدمی کے پاس جو نجیس باتیں ہوا کرتی ہیں یا دوسرے جانداروں میں ہوتی ہیں ملائک یعنی فرشتوں کو انسان جیسی ایسی کمزوریاں اللہ نے نہیں آتا کی ہیں ان تمام باتوں سے پاک اور بری رہنے والے فرشتے ہی اس تختید تک پہنچ پاتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور اسے چھو بھی نہیں پائے گا برابر اس طرح کی ہائی سیکیورٹی اول مقام سے جو ہے قرآن لاکر یہاں پہنچایا جاتا ہے اب معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے اور چھونے کی بات وہی ہے لوح المحفوظ میں لکھ کر رکھ دیا گیا ہے وہاں پر جا کر چھو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا موجود ہے رسول اللہ تک جو اتارا گیا ہے وہ لکھا ہوا نہیں تھا اس لیے اسے چھو نہیں سکتے معلوم ہوا کہ قرآن کس بارے میں کہتا ہے ہمارے ہاتھوں میں جو قرآنی تحریر ہے اس بارے میں نہیں اسے تو تحریری صورت میں بعد میں ہم نے دھال لیا تھا کس لیے ہمیں دعویٰ کرتے ہیں یہ ہماری طرف سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کے بعد آپ نے خود ایک تحریری صورت میں اسے تبدیل کیا اس کے بعد تحریر کی الگ الگ طریقوں صورتوں سے بدلتے ہوئے ہم نے تلفز کو ایک سا رکھتے ہوئے تحریر کو کئی طرح سے بدلہ بھی ہے اب ہم اگر اس آیت پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا پاک نفوس کے سوا کوئی اوٹ چھو بھی نہیں سکتا کا معنی تو یہ وضوع کے بغیر یا غسل کے بغیر یا جو مسلم نہیں ہے وہ تمام چھو نہیں سکتے والا ہرگز نہیں کوئی نزبت بھی نہیں یہ ہمیں جان لینا چاہیے ایک اور بات بھی ہے اسی خیال کو جو ہے ایک اور آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے یعنی قرآن میں جو ہے ایک آیت کی تشریح دوسری آیت میں بھی ہمیں ملتی ہے یعنی کسی آیت میں ہمیں بات ساف نہ ہوئی ہو تو دوسری جگہ پر قرآن میں ہم آگر تلاش کریں اس آیت کی تشریح کے طور پر دوسری آیت ملے گی اگر اور بھی ہمیں جاننا باقی رہ گیا ہو تو تیسری جگہ بھی ہمیں وضاحت مل جائے گی ضرورت ہو تو اگر بات سمجھنے میں کوئی کمی محسوس ہو تو قرآن کو خود قرآن سے ثابت کرنے کی آیتیں ضرور ہوتی ہیں اور اب دیکھئے آپ جانتے ہیں اسیویں حصے میں ابسا وطولہ کا سورہ آتا ہے اور اس حصے میں تیرویں چودویں پندرویں آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن جہاں سے اتارا گیا ہے عظمت والی تقتی سے یہ اتارا گیا ہے وہ بہت بہت اونچے مقام پر رکھی ہوئی ہے وہ باعزت مقام پر رکھی ہوئی ہے بی آئی دی سبرتین وہ پاک ہاتھوں سے یعنی بہت ہی پاک ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے قرآن برارہ کئی لحاظ بلند وہ بالا پاک ہاتھوں سے اس کی پوری حفاظت کی جا رہی ہے اس بات کو پوری طرح واضح کرتے ہوئے اس بات کو دوسری ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان کرتا ہے یہ قرآن جو ہے اللہ نے سوچ سوچ کر نہیں لکھا ہے رسول اللہ کے دور میں آج کیا بات بتائے جائے کل کیا کہا جائے یوں سوچ کر نہیں بیان ہوا ہے اس نے تو ہمیں جب پیدا کیا سب کچھ قرآن تک کو پیدا کر رکھا تھا سب کچھ وہ جو جو پیدا کرنا چاہتا تھا بولنا چاہتا تھا وہ سب کچھ ریکارڈ بنا کر رکھ چھوڑا تھا وہ قرآن پاک ایک تختی میں محفوظ تھا اس تختی کو ملائک ہی پاک نفوس ہی چھو بھی سکتے ہیں دوسرا کوئی چھو نہیں سکتا کا منع یہی ہو سکتا ہے یہی حقیقت بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک اور آیت بھی اس سے متعلق بیان کرنے والی موجود ہیں شیعاتین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ قرآن بیان کیا کرتے ہیں ایسا قیال کافروں میں موجود تھا یہ بات کیوں آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک آپ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں یہ بات ناممکن سمجھی جاتی تھی اللہ کے پیغمبر کے نام سے پکارے گئے تو یہ بات جھوٹ کہی گئی ہے ایسا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کیوں نہیں سوچا اس لیے نہیں سوچا کہ حضور کی گزری ہوئی زندگی ان کے سامنے تھی اگر وہ کبھی جھوٹ کہے ہوتے یا اس طرح کا کردار ان میں کبھی نظر آیا ہوتا تو وہ اللہ کے رسول کا جھوٹا دعویہ ہوتا اب تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہر معاملے میں سچے اور پرفیکٹ ہی رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے جھوٹ نہیں کہا لیکن شیعاتین ہی ان کے دل میں وسوسے ڈال رہے ہیں مخدس باتوں کے نام سے پیغام کے طور پر اسے بھروسہ کرتے ہیں انہوں نے ہم لوگوں سے اس طرح کی باتیں کی ہیں کچھ کافروں نے کیا کیا بولنا بھی شروع کر دیا تب ایسے حال میں شائروں سے متعلق جو ایک سورہ ہے اس میں بھی یہ آیت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کس پر شیعاتین غلبہ پاتے ہیں کیا میں اعلان کروں اللہ منت تنزل شیعاتین کس پر شیعاتین غلبہ پاتے ہیں کیا میں اعلان کروں اللہ تعالیٰ سلسلوار بتاتا ہے برے لوگ جھوٹے چگلی کھانے والے گنے گاروں پر ہی تو شیعاتین غالب آتا ہے شیعاتین انہ من سمیل موزلون وہاں ہونے والی باتیں تاکہ وہ سن نہ سکیں شیعاتین کو روک دیا گیا ہے ویسے محفوظ مقام سے قرآن اتارا جاتا ہے یہ شیطان کے ذریعہ ہرگز نہیں یہ کہتے ہوئے قرآن کے سور شورا کے چھبیس ویں حصے میں اللہ تعالیٰ حمایتی حملہ کرتا ہے ان دونوں باتوں کو اگر جمع کر کے دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن سے متعلق شکوک دور کیے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ اپنی سوچ سے کبھی نہیں کہا ہے شیطان سے لائی ہوئی باتوں کو نہیں بتایا ہے جس جگہ تک جو ہے شیطان پہنچ بھی نہیں سکتے جس جگہ تک ملائک ہی پہنچ بھی سکتے ہیں اس مقام سے یہ آیتیں جو ہیں یہاں پہنچائی یا اتاری جاتی ہیں اسے ملائک ہی چھو بھی سکتے ہیں دوسرے کسی کی بھی پہنچ نہیں ہو سکتی یہ بیان کرنے والی آیت کو انہوں نے اپنے طور پر پلٹ کر مانے دے دیا اسی پر اسرار بھی کرتے ہیں اور کیا لہذا یہ آیت جو پاک نفوس کے علاوہ کوئی اور چھو نہیں سکتا جو ہے صحیح بھی ہے لیکن ان کے بولے جانے والے معنی میں وہ بولا نہیں گیا ہے یہی اس بات کو ہمیں جان رکھنا چاہیے دوسری باتیں کوئی معنی نہیں رکھتیں آواز ہی قرآن ہے وہ تلفظ ہی قرآن ہے سوٹھی قرآن جب ہم آواز کو قرآن بولیں گے چھونے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے وہ مقدس آوازی قرآن ہے جو ہماری زبان سے عدا کی جا سکتی ہے اسے ہاتھ لگانے چھونے میں کیا قباحت ہے زبان سے وضو کے بغیر جب آواز نکالی جا سکتی ہے تو وضو کے بغیر پڑھتا سکتے ہیں چھونے ہی سکتے اس طرح متضاد بیانات ہم سنا کرتے ہیں ایک اور بات یہ ہے قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے حدل الناس عالم انسانیت کو یہ سیدھا راستہ بتاتا ہے سیدھا راستہ وہ کیسے بتائے گا پڑھیں گے جب بھی تو اسی در راستہ بتائے گا کوئی شخص آتا ہے جو مسلمان نہیں ہے ایسا کوئی آتا ہے قرآن دیجئے تم اسلام لے آو تب ہی دیں گے وہ کیا کرے گا دیجئے تب ہی تو وہ میں جان سکوں گا تم دو گے تو اسے پڑھنے کے بعد اگر بات سمجھ میں آئے تب ہی تو اسلام لا سکوں گا پہلے آجاؤ پھر دیں گے سے کیا مراد ہے یہ بات کیا وہ پوچھے گا کہ نہیں اب دیکھئے صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا کیا اسلام لانے کے بعد بعد ہی قرآن کو پڑھا تھا قرآن کو سنا تھا پہلے قرآن کو سنا وہ ان کے دلوں کو بھا گیا اس کے بعد ہی تو وہ اسلام میں داخل ہوئے بس قرآن کے بارے میں اللہ یہ بھی تو فرماتا ہے غور کیجئے اس طرح سیدھا راستہ دکھانے والا ہے عالم انسانیت کو صدارنے والا ہے جب سیدھا راستہ دکھانے والا ہو تو پھر کیسے سیدھا راستہ دکھائے گا ایک میسیج کا معاملہ جو ہے پڑھنے سے ہی سیدھا راستہ مل سکتا ہے دیکھنے سے تھوڑی مل سکتا ہے قرآن کے باتوں کو پڑھیں گے غور کریں گے دوسری باتوں سے کمپیر بھی کریں گے اس کی نصیحتوں پر غور بھی کریں گے تب یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہی ہے وہ یقین و ایمانی اسے اسلام تک پہنچا سکے گا یہ قابل غور بات قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موجزہ قرار دیا ہے سارے اللہ کے رسولوں کو موجزیں عطا کیے گئے تھے مجھے بھی اللہ نے موجزوں سے نوازا ہے مجھے عطا کیے گئے موجزوں میں سب سے اعلیٰ ترین موجزہ جو ہے یہ قرآن ہی ہے اس طرح سنو نے کہا موجزہ کسے کہتے ہیں معلوم ہیں اسے دیکھ کر کوئی اللہ پر ایمان لے آئے اسی کو موجزہ کہتے ہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہی وہ موجزہ کریں گے مشاہدہ کرنے والے سارے لوگ جو ہیں مسلمان ہی ہے ضروری نہیں مسلمان بھی مشاہدہ کرنے والوں میں شامل رہ سکتے ہیں نہ کہ مسلمان جو نہیں ہیں وہ عوام اس موجزہ کو دیکھیں گے مشاہدہ کے بعد سوچنے لگیں گے کہ یہ عام آدمی نہیں کر سکتا اتنا عجیب کام کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول ہونے کا ثبوت ہی تو ہے کرکت ہی تو ہے اس بات سے وہ ایمان لے آئیں گے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا قرآن کو موجزہ بتایا تھا موجزے سے کیا مراد ہے اسے کسی کو بھی پڑھنے دیا جا سکتا ہے موجزہ سب کے لیے عام ہی تو ہے حقیقت یہ کہ موجزہ جو مسلمان نہیں ہیں انہی کے لیے ہے مسلمان کو شک و شبیقی ضرورت نہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے ہی سارے ثبوت موجزوں کی ضرورت پڑتی ہے جب موجزی کا نام اللہ دیتا ہے تو یہ جان لینا چاہیے یہ ساروں کے لیے ہوتا ہے خصوصاً مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہیں اگر وہ سب اسے پڑھیں گے سوچیں گے ان میں موجود سائنسی حقیقتیں چودہ سو سال پہلے کے زمانے میں ہی آج کے دور میں معلوم شدہ سچائیاں بتائی جا رہی ہیں ان سچائیوں کو پڑھ کر جانتے ہوئے اس موجزے کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہو جائیں گے بتائیے جب اسلام میں لے آنے والے موجزے کے طور پر رسول اللہ نے اس کا تعرف کیا ہو ایسی شئے کو ہم غیر مسلموں کو چھونے نہ دیں تو کیا مطلب ہوا ایک اور بات دیکھئے چھونا ہی اگر غلط بتائیں تو کان سے سننا کیسے مان لیا جائے یعنی چھو لینے سے کوئی سوچنے غور کرنے تک نہیں جا سکتا کانوں سے سنے تو سوچ سکتا ہے غیر مسلم آ جاتا ہے ہم قرآن کی تلاوت میں ہوتے ہیں کیا موبند کر لیں آہا قرآن کی آواز اس کے کانوں میں چلی نہ جائے قرآن کی آیت ہیں اگر وہ سن لے تو وہ کیوں مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں جب قرآن کانوں سے سنا جا سکتا ہے تو کانوں سے سننا ہی تو عبادت ہے جب اس کے لئے کوئی روک نہیں ہے تو چھو لینے میں کیا قباہت ہے جو پیپر میں ہے ہم نے ہی تو محفوظ کرنے کے لئے لکھ رکھا ہے اگر پیپر ہی کسی دور میں رہنا پائے تو تب کیا کر لوگے اس دور میں حجوں پر لکھا کرتے تھے چمروں پر لکھا کرتے تھے آج پیپر پر لکھتے ہیں پیپر میں لکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ ایک اور چھلانگ لگا کر دسپلی کرنے کے لئے سی ڈی میں لکھ رہے ہیں ٹی وی میں مشاہدہ کرنے کے حد تک پہنچ گئے ہیں اور تو اور سیل فون میں بھی آنے لگائے ناکھون اتنے سے میموری کارڈ میں اتنا سارا قرآنی سمو دیا جاتا ہے تفسیری سمو دی جاتی ہے کل کا قرآن کیسے ہوگا قرآن چاہیے بس سی ڈی ڈال کر مشاہدہ کر لیجئے پیپر وغیرہ غیر ضروری ہو جائے گا میموری کارڈ کو ہاتھ نہ لگائے آج کل نہ جانے کتنے ہی میموری کارڈ میں قرآن رکھے گئے ہیں اس کی بابت کیا کہتے ہو وہ ہاتھوں ہی تو رہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بغیر سوچے سمجھے کہے چلے جاتے ہیں پڑھنے کا معاملہ اور سوچنے کا معاملہ جو ہے سب کے علیے سمجھ لیجئے عام ہی ہے اسے چھونے نہ چھونے کسی ختم کی شرط ہرگز ہمارے مذہب میں بلکل نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ پڑوسی ممالک میں پڑوسی ملکوں کے بادشاہوں کو حضور نے کیا روانہ کیا خطوط روانہ کیے ان خطوط میں یہ پیغام بھیجا کہ جان لینا میں مذہب اسلام کا پیغمبر ہوں اس مذہب کو تم اگر قبول کر لوگے تم اللہ سے ڈر ہو اس کے پیغام کی وضاحت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیسر نامی بادشاہ کو ہرگز بادشاہ کو اور بھی دوسرے پڑوسی بادشاہوں کو خطوط لکھ کر روانہ فرماتے ہیں خطوط روانہ فرمانے کا معاملہ جو ہے بخاری میں ساتی حدیث میں دو ہزار نو سو اکتالیسویں حدیث میں چار ہزار پانچ سو ترپنویں حدیث میں لکھا ہوا ہے ہم کو ان آحادیث سے یہ پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط اس طرح لکھتے ہیں عبداللہ کا فرزن محمد کی جانب سے اپنے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہوئے یہ خط روانہ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا تھا بہت سے کہنے کی باتوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیت بھی ہوا کرتی تھی حوالے کے طور پر ہمارے لئے غور کی بات یہ ہے کہ یہ خط جو لکھ کر روانہ کیا جاتا ہے کیا اس میں قرآن کے آیتیں نہیں تھیں یہ آیتیں کس کے ہاتھ تک پہنچنے کے لئے لکھی گئی تھیں غیر مسلم بادشاہوں کے ہاتھوں میں پہنچانے کے لئے وہ بادشاہ مسلمان نہیں تھا مگر اسی کے ہاتھ کے خط پہنچتا ہے وہی تو اسے اوپن کرتا ہے وہی تو اسے چھوتا بھی ہے جو مسلمان نہیں تھے ان تک بات پہنچانے کے لئے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط جب لکھ کر روانہ فرماتے تھے ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے معلوم ہوا کہ اسے ہر کوئی چھو سکتا ہے نئی چھونے کا معاملہ نہیں ہے معلوم ہوا جسے چاہے قرآن دیا جا سکتا ہے پتا چلتا ہے اسی لئے قرآن کی چند آیات کو انہوں نے خطوط میں حوالے کے طور پر لکھ کر بھیج جاتا ہے اس بات کا پتا چلتا ہے بات صرف اتنی ہی نہیں ان خطوط کو یعنی وہ جو بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے ان خطوط کو چند نمائندے لے جاتے ہیں پہنچانے کے لئے کیسے پہنچانے جاتے ہیں مدینے سے باہر نکل کر ایک ہفتے کا سفر یا پھر دس دن کا سفر پندرہ دن کا سفر بس جتنی دوری ہے اتنی دنوں کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پہنچتے ہیں پہنچانے والے آخر کیا ہر وقت عضو میں رہ سکتے تھے پندرہ بیچ دن وہ سفر کرتے ہیں کہ نہیں کیا ان کا وضو برقرار ہی رہے گا حضور کو کہنا چاہیے دیکھو قرآن کے آیتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ہمیشہ باوضو ہی رہنا جب کبھی وضو باخی نہ رہے اسے زمین پر رکھ کر کہیں جا کر وضو کر لینا پھر اٹھا لینا آپ نے کیا ایسا حکم دیا تھا یہ بات اچھی طرح ہمیں جان لینی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہی کچھ اولین بابنیادی ثبوت ہیں وضو کے بغیر یا پاکھی کے بغیر قرآن کو چھونے سے منع جو کرتے ہیں ان کے لیے بنیادی ثبوت جو ہے یہ قرآنی آیت ہی ہے اس آیت کو کچھ سے کچھ سمجھتے ہوئے اس کے متضاد معانی و مطالب کو نکالتے ہوئے قرآنی آیت کا انکار کرنے کے انداز میں اسلام کے کانسپسی سے انکار کرنے کے انداز میں اسلام کی ترقیق کو روکنے کے انداز میں غیر مسلم جتنے ہوئے ہیں وہ عوام قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اسلام میں داخل ہونے پر روک لگانے کے انداز میں ہمارے لوگوں نے ایسے قانون کو جو ناکارہ ہے لاغو کرتے ہوئے خود کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی آلہ اور افضل ہیں اچھی طرح جان لیجئے قرآن کا جہاں تک معاملہ ہے حائز اور نفاس والی عورتیں پڑھ سکتی ہیں اور وہ تذبیح پڑھ سکتی ہیں صرف نماز سے دور رہنے کی رسول اللہ نے ہدایت کی ہے اور صرف روزوں سے انہیں روکا گیا ہے اور کسی پابندی کے متعلق دیسہ کے چند حدیثوں کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ تمام غلط حدیث ہی ہیں اور ان کی بنیاد ٹھو ثبوت پر نہیں ہے اچھی طرح آپ جان لیجئے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی یہی ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن کو پاس رکھ سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں قرآن دیکھ سکتے ہیں قرآن چھو سکتے ہیں اس کے لیے کسی قسم کی روک نہیں دوسری خوابیل غوربات یہ لوگ جو احادیث پیش کرتے ہیں اس معاملے سے متعلق احادیث کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو تمام احادیث کمزور یا پھر ثبوت کے طور پر پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہوا کرتی ہیں لہٰذا قرآن کا معاملہ جہاں تک ہے چھونے کا معاملہ جہاں تک ہے حقیقت کیا ہے اس کے متعلق مذہب میں وضوک لازمی یا غسل اگر لازم ہو تو اسے پاکی لازمی یا پھر غیر مسلمانوں کو چھونے سے متعلق بھی یہی ہے کوئی روک تھام نہیں ہے ان تمام باتوں کا اگر ہم مجموعی طور پر جائزہ لیں پرک کر دیکھیں تو قرآن کریم سے عوام الناس کو دور کرنے کے لیے ہی ایسا لگتا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کئی سے کی گئی ہے اس سے جو نتائج ہو رہے ہیں اس کا جائزہ لے کر غور کرنا ہوگا قرآن سے متعلق ہم آج جو دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ اسلام کے جانب کھینچے چلے آ رہے ہیں اب حال ہی میں یہ واقعہ ہوا ہے ہریانہ وزیر آلہ کا بیٹا ہریانہ کا معاین وزیر آلہ نے اسلام قبل کر لیا ہے یہ بات سارے اقباروں میں شائع ہوئی ہے ہر زبان تمل اردو انگریزی پیپروں سرخیوں کے طور پر یہ نیوز چھائی پی گئی وہ آخر کیوں اسلام لے آئے اپنی بیوی کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں وزیر آلہ کے برابر معاین وزیر آلہ کے عہدے والا ایک فرد جو وزیر آلہ کا فرزن بھی ہے اسلام لاکر انٹرویو دیتا ہے کہ وہ کیوں اسلام لے آیا ہے وجہ یہ بتاتا ہے مجھے جو ہے قرآن میرے دوستوں سے حاصل ہوا اسے میں نے پڑھا اس وجہ سے اسلام لے آیا اب اگر اسے قرآن دینے سے منع کر دیتے ہیں وہ اسلام میں کیسے آسکتا قرآن قیرم کو دینے سے منع کرنے والے کیا کر بیٹھتے ہیں ایک فرد کو اسلام میں آنے سے روک دیا کرتے ہیں اور پھر مائیکل جاگسن اسلام لے آیا تھا تو پوچھا گیا تھا کہ آپ تو میسیقی کے راجہ ہیں ساری دنیا تمہاری مٹھی میں ہے ایسا پوچھا گیا آخر تم اسلام کیوں لے آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے بولو میرا بھائی اسلام لے آیا تھا اس کے ذریعے کچھ کتابیں میں نے پڑھیں قرآن لا کر دیا گیا اسے میں نے غور سے پڑھا اس نے مجھے متاثر کیا یہ جواب اس کی زبان سے نکلا ہم نے سنا جتنے بھی آج کل بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان ساروں کے دیئے گئے بیانات یہی واضح کرتے ہیں کہ ان کے اسلام لانے کے وجہ قرآن کو سمجھنا ہی تھا پتا چلا کہ یہ جو بھی دیکھتا ہے اثر لیتا ہے جو بھی سنتا ہے متاثر ہوتا ہے اور اس حد تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یوں ہوا ہے کہ کافروں نے سننے سے لوگوں کو منع کر رکھا تھا لا تصموری حاضر قرآن قرآن کو تم لوگ کہیں سننا لینا سنتے ہی وہ ہاں سے جائے گا جانتے تھے کان میں قرآنی آیت اگر داخل ہو جائے تو وہ بدل جائے گا اس حد تک کافروں کو خوف رہتا تھا اس حد تک صاف دلوں کے اندر قرآن داخل ہو جاتا ہے ایسی پرزور طاقت والی شیخ کو کیوں دینے سے منع کرتے ہیں کھینچنے کے لیے ہی تو اللہ نے اسے عطا کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کی تبلیغ کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بتائیے کیا ہم ایسے حرکتوں کی برائیوں کو واضح کرنا ہمارا فض ہے کہ نہیں ان خرابیوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ان کے خانون کے خلاف ثبوت بھی دے چکے چونکہ انہوں نے قانون اسلام میں جو نہیں ہے ایسا قانون بنا رکھا ہے کیا نقصان اٹھانا پڑا ایسے قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کا جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں یہ غلط طریقہ بنا رکھا ہے اور پھر آپ اگر ریل یا بس سے کہیں سفر کیا کرتے ہیں یا گھومتے پھرتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی مذہب والا ہوتا ہے تو وہ بائبل پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بائبل پڑھتے ہوئے سفر کرتے ہیں بعضوں کے مسافر کو بھی دیتے ہیں مسلمان جو ہیں وہ قرآن نہیں پڑھا کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اسے چھونا منع ہے سفر میں پاکی صفائی کا احتیاط جو کرنا پڑھتا ہے جو ناممکن ہوتا ہے اب وہ کیا کریں گے؟ ایسے موقعوں پر وہ اچھی چیزیں پڑھنا چاہتے ہوئے بھی چونکہ قرآن چھونے سے منع کر دیتے ہیں تب کوئی دوسری کتابیں یا آگ بار لے کر وقت گزارے کا مشغلہ کی طرح جھوٹے گڑے ہوئے کہانیاں مضامین یا پھر فہش کتابیں وغیرہ لے کر یا خرید کر پڑھتے ہوئے سفر کرتے ہیں اگر انہیں واقعی قرآن پڑھنے کی خواہش بھی ہو قرآن پڑھنا پسند کرتے بھی ہو تمہارے اس رکاوٹی قانون کے وجہ سے یہ ہمارے لوگ اسے پڑھتے ہی نہیں اور پھر دیکھیں یہ ماہواری دنوں میں عورتیں جو ہیں ان کو نماز بھی فرض نہیں روزہ بھی فرض نہیں ایسے وقتوں میں وہ چاہتی ہیں کہ کوئی روحانی فیصل حاصل کرے ارے قرآن چھونا نہیں یہ بول کر روک دیتے ہیں تو وہ کیا کریں گے اس ہفتے کی ساری میکزین مانگوا کر اسے بیٹھ کر پڑھتی رہیں گے ان میں معلوم ہے زیادہ تر خراب باتیں ہی ہوتی ہیں اچھی چیزیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں ایسی خرابیوں زیادہ اور اچھائیوں کم والی کتابیں یہ جو پڑھا کرتی ہیں وہ جان بچ کر ایسا نہیں پڑھتی ہیں تم نے جب قرآنی آیتوں کو پڑھنے سے روک دیا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں ہم کو تو قرآن چھونے سے روک دیا گیا ہے اب کوئی بھی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بس قرآن سے عوام کو درمت کیجئے قرآن جو ہے دور کرنے کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے کھوڑ جو تحقیق کے لیے عطا ہوا ہے جاننے کے لیے عطا کیا ہے اسے اگر آپ قید کر دیں گے قرآن کو پوجھنے کی شئی کی طرح ریشمی رحال میں لپیٹ کر تاک پر اگر رکھ دیں گے قرآن کی قدر و عظمت کیا ہو گئی کیا اسی لیے اللہ نے عطا کیا تھا قرآن کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے کہ اللہ نے عطا کیا تھا وہ نہ چھولے یہ نہ چھولے یہ ساری باتیں دوسرے مذہبوں کے رواج کی ہیں وہی ویدوں کو چھونے سے قسم قسم کی پابندی لگاتے ہیں تم کیوں ویدوں کے اچود فلسفے کو اپناتے چلے ہو اس طرح سے اس قسم کے مسلمانوں کا اچود طریقہ بڑا ظالمانہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے قرآن جو ہے سارے لوگوں کے لیے پہنچا ہے کسی بھی حالت میں ہر ایک وقت میں قرآن ساتھ ہی رہے پاکٹ میں بھی قرآن ہو سکے تو رکھ لیجئے سیل فون میں رکھنا ممکن ہو تو رکھ لیجئے ہر سفر کے موقع پر تھائلی میں یک قرآن ساتھ لے جائیے ہر حال میں قرآن سے تعلق کو ہم بڑھاتے رہیں اور یہی اس سوال کا جواب ہے سوال چھوٹا سا ہے لیکن اس سلسلے میں وضاحت کے ساتھ چونکہ قرآن کا معاملہ ہے اس لیے اس ساری تفصیل میں مجھے جانا پڑا میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آرس منگلم میں ایک محترمہ رہتی ہیں ان پر اولیاء آ جاتے ہیں عام حالت میں وہ بالکل نارمل ہیں اولیاء ان پر آتے ہیں تو لوگوں کی تکلیفیں دور ہونے کا راستہ بتاتے ہیں ان کی مسئیبتوں مشکلوں کا حل بتاتے ہیں لوگ پورے اعتقاد سے ان کے پاس جاتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی کے بدن پر اولیاء کی روح اتر سکتی ہے یا داخل ہو سکتی ہے اور لوگوں کی مشکلوں کا علاج ہو سکتا ہے ان پر آپ ذرا تفصیل سے تھوڑی روشنی ڈالیے گا آرس منگلم میں کوئی ایسا رہتا ہے کیا وہ عورت ہے بتائیے مرد ہے یا عورت کوئی عورت رہتی ہے محترمہ ان پر اولیاء اتر کر آتے ہیں اولیاء کیا کرتے ہیں ان پر اترتے ہیں تو یہ مشکلوں کا علاج بتاتی ہیں عام حالت میں کوئی تبدیلی نہیں اچانک اولیاء کی روح ان کے اندر سمانے لگتی ہے تو یہ جو کہتی ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے فاؤرن اولیاء چونکہ ان پر اتر کر کہتے ہیں یوں لوگ سمجھتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں جمع ہو کر رہ گئی ہیں پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کوئی اولیاء ہی رکھ لیتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ اولیاء آتے ہیں اولیاء سے کیا مراد ہے قرآن میں اولیاء کی کیا طاقت بنائی گئی ہے انسانی طاقت سے بڑی طاقت اولیاء کی ہوتی ہے ہم ان کے بتائیوے کو الگ رکھ دیتے ہیں حقیقت میں کوئی ولی اللہ آ ہی جاتے ہیں ہماری آنکھوں کے ربرو موجود ہیں ان کی طاقت کیسی ہے جتنی تمہاری ہوگی ان کی اتنی اولیاء کے لیے ایکسٹرہ کوئی طاقت مذہب نے کہاں دے رکھی ہے ہرگز نہیں اولیاء میں بڑے مرتبے والے اولیاء کون انبیاء کرام اولیاء یعنی اللہ کے دوستوں میں بڑے مرتبے و مقام والے کون ہو سکتے ہیں انبیاء کرامی ہو سکتے ہیں انبیاء کرام کو کیا کبھی غیب کی معلومات حاصل تھیں کیا انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں موت کی پیشنگوئی کی تھی کیا کسی آدمی کو دے کر دس بچوں کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی کبھی نہیں انبیاء کرام کو کسی کے لیے پیشنگوئی کی طاقت اللہ نے کبھی ہی نہیں دی تھی خود انہی کو بچوں سے محروم رہنا پڑا تھا ہمارے نبیوں میں سب سے بڑے بہت ہی بڑے مرتبے والے کون تھے ابراہیم اللہ نے خود آپ کو خلیل اللہ کا خطاب دیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کہا خلیل سے مراد دوست قریبی دوست جن کو اللہ نے سب سے پیارا دوست بنا لی اپنا کیا کوئی انسان اللہ کا دوست بن سکتا ہے کبھی نہیں پر آپ کو بنا دیا گیا دیکھیں کتنے بڑے مقام پر ابراہیم علیہ السلام فائز ہیں اتنے بڑے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی سعادہ سے محروم رکھا اسلام علیہ السلام ضرور عطا ہوئے عصاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے مگر کس عمر میں بہت بڑی عمر کے بعد جبکہ اولاد کی امید نہیں رہ جاتی اس عمر کے دوران اللہ نے عبراہیم کو اولاد سے نوازا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے الحمدللہ اللہ اللہ وحبنی علالکبیری اسماعیل و عصاق اپنی عمر رسیدہ حالت میں اسماعیل اور عصاق کو عطا کرنے والے اس اللہ کے لئے سب تعریف ہے عبراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا جس کا حوالہ اللہ نے دیا ہے مجھے اولاد اللہ نے عطا کی تھی جبکہ میں کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا اور جب اس بڑھاپے میں بچہ دیا جاتا ہے تو اس کا علم خود عبراہیم علیہ السلام کو نہیں تھا ان کی بیوی گھر پر موجود ہیں عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے حمراہ ہوتے ہیں جب یہ دونوں گھر پر ہوتے ہیں ایسے موقع پر بچہ عطا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے فرشتے آتے ہیں اور عبراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لاکر وہ دو کاموں کے لئے آتے ہیں اللہ نے ایک کام جو ان کے حوالے کیا تھا وہ لوت علیہ السلام کی عمد پر عذاب اترنے کا کام تھا لوت علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام ہم عمر تھے لوت علیہ السلام کو دوسرے علاقے کا نبی بنایا گیا تھا وہ وہاں کے نبی تھے یہاں کے نبی تھے ان کا ایک الگ علاقہ ہوتا ان کا ایک الگ علاقہ ہوتا تھا اور دونوں ایک ہی دور کے نبی تھے جب لوت علیہ السلام کی امت بدکاری میں مبتلا ہو چکی ان پر عذاب اتارنا تھا ایک اور کام بھی اللہ نے فرشتوں کے حوالے کیا تھا انہیں تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم کے پاس جا کر ان کی اولاد پیدا ہونے کے خوشخبری بھی دے آؤ یہ فرمان اللہ کا تھا دو کاموں کے لئے روانہ کیا تھا پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تاکہ پیغام سنا دے اللہ کا فرمان ہے بسر نہ ہو عساق عساق نہ میں بچہ پیدا ہونے والا ہے یا خوشخبری دیتے وہاں اندر بیٹی ہوئی بیوی سن لیتی ہیں کس کی بیوی؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو اندر ہوتی ہیں فرشتوں جو ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں سنتی ہیں سن کر حیران ہو جاتی ہیں انہیں بہت تاجب ہوتا ہے بہت ہی تاجب ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حیران نہیں سے کہتی ہیں زور سے کہتی ہیں میں اتنی بوڑی ہو چکی ہوں میرے شوہر ضعیف ہو چکے ہیں ہمیں کیسا اولاد پیدا ہو سکتی ہیں فرشتوں کی بات سنکر بیوی یوں جواب دیتی ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ آقی کے اولاد پیدا ہوگی اس پر ابراہیم کی بیوی کیا کہتی ہیں یہ بھلا کیسے ہم دونوں تو ضعیف ہو چکے ہیں شوہر اتنے بوڑے ہو چکے اللہ کی بات کا بھی انہیں اعتبار نہیں ہو رہا ہے اتنی بڑی خوشخبری بھی ناقابلہ بھروسہ ہو رہی ہے یہ سب کیوں ہم یہاں بتا رہے ہیں انہیں بھی کیا ہونے والا ہے ہوگا بھی کہ نہیں اولاد ہوگی کہ نہیں یہ کچھ نہیں معلوم تھا انہیں جب خود انہیں اپنے اولاد کے حاصل ہونے کا علم نہ ہو جب انہیں اپنے موت کا علم نہ ہو دوسروں کو کیا ہونے والا ہے کیا یہ بات تو بتا سکتے ہیں اولیا ہی کیوں نہ ہو یہ بالکل ممکن نہیں اور پھر یہ اولیا بدن پر اتر کر بولنے کا دھوکہ کیوں دیا جا رہا ہے یہ سب سکت کیسے چل رہا ہے ہم بھروسہ رکھتے ہیں کہ اولیا سب جانتے ہیں ہم کیا سمجھے ہوئے ہیں اولیا سے کوئی بات چھپی نہیں ہمیں اس طرح سے بھروسہ دلائے گیا ہے اولیا ہی صحیح کسی کو یہاں لے آئیے دیکھتے ہیں اولیا کی تاریخ درہ دیکھے اولیا نے بھیق مانگ کر پیٹ بھرائے اپنا وہی اولیا جن کو یہ لکھ رکھا ہے دوسری طرف انہی سے دولت مانگتے ہیں یہی تو ہوا کرتا ہے بچے مانگتے ہیں ناغور کے ولی جبکہ انہیں کی اولاد نہ تھی ناغور کے اولیا سے بچہ مانگتے ہو کیا انہیں اولاد تھی معلوم ہوا کہ ولی اللہ کا پروپگنڈا جالی پروپگنڈا ہے اولیا کا ایسا کوئی وجود ہی نہیں اچھے نیک کام کرنے والے ہی اولیا ہی حقیقت یہی ہے اور وہ جو خدای قدرت رکھنے والے ایک شاپ آور والے سمجھنا جو ہے بلکل غلط ہے یوں تو نبیوں تک کو قتل کیا گیا وہ کچھ نہ کر پائے نبیوں کو دیش نکالا گیا وہ کچھ نہ کر پائے انبیاء کرام کو مظالم ڈھائے گئے وہ کچھ نہ کر پائے صحابہ کرام تک کو نبی کریم کے آنکھوں کے سامنے قتل و غارت کیا گیا وہ کچھ نہ کر پائے وہ بے بس رہے گئے جب اللہ نے خود نبیوں کو اس طرح بے بس رکھ دیا ہو کھانے پینے سے محروم کیے گئے وہ کچھ نہ کر پائے اب بتائیے خود نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بے بس رکھا ہو تو پھر اولیاء کیا ہے یہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے اولیاء کو خود جھوٹ مٹ کے نہیں حقیقی اولیاء کو علیاء یہ وہ کچھ نہیں جانتے ہوں گے کیا باتیں ان پر کیا گزرنے والا ہے ان کا حال کیا ہو نہیں پتا ایک اور بات اللہ قرآن میں صاف کہتا ہے ان سے جو بات منصوب کی جاتی اس معاملے پر اللہ کا فرمان ہے غور کیجئے پانچ باتیں بتاتا ہے وہ کیا ہیں وہ کیا باتیں ہیں پانچ باتیں بتاتا ہے یہ پانچوں باتیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا یہ پانچ باتیں کیا ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کب فنا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا ہمارے پیغمبر بھی نہیں جانتے تھے جبریل خود نہیں جانتے اس کو فنا کرنے کا جس کو انچارج بنایا گیا ہے اللہ نے سور پھونکنے سے فنا ہو جائے کہ وہ بھی نہیں جانتے کب اللہ پھونکنے کا حکم دے گا کہ نہیں جانتے سور پھونکنے کے لیے فرشتہ مقرر ہے وہ سور پھونکنے والے کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ اسے پھونکنے کا حکم کب دے گا کب کس موقع پر فنا ہوگی کسی کو نہیں معلوم تو بس دنیا کے فنا ہونے والا معاملہ دنیا میں کوئی مذہب یا کوئی نبی یا کوئی مہان فرد خواہ کوئی اللہ سے جتنا بھی قریب بندہ ہو وہ بھی بلکل نہیں جانتا یہ پہلی بات ہے قیامت کب آئے گی اس بات کا علم کسی کسی کو بھی نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسری بات یہ ہے وہ یونزل الغیس بارش کب آئے گی بارش کب برسے گی کتنی ہوگی کس علاقے میں برسے گی کتنی دیر برسے گی کتنی میلی میٹر کتنے سنٹی میٹر کیا ان سب کا علم کسی کو ہے کبھی نہیں ہو سکتا کیا جان سکتے ہیں بارش آنے کی نشانیوں کو پرکتے ہوئے بارش آج ہوگی کہیں گے سمجھ گئے ابر چھا گیا ہے سو زور کے ہوا چلے گی تو بارش ہو سکتی ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے بارش ہو سکتی ہے کہہ سکتے ہیں یہی کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کہ پورے ایکھن سے نہیں کہہ سکتے اس لیے خصوصی پڑھائی اور تحقیق کرنے والے سائنس دن ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کے معلومات کو حاصل کر کے موسم کا حال بتایا جاتا ہے اس موسم کے بیان ہی میں ممکنات اور ناممکنات کا ذکر لے آئیں گے وہ یہاں وہاں بارش ہوگی کہاں ہوگی یہ نہیں بتائیں گے بارش اگر بھی ہے فراہ مقام پر برسے گی یہ نہیں کہیں گے بلکہ تملاڈو میں یہاں وہاں یہاں وہاں آخر کہاں مرادلیں آخر اتنے بڑے علاقے میں جگہ کا کیسے اندازہ لگائیں یہاں وہاں کہیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے اتنے وقت پر اتنے کلومیٹر تک کی معلومات یہاں وہاں سے رک جائیں گے خیر یہاں وہاں کی خبر مل گئی آخر برش کیسے ہوگی ہلکی پھوار سے لے کر موتدل بارش تک یہی کہتے ہیں بارش ہو تو یہی دو طرح کی تو ہوگی کیا بتاتے ہیں ہلکی پھوار یا پھر موتدل بارش ہوگی تھوڑی سی جھڑی بھی ہو سکتی ہے چھوٹی سی مدت آدھے گھنٹے کا حال نہیں بتا سکتے بلکہ اس کے بدلے کچھ اور کہیں گے کیا کہیں گے طویل وقت کا حساب ہوگا اور یہ کب بتاتے ہیں اچھی طرح کلیر کر جان پرسال کے بعد بادلوں کے گھرانے کے بعد کالے بادلوں کے جھرمت دیکھنے کے بعد اگلے آدھے آدھے گھنٹوں تک یہ موسم کا حال بتانے لگیں گے بینا نشانوں کے نہیں بتائیں گے اور پھر اٹھالیس گھنٹوں کے طویل مدت کو احاتے ملے کر بھرے سے ایک زمینی پھیلاؤ والے علاقے کو جیسے تمیلناڑو کے طویل عریض زمینی پھیلاؤ کو اپنے دائرہ و شمار میں لاتے ہوئے اس پر یہاں وہاں کی سہولت لیتے ہوئے ہلکی پھلکی یا پھر موتدل بارش کی کھینجتان کرتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ بلکہ ہو سکتی ہے مطلب وہ بارش ہوگی بھی نہیں ہوگی یہ کوئی جانکاری ہے لیکن اللہ کیا کہتا ہے وَيَنَسْ ذُلُلْخَيْرِ بارش میں ہی برسا ہوں گا کسی کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی کہاں برسے گی کتنی برسے گی کتنے میلی میٹر برسے گی اچھی بارش ہو رہی ہوگی ایک بستی میں ہی دیکھئے ہائی سکول میں برسے گی گھر کے قریب نہیں ہوگی چھوٹی سی جگہ میں اسی بستی میں ہی دیکھا گیا ہے کہاں برسے گی یہاں برس رہی ہوگی وہاں بس سٹینڈ میں جائی ہے تو بلکل نہیں کیا کوئی پانچ کلومیٹر کی دوری ہے یہاں بارش ہو رہی ہے فون پر معلوم ہوگا کہ وہاں بارش بلکل نہیں بس دیکھئے بارش کو اللہ کیسے بکھیرتا ہے ایک ایک علاقہ کے حساب سے تقسیم نہیں کرتا اگر وہ چاہے تو کسی بھی حد تک برس جائے گی اس کے باہر سوکی زمین ہوتی اللہ کی خود رکھ تو پھر بارش کی تقسیم کیسے کرتا ہے یہ کسی بھی انسانی بس کی جانچ نہیں ہے اور پھر کتنی برس نہیں ہے کہاں برس نہیں ہے سب اس کے ہاتھ میں یہ دوسری بات ہے بارش کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا تیسرا معاملہ اللہ نے یہ بتایا بات ہے کل کی نصیب کی کیا ملے یہ کوئی نہیں جانتا کسی کو اللہ نے اس کا علم نہیں دیا خواہ وہ اولیاء ہو یا مہان آدمی ہو وہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کل سو روپے کماؤگے نہ خود اپنے متعلق تم انداز کر سکتے ہو دوسری کے بارے میں بھی نہیں بول سکتے پھر کیسی پیشنگوئی رسک کی پیشنگوئی کرنے والا کس سے مقابلہ کر رہا ہے اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے وہ بھی کل ہونے والی بات ہی تو کرتا ہے بچے کی پیداعش کی خوشخبری بولتا ہے مشکلیں دور ہو جائیں گی کسی کو دولت کی پیشنگوئی کسی کو خوشی کی پیشنگوئی کامرانیوں کی پیشنگوئی وہ بھی اس موسم کا حال بتانے والے کی طرح ہی بولتا ہے کیا نہیں بتائے گا شارٹ ٹیم نہیں بولے گا ابھی آدھے گھنٹے میں کیا ملنے والا ہے نہیں بولے گا کیا بتائے گا کوئی پچیز برس میں تم بلندیوں کو چھولو گے کیا ہم بان کر رکھ سکتے ہیں اتنے برس آدھے گھنٹے کی بات کہے تو اسے پکڑ کر جان بھی کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے میں اس کی بات کو پرک سکتے ہیں ورنہ اسے سبق بھی سکھایا جا سکتا ہے آدھے گھنٹے کی پیشنگوئی پر پکڑا جائے گا تو وہ کیا کرتا ہے کوئی لمبے مدد کا حل بتا کر اپنا راستہ ناپنے لگے گا کون اسے کیا پوچھ سکتا ہے کیا اسے اتنی لمبے مدد تک پکڑ کر رکھ بھی سکتے ہیں یہ فعل بولنے والوں کے تمام کی تمام کی چالبازیاں یہی ہوتی ہیں ہمیشہ یہ لوگ کوئی پندرہ بی سال کی خوشخبریاں ہی دیتے رہیں گے ذرا دیکھیں آپ کیسے کیسے مرتبور پر پہنچنے والے ہیں کیا کیا ہونے والے ہیں لیکن یہ سب ایک دم جھوٹ ہے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے انچالبازور سے ایسے پوچھ کر دیکھیں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے کیا بول سکے گا کہ میری مٹھی میں کیا ہے یہ بول کر چلا جائے گا چند ہی برسوں میں اولاد ہو جائے گی کیا اس میں ہمیں اس کا جھوٹ سمجھ میں نہیں آتا اللہ فرماتا ہے مازہ نہیں معلوم کسی کو کہ کل اسے کیا ملے گا کل کی بات بتانے والا خواہ کوئی بھی آ جائے وہ اللہ کا مخالف ہے اولیاء بھی نہیں کہہ سکتے انبیاء بھی نہیں کہہ سکتے مہان بھی نہیں بتا سکتے ملائک بھی نہیں بتا سکتے کوئی بھی نہیں بتا سکتا صرف اللہ کو معلوم ہے رسول کریم نے جب اس آیت کو سنایا پہلے ایک لفظ بول کر یہ آیا سنایا کرتے تھے پتا ہے کس طرح خمسن لا یعلمون الا اللہ پانچ کام ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا یہ کہہ کر اس آیت کو آپ سنائے کرتے اس آیت کو رسول کریم سنانے سے قبل اس بات کو بتا کر ہی یہ آیت سناتے تھے تو یہ بات ایسی ہوتی تھی دیگر کیا ہے موت کا علم کسی کو نہیں معلوم میری موت کہاں ہوگی بول نہیں سکتا بول ہی نہیں سکتا کچھ لوگ جو ہیں گھر سے باہر نکلیں گے ہی نہیں گھر میں ہی رات دن پڑے رہیں گے کمانے کے لئے بھی باہر نہیں جائیں گے وہ اچانک باہر نکلے گا موت آ جائیں گی اللہ نے مقدر میں وہاں اس کی موت لگ دی تھی اس لئے وہ باہر نکلا بھی کہیں باہر نہ جانے والے کو بھی اللہ نے اگر باہر ہی اس کی موت لگ دی ہو تو وہ مچل جائے گا کہے گا ابھی گیا ابھی آیا اگر روکیں گے تو کیوں غیر معمولی طور پر آج نکلتے ہو کہے گا میں ابھی آیا تو کیوں اسے کھینچ لے جاتا اللہ وہاں پر ہی اس کی جان نکالنی ہے اور بات یوں نہ ہو جائے کہ گھر میں اس کا انتقال ہونا ہے ایسا آپ نہ سمجھ بیٹھے اپنی خدرت کی اظہار کے لئے اللہ یہ کر کے بتاتا ہے کہ جس جس کی جان جہاں جہاں لینی ہو ٹھیک وہیں پر لے جائے گا کس جگہ تمہارا مرنا لکھا ہو وہ کوئی نہیں جانتا کسی آدمی کے بارے میں کہیں نہیں سکتے کہ تم اس جگہ پر مر جاؤ گے کوئی نہیں بتا سکتا وہ چاہے میاں ہو تب بھی وہ چاہے نبی ہو تب بھی یہ ہوئی موک کی بات اگلا معاملہ یہ ہے وہ یعلمو معفل آرہام ترتیب بدل گئی ہے دراصل موک کے علم کے بعد آخر میں آتی ہے اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کوئی اندر کے معاملات کو اللہ ہی جانتا ہے ایک بچے دانی ہوتی ہے تو اس بچے دانی میں بچہ بنے گا یا نہیں بنے گا اس بچے دانی کو پرک کر اس بچے دانی میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے ضرور بچہ پیدا ہو سکتا ہے کیا بول سکتے ہیں یوں کتنے بچے جنم لے یہ بھی ایسی بات نہیں ہے بچہ اندر بن جانے کے بعد فوٹو پکڑ کر جان سکتے ہیں اس کیان کے ذریعے وہ ہر کوئی بتا سکتا ہے آپریشن سے دل باہر نکال کر دیکھنی کی طرح ہے یعنی بچہ اندر بننے سے پہلے بچے دانی کی جانچ کر کے کیا بتایا جا سکتا ہے یہ کبھی نہیں بتایا جا سکتا ایسے بھی لوگ ہیں بیٹی کی شادی کر دیں گے پندرہ برس تک بچہ نہیں ہوتا بیج برس تک بچہ نہیں ہوتا شہر کا بھی ٹیسٹ کیا جائے گا سب کچھ ٹھیک تھاک ہوگا بیوی کا ہر ٹیسٹ کیا جائے گا سب ٹھیک ہے بچہ نہیں ہوتا ہے معلوم ہوا کہ گڑبر تو ہے ان کا اندازہ کیا تھا سب ٹھیک تھاک ہے بچہ ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں جبکہ سارے ڈاکٹر شہر ٹھیک ہے بیوی ٹھیک ہے کہ سنت دے دیتے اس کے باوجود سنت کے مطابق کئی لوگوں کو بچہ نہیں ہوتا ہے کچھ اور ڈاکٹر صاف صاف کہہ دے گے کہ تمہیں بچہ ہوگا ہی نہیں اس لئے تم اپنے طور پر دعاوں منتروں کو آزمہ کر دیکھ لو ایسا بول کر انہیں کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے ادھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی دعاوں منتروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے بھروسہ رکھیے یہ کہہ کر ڈاکٹر روانہ کر دیں گے جب ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا مظہر ہم دیکھتے ہیں لہٰذا بچہ دانی سے متعلق کتنے بچے پیدا ہوں گے کب بچہ پیدا ہوگا کیسا بچہ ہوگا یہ باتیں کیا پہلے سے جان سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں مگر یہ فال والے پیشنٹ کو ہی کیا کرتے ہیں تمہیں اتمنان رکھنا اتنے بچے تمہیں پیدا ہوگے یہی اولیہ نے بتایا تھا جب وہ کہتے ہیں تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ کیسے جان سکتے ہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ناغر والی شاہ الحمید اولیہ نے کیا کہا کہانی یوں ہے وہ کسی کے گھر جاتے ہیں اسے اولادی نہیں ہوئی تھی یہ سن کر انہوں نے پان چبا کر شوہر کو دیتے ہیں یہ وہاں بیوی کو کھلا دو اپنا جھوٹا چبایا ہوا پان دے کر کہتے ہیں کہ بیوی کو کھلا دو بچہ ہو جائے گا یہ سب وہ کیسے جانگے بچہ ہو سکتا ہے یا نہیں دوسری بات ہے اصل جانکاری کیا ہے اولیہ خود آ کر جب یہ بتا نہیں سکتے تو بدن پر اتر کر کیسے بتا سکیں گے بزاتے خود وہ اولیہ نہیں کر سکے جب رسول اللہ ہی نہیں کر سکے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے آئیے ان سے بھی یہ پیشنگوئی نہیں ہو سکتی آپ کو پوچھنا چاہیے کہ ان سے بڑی حیثت اولیہ کی ہے کیا اگر یہ علم ہمیں حاصل ہو جائے تو کیا اولیہ کی کرامتوں سے ہم دھوکہ کھا سکتے ہمیں چونکہ علم کی جانکاری نہیں ہے ہمیں دھوکہ دیا جاتا یہ ایک معاملہ ہے دوسرا نکتہ ہے کہ ایک آدمی کی روح دوسرے آدمی کے بدن پر کیسے آ سکتی ہے بات کا اہم معاملہ کیا ہے اب آپ ہیں آپ کیسے میرے بدن میں داخل ہو سکتے اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ اس دنیا کو آ نہیں سکتا اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا مرنے کے بعد ان کے اور اس دنیا کے درمیان نہیں دکھائی دینے والا پردہ حائل ہو جاتا ہے جب تک کہ انہیں دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا بس کو انتقال کر جاتا ہے وہ اسی دنیا میں جو کچھ ہو سکے کر سکتا ہے لیکن اس دنیا کو نہیں آ سکتا اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے خبر میں مردے کو لٹاتے ہیں رسول اللہ نے کہا ہے سوال پوچھا جائے گا نیک لوگ سوال کا صحیح جواب دے سکیں گے اگر جواب صحیح ملے تو کیا ہوگا چلو تم پاس ہوگے پہلے امتحان میں پہلے مرحلے میں بڑی پوچھ بات میں ہوگی اس مرحلے میں تم کامیاب ہوگے یہ کہہ کر اسے جو جو جنت میں ملنے والا ہے اس کا نظارہ کرایا جائے گا خبر کے اندر ہی اسے جو جو جنت میں نعمتیں ملنے والے ہیں وہاں کی خوشیاں راہتے نظرے سارے اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے اس نئے دور میں جیسے کیامرہ میں دکھاتے ہیں ایک زمین کے اوپر خاکہ بنا کر یہاں کچن ہوگا وہاں باتروم ہوگا تیرنے کا ہوز ہوگا وغیرہ ہم دکھا سکتے ہیں اللہ کیا کہ سکتا ہے کل جو ہونے والا ہے مرنے والے کو دکھاتا ہے یہ دیکھ کر وہ بندہ بہت خوش ہو جائے گا کون وہی نیک بندہ جو انتقال کے بعد خبر میں صحیح جواب دے چکا ہے چلو ہم جیت گئے ہم دوزب کو نہیں جائیں گے ہماری آخری ججمنٹ کا نظار ابھی ہم دیکھ چکے یہ جان کر خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا اور پوچھے گا ارضو ہی آخری ہی میں گھر تک ہو آتا ہوں نہ سمجھی سے میں گھر تک جا کر لوٹ آتا ہوں کس لیے گھر والوں کے بعد بتاؤں تو خوش ہوں گے کی نہیں بیوی کو بتاؤں گا تو بہت خوش ہوگی والی سے کہوں گا تو خوش ہو جائیں گے اللہ سے کہوں گا مجھے جنت کا ایک دن دل آ گیا امتحان میں کامیاب ہو گیا یہ بول کر لوٹ آنے کے لیے وہ نیک مردہ اجازت پوچھے گا فوراں ملائک کا جواب یہ ہوگا نہیں جا سکتے آنے والے پھر جا نہیں سکتے تمہیں چاہیے کہ اب آرام لے سو جاؤ چپ چاب نم کنو تی لروس نئے نوشہ کی طرح سو جاؤ تمہیں تب تک سونا ہے اللہ اس جگہ سے دوبارہ تمہیں اٹھانے تک سونا ہے اللہ کے نیک بندے ایسے میں کیا کریں گے وہ کون مستان اولیاء ہیں یہ ارواڑی کے یہ ارواڑی ابراہیم صاحب اگر اللہ کی نیک بندے ہوں تو حدیث کے مطابق وہ کیا کر رہے ہوں گے اب سو رہے ہوں گے اٹھانے کے باوجود وہ نہیں اٹھیں گے یا حدیث کا انکار کریں گے تو وہ آ جائیں گے یا وہ نیک نہ ہوں نیک بندے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوگی وہ قبر میں سو رہے ہیں مگر یہ لوگ اس کا انکار کرتے آئیے پوچھتے بتائیے یہ ارواڑی کہ ابراہیم صاحب نیک بندے ہی تو ہیں نیک بندے کیا کرتے ہیں قبر میں سوتے ہی تو ہوں گے پھر کیسے اٹھا بھی دیں تو کبھی نہ آئے سونا ہے قیامت تک انہیں وہیں پر پلٹنا بھی ممکن نہیں لا یبقونا ولا قبلہ دوسری جانب تک پلٹ کر نہیں پڑیں گے جب ویسے اللہ والے اگر اتنی گہری نین میں سو رہے ہوں تو ان کے آنے کی بات کرنا قرآن کے خلاف ہے قرآن کے مطابق کوئی بھی نیک بندہ بدکار بھی آ نہیں سکتا نیک بندوں کا ذکر حدیث میں ملتا اس لئے ہم اس مثال کو دیتے ہیں برا بندہ بھی سزا میں گرفتہ رہی یہ الگ بات ہے اللہ کے لوگ اپ سے بچ کر نکلنا جو ہے کسی کے بس کی بات نہیں وہ الگ دنیا ہے یہ الگ دنیا ہے یہ ایک مسئلہ ہوا دوسرا یہ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کسی بھی آدمی کو اس کے اندر دو قلب اللہ نے نہیں رکھے اوپر اترنے سے دو قلب ہو جاتے جو اصل بدن ہے اس کا یہ قلب ہے اترنے والے کا یہ قلب ہے دو قلب والا آدمی بن جاتا ہے اس طرح کی الجنوں سے چھٹکارہ دلانے کے لئے اللہ نے صاف صاف کر دی ہے کہ کسی آدمی میں اللہ نے دو قلب نہیں رکھے لہٰذا کسی کا اوپر اترانا فراڈ ہے دھوکہ ہے جھوٹ ہے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہم مننارکوڑی سے آئے ہوئے ہیں ہماری بستی میں دعوت نوران نامی ایک مسجد ہے اس مسجد میں کہا جاتا ہے کہ ٹی وی پروگرام میڈیا گروپ جب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے یہ بیان دے کر محلے بھر میں پورے محلے میں بہت سے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے وہاں کے لوگ نیوز تک دیکھا نہیں کرتے اس پر بہت ہی سخت پابندے لگا دی گئی ہے آپ کا بیان بھی ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی حرام ہے فوٹو وغیرہ حرام ہے یہ کہتے ہوئے ان کی بیٹی کی شادی میں امام وحی ہیں ان کی بیٹی کی شادی میں محلے میں رہنے والے بڑے لوگوں سے مالی امداد اصول کر کے بیٹی کی شادی کر دی یہاں سے ترچی میں جا کر شادی کی گئی یہاں سے بہت سے لوگوں کو ساتھ لے گئے چاول کے بستے ڈیڑھ ہزار لوگوں کو دعوت کھلائی گئی یہ سب کچھ وہ جائز قرار دیتے ہیں لیکن ٹی وی حرام ہے فوٹو حرام ہے ایسی شادیوں میں ہم نہیں آئیں گے فوٹو والی ویڈیو والی شادیوں میں شریک نہیں ہوں گے دوسری شادیوں میں آئیں گے یوں کہتے ہیں ٹی وی وغیرہ کو حرام قرار دینے والے کچھ لوگ فوٹو کو حرام قرار دیتے ہیں ویڈیو لینے سے روکتے ہیں اس بارے میں ان کا سوال ہے لیکن یہی لوگ دوسرے رسموں کو برابر ادا کرتے ہیں شاہن و شوقت سے شادی کرتے ہیں اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یہی ان کا سوال ہے جہاں تک ویڈیو فوٹو ٹی وی وغیرہ کا تعلق ہے ہمیں یہ صاف طور پر جان لینا چاہیے کہ اسلام کا موقف کیا ہے کس طرح سے جان لینا ہے دیکھیں ٹی وی جو ہے رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی اس لئے ٹی وی کی اجازت یا ممانیت کے بارے میں حدیث نہیں ملے گی رسول اللہ کے دور میں ہوتی تب ہی حدیث ہوتی رسول اللہ کے دور رسالت میں ٹی وی جو ہے وہ یقینا نہیں تھی اس لئے ٹی وی مت دیکھیں یا دیکھ لیجئے یا نہ لیجئے یا سب بولنے کی ضرورت نہیں تھی اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کس وجہ سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے جسمانی تصویر میں جسمانی تصویروں کی بنا پر ہی ان کے بارے میں رسول اللہ نے بیان دیا ہے جسمانی تصویریں پلس مجسمیں چونکہ ان دونوں کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان موجود ہے ان سے متعلقی یہ چیزیں بھی آتی ہیں اسی بنیاد پر یہ بحث کی جاتی ہے تصویروں کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے جس گھر میں تصویریں ہوں گی اس گھر میں فرشتے داقل نہیں ہوتے جن گھروں کے اندر بھی تصویریں لگی ہوں گی کہ وہاں پر ملائک نہیں آتے بلکہ کتے اور تصویریں جس گھر میں ہو وہاں پر بھی کبھی ملائک نہیں آیا کرتے ملائک سے مراد رحمت کے فرشتے اس لیے آپ کتہ پا لیں گے تاکہ ملک الموت نہ آنے پائیں ہم ہمیشہ دنیا میں رہ سکتے ہیں یہ نہ سوچ لینا ملک الموت ضرور آئیں گے مارنے والے توڑنے والے ملائک ضرور آ جائیں گے صرف رحمت کے فرشتے ہی ان گھروں میں آ نہیں پائیں گے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے حدیث میں جب تصویروں پر پابندی ہوئی تو فوٹو بھی اسی دائرے میں آتی ہیں آئی بات سمجھ میں یوں بھی کہا کرتے ہیں جسمانی شباحت کو تصویر کہا جاتا ہے ایک اور جو ہے تمسال کا لفظ بھی رسول اللہ نے استعمال کیا ہے تمسال سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مجسمیں ہیں جیسے کہ گڈیاں جسم کی ایسی نقل جو ٹو ڈیمنشن والی ہو تصویر کہتے ہیں ٹری ڈیمنشن والی نقل کو یہ ایک نام دیتے ہیں مجسمان، گڑیاں، بط وغیرہ یہ جو ہے تین جہاد والی ہوتی ہیں ان میں تین جہاد تصویروں میں دو جہادی ہوتی ہیں ایک تصویر کو اگر آپ لے لیں چوڑائی دکھائی دے گی لمبائی دکھائی دے گی گہرائی نہیں دیکھ سکتے فوٹو میں یہ نہیں ہوتا تین جہاد سے مراد ایک لمبان، دوسری چوڑان یہاں تک فوٹو دکھاتی ہے گہرائی کہاں دکھاتی ہے نہیں دکھاتی آپ دیکھیں اس میں تین جہاد ہیں لمبان، چوڑان یہ کتنا ہے؟ آدھا انچ ہے موٹان موٹان ہی رکھ لیتے ہیں ہم تصویر میں اُبھار کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تصویر میں اُبھار نہیں ہوتا چوڑان ہے، لمبان ہے بس دو ڈیمنشن ہوئے وہ ایک ڈیمنشن، یہ ایک ڈیمنشن مجسمے کو کتنے ڈیمنشن ہوا کرتے ہیں؟ ایک زیادہ ہوتا ہے اتنا لمبا، اتنا چوڑا بدن کتنا موٹا ہے؟ وہ چھے انچ کا ہوتا ہے یہ جو جہاد ہوا کرتے ہیں اُبھار اس موٹائی والی شکل کا نام تمسال ٹو ڈیمنشن کا نام صورت دونوں کے بارے میں رسول اللہ کی ہدایت ہے یعنی ٹو ڈیمنشن تصویر کے بارے میں بھی ٹری ڈیمنشن یعنی تین جہاد والے مجسم میں بھی یعنی دو ڈیمنشن والی تصویر کے بارے میں پھر تین ڈیمنشن والے بوتوں مجسموں وغیرہ پر بھی روک لگائی گئی ہے یہ حدیث صاحب دکھائی دیتی ہے اس میں کوئی گڑھڑ نہیں ہے لیکن اس ممانیت کا جہاں تک تعلق ہے سو فیصد روک ہے یا اس میں کیا مشتشنا بھی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا اگر ہرحال میں اس کی ممانیت کی گئی ہوتی فوٹو حرام ہی ہوگی سمجھے آپ نے جو جو اب منع کیا جا رہا ہے وہ تمام پر ممانت لازیم ہی ہو جائے گی لیکن اس کو منع کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مشتشنا حالات بھی بیان کیے ہیں اسے ہنڈڈ پسنٹ روکا نہیں گیا روک کی کوئی حد ضرور ہے سونا پہننا حرام ہے تو کیا ہنڈڈ پسنٹ ممانیت ہے مردوں پر روک ہے عورتوں کی اجازت ہے پھر مردوں کو کیا سو فیصد روک ہے رکھنے کے لئے روک نہیں پہننے کے لئے منع کیا گیا ہے اگر سونے کو کوئی مرد بسکٹ لے کر جمع کرے تو کیا روک ہے اسے کوئی روک نہیں اسے زیور بنا کر پہننا ہی منع ہے روک لگاتے ہی سو فیصد منع سمجھ کر جن جن کے پاس سونا ہے کیا سارا گلی میں پھینک دیں گے اگر مردوں کے پاس ہو ایسا منع نہیں ہے اب یہ جو تصویریں ہیں ان کے لئے کیا کیا exceptions دیئے گئے ہیں کسا تک روک لگائی گئی ہے اگر ہم تلاش کریں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پردہ لٹکا ہوا ہے سکرین لگی ہوئی ہے اس پر تصویریں ہوتی ہیں تصویریں کھنچی ہوئی ہوتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں امیتی انا اسے پہلے یہاں پر مت رکھو اسے باہر نکال دو یوں کہتے ہیں آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی ہیں کیا کوئی آئیسہ کہے تو پھینک دیں گے حضرت آئیشہ ذرا غور و فکر والی جو تھی یہاں مت لٹکانا یہی تو فرمایا تھا اسے دوسری طرح کیوں نہ استعمال کر لیں یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ ایک طرح سے سوچ سمجھ کر وہ ایسا کرتی ہیں دو تکیے بنا لیتی ہیں فردے کو گلی میں پھینکنے کی بجائے اس کے دو ٹکڑے کر کے انہیں یوں کرتی ہیں بھوسا بھر دیتی ہیں وہ ہی تو اس دور کے تکیے تھے یہ سب ڈال کر تکیے جیسے بنا کر رکھ لیتی ہیں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں ان تکیوں پر بھی تصویریں تھیں حضرت آئیشہ فرماتی ہیں وہ فیہا سورت ہو ان میں وہ سورتیں وہی ہی تھیں تصویروں کے ہوتے ہوئے ان پر رسول اللہ ڈھل جاتے ہیں جس سکرین پر تصویریں لٹکنے کی حالت میں تھیں اسے آپ نے ریمو کرنے کو کہا نکال دینے کا حکم دیا اسی کو تکیہ جب بنا دیا گیا تو کیا کرتے ہیں خود ان پر ڈھل جاتے ہیں صرف ایک مرتبہ ہی نہیں گھر میں روزانہ سویا کرتے تھے بس ایک وقت آرام کر لیا ہوتا یوں نہیں کہہ سکتے وہ تکیہ ان کے گھر میں صدا رہے ہیں تکیہ جہاں تک رہ سکتے ہیں رہتے ہی ہیں ان کے پھج جانے یا پرانے ہونے تک گھر میں رہتے ہی ہیں حضور نے ان تکیوں کا سہرہ لیا یہ حدیث میں ہے جب منع کرنے والے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کا استعمال بھی کیا ہے اب ہمیں پتا چلتا ہے تو اچھا اس میں اجازت والا ایک پہلو بھی ہے روکنے والا پہلو بھی ایک ضرور ہے سو فیصد اس کی روک نہیں کیسی روک کہاں تک کی اجازت آرائش کے طور پر لٹکایا جائے تو روکا گیا اس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے نیچے بچھا دیں تو وہ کسی اہمیت تا قدر و مندلت کے بغیر پڑا رہے تو اس کی اجازت ہے آئی بات سمجھ میں تصویر کو فریم میں ڈال کر آپ لگائیں تو اس کی روک ہے بے وقت اگر نیچے پڑے رہے تو کوئی روک نہیں یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے اس بنیاد پر ہم دیکھیں ہم گھروں میں اکبار لاتے ہیں پیپر ہی حرام ہو جاتا کیونکہ جو بھی نیوز پیپر خریدیں گے اس میں جگہ جگہ تصویریں چھاپی ہوئی ملیں گی ہمارا ہی مظاہرہ ہوتا ہے اس کی فوٹو لی گئی ہوگی اسے اکبار میں چھاپا گیا ہوگا اب ان جیسے معاملات میں ان پر ہم روک نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ کیا یہ قدر و مندلت والی بات ہے جو پیپر میں چھاپی ہے خبریں جاننے کے لئے پیپر پڑیں گے اور بعد میں اگر بچے کی گندگی کو پاک کرنا ہو تو بغیر جی جگہ ہم اسی اکبار میں صفائی کا کام لے لیں گے کیوں کرتے ہیں کہ نہیں صفائی کے کام میں لائے گا اس میں موجود تصویر کو کسی خاص قسم کے اہمیت توقیر کبھی دی جاتی ہے ایسا کچھ نہیں یہ تکیہ کے حصے سے استعمال کرنے سے بتر ہے تکیہ کے استعمال میں یقیناً کچھ خدر و مندلت ہی ہے یہ مان سکتے ہیں اس سے بتر صورت میں ہی پیپر کا استعمال کر لیا جاتا ہے پیپروں میں اس طرح کی تصویریں چھاپی بھی ہوئے تو ان کی خدر و توقیر نہیں ہو پاتی خدر و توقیر کی خاطر اکبار میں چھاپا بھی نہیں جاتا ایک میسیج دینے کے لیے ہی تو اکبار نکالا جاتا ہے تو بس ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور یہ تصویریں ہی تو ہیں اس حدیث کے مطابق تو اکبار ہی نہیں خریدنا چاہیے وہ امام صاحب جو روکا کرتے ہیں نیوز پر پر خرید نہیں سکتے پڑھ نہیں سکتے یہ کرنا ان پر منع ہو جاتا ہے مطلب وہ تو نہیں ہے یہ جو ہے ہم مذہب کے خلاف پیپر نہیں خریدتے پیپر خرید سکتے ہیں کسی بے قراری کے بغیر لے سکتے ہیں ہم کہیں مذہب کے اصول کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے رسول اللہ نے جو کر دکھا اس میں ہم پس پیش کیوں کریں اللہ کے رسول نے خود تصویر کے تکے پر سرکت سویا تو پھر کیا ان سے بھی زیادہ تقوی ہے تمہارا ہمیں یہی بات دیکھنی ہے دوسرا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے بی بی آئیشہ کمسی نہیں تو تھی وہ آنگن میں گھوڑے کی گھوڑیاں سے کھیل رہی ہوتی ہیں یہ تری ڈیمنشن کے حرمت کی مثال وہ ٹو ڈیمنشن گھوڑے کی گھوڑیاں سے مراد اس میں تین ڈیمنشن آ جاتے ہیں تو بس تری ڈیمنشن والے گھوڑے کے مجسمے سے بی بی آئیشہ کھیل رہی تھی اس گھوڑے میں تو پر بھی ہوتے ہیں براخ وغرا کی تصویریں دیکھی ہوگی جن پریوں کے خصو میں بھی ہوتی ہیں اڑتا ہوا پروہ والا گھوڑا ایسے گھوڑے کی گھوڑیاں سے کھیل رہی ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو اس طرح سے آئیشہ فرماتے ہیں یہ گھوڑا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فرسل لہو جباہانی گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں رسول اللہ ہستے ہوئے پوچھتے ہیں گھوڑا تو ہم نے دیکھا ہے کیا گھوڑے کو پر بھی ہوا کرتے ہیں آئیشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں دیکھئے سلیمان علیہ وسلم کے وہاں گھوڑا تھا جس کے پر ہوا کرتے تھے اپنی سمجھ کے مطابق کمسن ہی تو تھی معصوم باتیں ویسے سلیمان علیہ وسلم کے ہاں پروں والا کوئی گھوڑا نہیں تھا ایک کمسن بچی جس طرح سنی بھی باتیں دہراتی ہیں بچہ جو کھیل رہا ہے مجھے سمائے گھوڑا ہے گھوڑے کا بچھی ہے اگر اسے کھیلنا منع ہوتا اسے اٹھا کر گلی میں پھینک دیئے ہوتے یہ باتیں نہیں ہوا کرتی جواب سن کر ہنسی بھی نہ آئی ہوتی آپ کہتے پہلا کم یہ کرو اسے باہر گلی میں پھینک دو مثلا بچوں کو کھیل کے لیے تم گھوڑیاں خرید کر دیتے ہو کے نہیں کتے کا پتلا گھوڑے کا پتلا ہاتھی کا پتلا گھوڑیاں لے کر دیتے ہو کے نہیں ان تمام میں کیا خرابی ہے یہ تو بس کھیلنے کے اشیاں ہیں گھبراتے ہیں اوپر سر پر رکھ لیتے ہیں اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی معلوم ہوا کہ کھیل کی چیزیں جن کی کوئی عزت نہیں کی جاتی ایسی اشیاں کو رکھنے میں کوئی خباحت نہیں اسی بنیاد پر پڑھائی کی کتابیں ہوتی ہیں پڑھنے کی کتابوں میں بلی ہاتھی دکھایا اور سکھایا جاتا ہے جب ہاتھی کا سبق آتا ہے تو کیا کیا جائے گا پڑھنے والے سکول کے بچوں کے سامنے سکول میں ہاتھی کھڑا کریں گے کہیں گے یہی ہاتھی ہے کیا ایسا سمجھائیں گے ہاتھی کے لیے کیسے سمجھاتے ہیں ہاتھی کی تصویر بتا کر کہیں گے یہ دیکھو ہاتھی ہے شیر کی فوٹو بتا کرنے کوئی شیر ہے شیر کے بارے میں کیا شیر پکر کر لاکر بتائیں گے یہ سب تصویروں کی مدد سے سکھا پائیں گے اس سے تصویروں کی عزت نہیں ہوا کرتی بلکہ تول کر بیج دیتے ہیں خواہ کیسی ہی رنگین تصویروں والی کتاب ہو صرف ایک سال کے لیے ہی پڑھنے کی کتابیں اس کے بعد کیا ہے پرانے پیپر والے کو تول کر بیج دیں گے پرانی کتابوں کی دکان میں پڑھی رہ جائیں گے تب اس کی کیا قدر ہوتے کوئی خرید کر کھانے کی چیزیں لپیٹ کر دے گا کوئی کوٹ لپیٹ کر دے گا ایسے استعمال میں وہ کتاب آئے گی ہمارے اسے استعمالات میں آنے والی تصویریں جو ہیں ان کی حرمت نہیں ہوتی اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تصویروں پر روک لگائی تھی اللہ رقمن فی سو بین لباس میں پائے جانے والی چھوٹی تصویریں مستشنا ہیں سائز چھوٹا ہو تو بری بات نہیں جو بھی تصویر ہو لمبی چوڑی شاندار انداز میں ہو تو برا ہے چھوٹے سائز پر روک نہیں تصویر کسی ڈرس پر چھوٹے سے مور ہم لنگی خریدیں اس پر مور کا چھاپا لگا ہوگا چھوٹے موٹے پرندے وغیرہ چھوٹی چھوٹی سی شکلیں چھوٹے کی حد بندی میں جانے کی ضرورت نہیں چھوٹے سے کیا مراد ہے یہ مت پوچھے یہ حدیث میں نہیں ہے کتنے میلی میٹر کتنے سنٹی میٹر اس حساب میں مت پڑیے چھوٹی شکل ٹھیک ہے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے فائصلاب ہمارے ہاتھ میں جو ہماری سمجھ میں بڑا دکھائی دے وہ بڑا سمجھ لیجے جس سائز کو عام طور پر چھوٹا سمجھا جائے وہ چھوٹا سمجھ لیجے بس چھوٹی تصویریں اگر ہوں تو خواہ وہ لباس پر ہی کیوں نہ ہوں اس کی اجازت ہے اس پر کوئی روک نہیں ایسا کہا گیا ہے لوگ یہ نہیں سوچتے بولنے والے روک لگانے والی بات ہی کرتے ہیں نہ کہ جس حد تک روک آ گیا کتے کی بھی رسول اللہ نے حرمت بتائی ہے لیکن کتے سے شکار کرنے کی اجازت بھی تو دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو پالنے سے منع کیا ہے لیکن کتے کو تربیت دے کر شکار میں لے جا سکتے وہ شکار کے کام آتا ہے اس استعمال کے لیے کتا جائز ہے خود خوران میں موجود ہے کہ کتے کو شکار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اللہ نے اجازت دی ہے اللہ کے سکاہے ہوئے طریقے سے کتوں کو تربیت دے کر ان کے لائے ہوئے شکار کو تم کھا سکتے ہو یہ قرآن میں فرمایا گیا ہے بتائیے کیا کتے پر روک سو فیصد ہو سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے بیڈروم میں ساتھ سلا لینا جائز نہیں گھر کے بیچ اسے نہلا دھولا کر رکھ لینا منع ہے کیا حفاظت کے لیے بھی روک ہے ایسی کوئی روک نہیں اسی طرح یہ تصویروں کا معاملہ لیکن تصویریں جو ہیں آج پاسپورٹ کے لیے ضروری ہیں وہ بھی چھوٹی سی چھوٹی سی ہونے سے اجازت ضرورت کے لحاظت سے جائز دونوں لحاظت سے دیکھا جائے تو تصویروں کا پرمیشن ہے اور بھی اس طرح کے معاملات میں ہم ریایت لے سکتے ہیں یہ تصویر کی بات بھی دوسرا مسئلہ کیا ہے ٹی وی ٹی وی کے بارے میں اسے تصویر اپ فوٹو کا نام کیسے دے سکتے ہیں اس میں بھی اُلجھنے ہیں یہ اُلجھن کیا ہے ہم تصویر اسی کو کہیں گے جو ٹھیری ہوئی وہی فوٹو ہے جو حرکت نہ کرے وہی تو فوٹو ہے ہمارے گھروں میں آئینہ ہوا کرتا ہے اس آئینے میں ہم چہرہ دیکھتے ہیں اس میں ہم نظر آتے ہیں کیا وہ تصویر کہلا بھی سکتے ہیں ہم اپنا چہرہ آئینے میں یوں دیکھتے ہیں ادھر پلٹیں تو میں نظر آؤں گا ادھر پلٹیں تو آپ نظر آنگے چونکہ تم اپنا چہرہ نظر آتا ہے کیا یہ تمہاری تصویر ہے اگر پانی میں تمہارا اکس دکھائی دے تو کیا وہ تمہاری تصویر ہے تو کیا ہم آئینے میں چہرہ نہ دیکھا کریں اسے تصویر سمجھ کر نہیں تصویر اسے کہا جاتا ہے جب کسی پر واقع ہو آئینے میں اگر نقش شدہ تصویر ہو تو وہ تصویر بھی آئینے میں دکھائی دے تو وہ تصویر نہیں ہوتی دکھائی دینا جو ہے اکس ہوا کرتا ہے یعنی جو ریفلیکٹ کرتا ہے ریفلیکٹ جو شہ ہوا کرتی ہے وہ تصویر نہیں جو ٹھہرا وہاں نقشہ وہی تصویر ہے اب دیکھیں آئینہ جو نظر آتا ہے میں ساننے رہوں تو میری شکل نظر آئے گی یہ وہاں کھڑے رہے تو انہی کے شبہ دکھائی دے گی اگر میں ہٹ جاؤں تو غائب ہو جاؤں گا اگر ٹی وی میں دکھائی دے تو کیا وہ وہیں چپکا ہوا ہوتا ہے اگر کوئی ٹی وی میں دکھائی دے تو کیا وہاں کھڑے وی ہوتے ہیں نہیں ہوتے جیسے کہ آئینہ میں شبہ ہوا کرتی ہے ان کو دکھائیں گے تو وہ نظر آئیں گے کتے کو دکھائیں تو کتہ نظر آئے گا بندر دکھائیں تو بندر نظر آئے گا ایسا ہی تو ہے بتائی ٹی وی میں جو ہے وہ کیا تصویر ہے ٹی وی میں کیا نقش بنایا جاتا ہے ہرگز نہیں جیسے آئینہ میں ایکس ہوتا ہے وہ بھی ویسے ہی ہے اسی لیے ٹیلی ویجن کے سارے مناظر کبھی تصویر یعنی ٹو ڈائمنشن کے زمن میں نہ آئیں گے ٹری ڈائمنشن ہے روک لگائی ہوئی شرائط میں نہیں آتے اس میں کوئی تصویر تھیر ہوئی نہیں ہوتی متحریک ہوتی ہے اگر اس میں ویسے ہی چپکی ہو جیسے دیوار پر تصویر کھینچی جاتی ہے جیسے فوٹو لی جاتی ہے میری فوٹو میں اگر میں دیکھوں یا دوسرے دیکھیں میں ہی موجود رہوں گا دوسرا کوئی نہ ہوگا اپنی تصویر یوں دیکھوں میں ہوں اگر ان کے ہاتھوں میں دوں کیا وہ نظر آئیں گے تب بھی میں ہی رہوں گا آپ کو دکھاؤں تب بھی میں ہی رہوں گا آپ نہ ہوگے ہم آئینو کو لے لیں جو دیکھے گا وہی ہوگا سامنے جو آئے گا اسی کا آگس دکھائی دے گا تو بس ٹی وی کا ماملہ جہاں تک ہے اس میں جو بھی منظر دکھائی دے وہ نقشہ تصویر نہیں کیا فوٹو سے میں غائب ہو جاؤں گا فوٹو میں کسی کے دکھانے سے تصویر نظر نہیں آئی ہے اس میں میں موجود ہوں اسی لئے نظر آتی ہے تی وی میں بزاتے خود اندر کچھ نہیں ہوتا دکھائیں تو نظر آئے گا وہ نہ غائب ہو جائے گا تو تصویر کیسے ہوئی وہ تصویر کے زمین میں کبھی نہیں آتی یہی بات ہے اب اور آگے چلتے ہیں اس کے لئے بھی لیکن ایک اور پہلو سامنے آتا ہے تصویری پہلو میں یہ بحث نہیں آ دی یہی تی وی کی اس کا دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں کون سی باتوں کے لئے مثلاً سمجھانے کے لئے میں کہنا چاہوں گا ایک عورت جو ہے نہا رہی ہے تالاب میں کیا آپ جھانکت دیکھ سکتے کبھی نہیں خیر جھانکنا ممنوع ہے اس لئے کیا یوں دیکھ سکتے آئینے کا سارا لے کر وہاں عورت نہا رہی ہے یا ہمیں یوں دیکھتا ہوں اس آئینے میں وہ نظر آ رہی ہے کیا آئینے میں دیکھ سکتے یہ آئینہ ہے اس لئے نہیں دیکھنا ہے یا منظر کی خاطر تی وی میں جو نظر آتا ہے سیدھے سیدھے ہم جو کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ سب کچھ تی وی میں ہم دیکھ سکتے ہیں سیدھے سیدھے جو کچھ بھی ہمیں دیکھنا منع ہو آئینے کی راہ سے جو کچھ بھی دیکھنا منع ہو وہ سب کچھ ہمارے لئے دیکھنا جو ہے منع ہے اس لئے حرام ہے تصویر کی خاطر نہیں ٹی وی کے بعض مناظر کو حرام اس لیے کیا جاتا ہے چند مناظر کو حلال اس بنیاد پر کہا جاتا ہے اس میں کیا دکھایا جاتا ہے ہم آئینے کے ذریعے کیا دیکھ سکتے ہیں کوئی شوہر اتنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے آئینہ ہاتھ میں ہے پیچھے بیوی بیٹھی ہوئے کیا ہم دیکھ سکتے ہیں مزے میں ہم آئینے کی راہ سے پکوان کے طریقے جو کہیں بتائے جا رہے ہیں سامنے بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل دیکھ سکتے ہیں یوں آئینے کی راہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی حج نہیں لیکن کیا اگر کہیں ننگا نہ چل رہا ہو تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں سیدھے سیدھے بھی نہیں آئینے کی راہ سے بھی نہیں بلکہ ٹی وی بھی دیکھنا مناؤ ہے معلوم ہوا کہ ٹی وی کا معاملہ اس میں کیا دکھایا جاتا ہے دکھایا جانے والا معاملہ مذہبی اعتباس مناؤ کیا ہوا ہے تو وہ سامنے سے بھی مناؤ ہے ٹی وی میں بھی منع ہے مثلا دیکھیں آپ یہاں بیان چل رہا ہے آپ سن رہے ہیں مجھے یوں سامنے دیکھئے جب مجھے یوں روبرو بیٹھ کر دیکھنا جائز ہوگا تو ٹی وی میں کیسے ناجائز ہو جائے گا جو روبرو دیکھتے ہیں ٹی وی میں وہی دیکھتے ہیں یہی بات ہے ٹی وی کے معاملے کو لے کر اس طرح کی ناسمجھیں کی باتیں کرنا بیکار کی بحث سے اسے سمجھ لیجئے اب دوسرے معاملے پر غور کرتے ہیں شادیوں میں ویڈیو پکڑنے سے ہم منع کرتے ہیں جی ہاں شادیوں میں ویڈیو پکڑنے پر ہم روک لگاتے ہیں کیوں منع کرتے ہیں خضول خرچی کی خاطر منع کرتے ہیں وجہ یہی ہے شادی کم خرچے میں ہونی چاہیے مثلا یہ بیان ہے اسے اگر ویڈیو میں ریکارڈ کریں تو اسے بہت سے مقامات تک پہنچایا جا سکتا ہے خرچ کے بغیر دعوتیں اسلام ہوگی سوچنے کی باتیں ہیں اس میں پیغام ہوا کرتا ہے ان وجہ سے یہ جائز ہے شادی کے نظاروں میں لوگوں کو کھاتے ہوئے پکڑیں گے دعوت میں کھانے کے دسترخان پر عورتیں مرد کھاتے ہوئے ویڈیو کلوز اپ سے لیا جائے گا کھانا کھاتے ہوئے گوز چباتے ہوئے اب آپ ہی سوچیں اس میں کون سا میسیج ہے فضول خرچی ہی تو ہے پیسے خرچ کرتے ہو اس میں ایک اور چیز کیا باہر جیسے ہوتے ہو شادی کے گھر میں ویسے ہی ہوا کرتے ہیں اس مجلس میں کیسے بیٹھے ہوئے ویسے وہاں نہیں بیٹھا کریں گے ہم عورتیں ہی تو بیٹھی ہوئی ہیں یہ سوچ کر ذرا سا بے تقلوف حالت میں ہوا کریں گی اسے کیامرہ والا سمیٹ لے گا آپ کنٹرول سے بیٹھی ہیں یا نہیں خیال سے باہر ہوگا تم اپنے آپ میں بے تقلوفی سے باتیں کرتے ہو مزاق کرتے ہوئے بیٹھی ہوئی ہوگی یہ عورتیں ہی تو ہے بیٹھی ہوئی ہیں اس محفل میں عورتوں کے ساتھ یہ عورت بھی شامل ہو جائے گی کیامرہ والا بھی عورت بن جائے گا مردوں کو آنے سے روکا جائے گا مگر ڈاکھل کون ہوتا ہے ویڈیو والا اندر جائے گا کیامرہ والے کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے وہ ساروں کے فلم لیتا ہے اسی لیے اس کی روک تھام پر ہم سختی کرتے ہیں اس تصویر کے لیے نہیں اس مشین کو ہم نے حرام نہیں کیا ٹی وی کی مشین یا ویڈیو کی مشین کو حرام نہیں کہتے ہیں شادیوں میں یہ سب کر کے فضل خچ مت کرے بس یہی ہم کہتے ہیں انہیں اچھی باتوں کے لیے استعمال کیجئے تو بس یہی بات ہے اس سلسلے میں نئے دور کے مسئلے اور ان کا حل نامی کتاب میں ان مسئلوں کے وضاحت حدیث کے حوالوں کے ساتھ قرآن کے حوالوں کے ساتھ ثبوت کے ساتھ جاننا چاہتے ہوں تو اس کتاب میں موجود ہے دیکھ لیجئے مسجدوں میں جانے سے درگاہوں میں جانے سے رکھا جاتا ہے ایسا کیوں یہ کہہ رہی ہیں ہم درگاہوں کی زیارت کے خلاف جو بولتے ہیں اس مخالفت کے وجہ یہ جاننا چاہتی ہیں لیکن اس سوال میں داقل ہونے سے پہلے ایک نیایت بنیادی سراحت کا جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ درگاہ کو مسجد کہا جاتا ہے اس عادت کو ختم کرنا ہے درگاہ اور چیز ہے مسجد اور مقام ہے وہی مسجد ہے جہاں پر ازان دے کر جہاں کچھ نہیں ہوتا قبر وغیرہ نہیں ہوتی پاک صاف جگہ جہاں نماز ہوا کرتی ہے وہی مسجد ہے یہ جو درگاہ کہلاتی ہے وہ قبرستان ہے اسے مسجد نہیں کہتے اسے درگاہ کے لفظے ہی کہنا چاہیے اس کا مسجد کے لفظے ذکر کریں گے تو یہ لفظ کا غلط استعمال ہوگا اس کو کسی طرح سے اللہ کی عبادتگاہ یعنی مسجد کے نام سے اس کا ذکر ہرگز نہیں کرنا چاہیے اب ان کے سوال پر آتے ہیں درگاہوں پر کیوں نہیں جانا چاہیے یہ محترمہ پوچھتی ہیں مذہب اسلام کے اندر زیارت کا ذکر ہے کوئی ہم میں انتخال کر جاتے ہیں تو ہم قبرستان کو لے جاتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اسلام علیکم اہل الدیاری من المومنین اے مومنوں تم تمام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور پھر ان تم سلفنا پہلے تم روانہ ہو چکے ہو ونہنو بللسر ہم پیچھے آنے والے ہیں اور پھر اس طرح کی دو تین دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہیں اس طرح سے ہمیں قبرستان جانے کی اجازت بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے اس سے اس طرح موت کی یاد ہمیں آتی ہے موت کا ہم پر خوف تاری ہوتا ہے خبرستان جانے سے یہ اثر ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے یہ سب ٹھیک ہے اس سے ہم کبھی انکار نہیں کر سکتے سنت ہے یہ لیکن درگاہ سے مراد کیا معلوم ہے درگاہ سے مراد موت کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے جانے کے جگہ نہیں ہے ان کو خدای صفات دے کر وہ جو دفن ہے ان کے پاس جا کر حاجتوں کو سنانا یا اللہ کو کیا جانے والا سجدہ وہاں کرنا اللہ سے مانگنے کی منتیں وہاں ادا کرنا وہاں دیئے جانے والی چیزوں کو پرسات کے طور پر تبرک کے نام سے اسے حاصل کر کے اسے مقدر سمجھنا ایسے تمام رسنے جو ہوا کرتی ہیں اسی کو درگاہ کہا جاتا ہے وہاں یہی کچھ ہوا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی کس لئے اجازت دی ہے موت کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے اجازت دی ہے قبرستان جاتے ہیں تو موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ہمارے باپ داداؤں کو جہاں متفن کیا گیا ہے ان جگہوں پر جانے سے اور دیکھنے سے ہمیں احساس جاگ اٹھتا ہے کہ آہا کیسے کیسے لوگ روانہ ہو چکے جب دیکھتے ہیں تو یقینا کیا ہوتا ہے ہم کو بھی کسی دن جانا ہوگا یہ احساس ہوتا ہے اور یوں موت کا خوف پیدا ہوگا اس غرصے چاہیں تو ہمارے گاؤں میں ہمارے باپ دادا کو جہاں متفن کیا گیا ہے ان جگہوں کو جانا سنت ہے مزائقہ نہیں کیوں جانا چاہیے ان کو دیکھ کر اپنے اندر موت کا خوف پیدا کرنے کیلئے جایا کریں رسول اللہ یوں بیان کرتے ہیں کنتو نگیتکم انزیارت الخبوری وزوروہا قبروں کی زیارت میں نے تم پر رد کر دی تھی اب سے تمہارے لئے زیارت کی اجازت ہے فَإِنَّهَا تُو ذَكِّرُ الْآخِرَة وہ آخرت کی یاد دلائے گی اوغبہ کی وہ یاد دلائے گی یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر آخرت کی ایک اور ذکر میں تو ذکر الموت وہ موت کی یاد تازہ کرے گی یوں فرماتے ہیں یہاں تک سب ٹھیک ہے لیکن درگاہ میں کیا خیال وجود میں آتا ہے پہلی بات ہمارے لئے زیارت کی اجازت کیوں دی گئی موت کو یاد دلانے کے لئے ہی موت کی یاد کب آتی ہے اب رستان کی ویرانیوں کو دیکھنے پر اس خاموشی میں موت کی یاد آتی ہے درگاہ میں کیا ہوتا ہے وہاں پر ہر طرح کی اود بتیا اتر کی خوشبویں وہاں آنے والے مرد اور عورتوں کے مہکتے کپڑے طرح طرح سے بند سمر کر آنے والوں کے مناظر عورتوں کا مردوں سے نظر بازی مردوں کا عورتوں کو بھورنا موقع ملے تو ایک دوسرے سے ٹکرا لینا وہاں طرح طرح کے تماشوں کو دیکھنا وہ سجائے سوارے ہوئے گمبد و عمارتیں وہ چراغان کی چکا چون کیا موت کی یاد دلا سکتی ہے درگاہ میں جانے سے کیسے خیال آئے گا کہ ہمیں مرنا ہے نہیں آئے گا مگر موت کو یاد کرنے کے لیے ہی قبروں کی زیارت کی اجازت ہے وہ عام قبرستان میں ممکن ہے عام طرح کے جو قبرستان ہوتے ہیں جہاں سب کو دفن کیا جاتا ہے عمارتیں قبروں پر نہیں ہوتی صرف زمینی قبروں والے کسی قبرستان کو ہم جائیں اس طرح کا خوف اور موت کا ڈر پیدا ہوگا یا مذہبی لحاظ سے سنت ہے اجازت ہے کیا یہاں پر یہ بات ہو سکتی ہے ناغور کو ہم جائیں تو کیا یہ احساس پیدا ہوگا نہیں ہوگا ایر واری جائیں تو کیا یہ بات پیدا ہوگی نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا ان خاص دنوں میں ذرا جا کر تو دیکھئے عورتیں ہو سکتا ہے اقیدے سے جاتی ہوں مرد اکثر عورتوں کو دیکھنے ہی جاتے ہیں درگاہ کو جانے کا مطلب ہی پچہہتر فیصد لوگ اسی لئے جاتے ہیں آج جائیں گے تو جمعیرات کی رات ہے رنگی نظارے دیکھ سکتے ہیں یہ بات چلتی ہے بولتے ہوئے جاتے ہیں اب بتائیے کیا اسی کا نام زیارت ہے کیا زیارت اسی کو کہتے ہیں یہ بات ہم نہ بھولیں یہ مذہب کے خلاف ہے یہ زیارت نہیں اس کی کبھی اجازت نہیں ہے ایسی دھاندلیوں کی اجازت کبھی نہیں دی گئی خوب سمجھ لیجئے دوسری چیز کیا ہے قبرستان جاتے ہیں تو سلام کر کے آتے ہیں یہاں پیشانیاں رگڑتے ہیں پیشانی کو قبر کے کنارے رگڑا کرتے ہیں وہاں تیل وغیرہ رکھا جاتا قبر کے خریب اس میں کیڑے مکڑے گرے ہوتے ہیں اسے لے کر پی جاتے ہیں وہ اس لیے کہ درگا کے سرانے یا پائنتے رکھنے اسے تبرک ہو جاتا ہے ہمارے لوگ قبر کے سرانے یا پائنتے رکھے تیل کا کیا کرتے ہیں چپکلی وغیرہ رات بھر گر کر پڑی رہے گی اس تیل کو مانگ کر اسے پی جاتے ہیں مو پر مل لیتے ہیں کیا اسی لیے زیارت کی اجازت دی گئی ہے کیا ایسا کرنے کے لیے ہی رسول اللہ نے ہمیں اجازت دی تھی یہی کچھ ہوتا ہے اور پھر یہ بھی ہم بہت سے گاؤں میں دیکھ سکتے ہیں جب بھی کوئی خاص دن آ جاتا ہے تو درگاہوں میں کیا ہوا کرتا ہے ناچ ہوتا ہے گانہ ہوتا ہے قوالی ہوتی ہے اچھل کود ہوتی ہے مور کا ناچ ہوتا ہے ہر تماشا ہوتا ہے یہ سب کہاں پر ہوتا ہے درگاہوں میں ہوتا ہے ہمارے مذہب نے جن تماشوں کی ممانعت کی ہے وہ ساری کے سارے ہوتے ہیں درگاہوں میں موت کو بھلا دینے کے کھیل تماشے ہیں یہ سب درگاہوں میں موت کو یاد کرنے کے نہیں موت کو بھلا کر اور مزے میں رہنا اس خیال کو جگانے والا ہر کام پہا ہوتا ہے کہ نہیں پوسٹ لگائے جاتے ہیں کس طرح کے درگاہ کے لئے پوسٹ لگائے جاتے ہیں نر تکیوں کے ڈانس کرتے ہوئے کسی گانے بجانے والے کا نام لکھ کر دعوت دی جاتی ہے بزرگوں کی دعائیں لیتے جائیے بتائیے کیا اسے مذہب کہا جا سکتا ہے کیا یہی مذہب ہے یہ ناج گانا یہ کھیل کود یہ ادھم چوکڑی یہ اُریانی کیا یہ سب مذہب ہی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَقَدْ نَزَلَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ یہ کتاب اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہے اور فرماتا ہے اَن سَمَعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُسْتَرْزِعُ بِهَا اللہ پاک کی آیتوں کا جہاں مزاق اڑایا جا رہا ہے فَلَا تَقُولُوا مَا هُمْ وَهَا تُمْ هَرْجِزْ شَامِلْ نَا هُوْنَا اِنَّكُمْ مِلَمْ مِسْرُهُمْ ایسا کروگے تو تم بھی ان جیسے بن جاؤگے اتنی بیرار رویاں ہو رہی ہیں اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی ہدایتوں کی ہنسی اڑائی جاتی ہے مذہب اسلام کا مزاق اڑا کر اُریانیت کا ناچ نچایا جا رہا ہے یہ مذہب کے خلاف مقابلے کے مزداق ہے آپ کو اللہ تاقید کرتا ہے یہ ہوا ایک بنیادی معاملہ اس کے باوجود مذہب اسلام میں مرنے والوں کی قبر پر عمارت بنانے کی اجازت نہیں مضبوط عمارت کی اجازت نہیں ہے قبر سے نکالی گئی مٹی سے زیادہ تک ڈالنے کی اجازت نہیں خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دی علی قبری قبر کو زیادہ پر کرنے سے رسول اللہ نے روکا تھا قبر کھوڑنے سے جو مٹی نکالی گئی اسی کو قبر میں پر کرنا ہے نہ کہ زیادہ مٹی قبر پر ڈال کر اُبھارنا قبر کو بڑی کرنے سے رسول اللہ نے روکا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن القبور قبروں پر لیپ کرنے سے روکا تیار کرنے پر روک لگائی تیار کی گئی کوئی توڑنے کا حکم دیا یہود و انسار نے ایسا ہی اپنے نبیوں کے قبروں کو عبادت گاؤں میں تبدیل کر لیا تھا اسی لئے ان پر اللہ کا عذاب اترا تھا یہ مثال دیتے ہوئے پردہ فرمانے کے پانچ دن قبل کہا لعنت اللہ یہود النصارہ اتخذر القبور انبیائی مساجد نبیوں کے مزارات کو جنہوں نے عبادت گاؤں بنا دیا تھا ان یہود و نصارہ پر اللہ کی ملامت ہوئے ہمیں اس سے کیا پتا چلا رسول اللہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں کیا ہم اس کا تماشا دیکھیں اللہ کے رسول کا مزاق اڑا رہے ہیں اللہ اور رسول کے ممانیت کردہ تمام کام جیسے بےہودہ تماشے اوریانیوں کے دکھاوے شرک کی نمائش روکی گئی ساری کی ساری تمام کی تمام برائیوں کا مرکز بنا لیا گیا ہے وہاں پر جانے کی مذہب میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے ہاں اسے ہٹانے کے لیے جا سکتے ہیں توڑنے کے لیے یا روکنے کے لیے آپ میں طاقت قوت ہے تو وہاں جا سکتے ہیں تب آپ وہاں کیا کریں گے بھاگانے کی قوت ہو تو وہاں پہنچ جائیے ناج گانے والوں کو مار بھگانے کی طاقت ہو تو وہاں پہنچ جائیے تماشا دیکھنے آپ کیوں جائیں ایک بات اور بھی ہے ان تمام سے بالا تب جو ہے وہ جو مزار میں ہیں کہا جاتا ہے کہ بڑے طاقت والے ہیں دفن کر دیا گیا وہ سو رہے ہیں قدا کے نیک بندے آرام کرتے ہیں گنے گاروں تو عذاب میں مبتلا ہوں گے یہی مذہب کا اصول ہے آپ وہاں جا کر کیا مانگیں گے وہ تو سو رہے ہیں نا جیسا کہ آپ سمجھے ہوئے ہیں یہ رواڑی کے ان بزر کی عزت ہے تو مت جایا کرو وہاں پر کیوں کی اسی میں ان کی عزت ہے سونے والوں کو ڈیسٹرپ کیوں کرتے ہو تمہیں اگر صحیح سو سمجھ ہے وہ جگانے سے اٹھنے والے بھی نہیں وہ قیامت تک سونے والے ہیں بس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو وہاں پر جا کر انہیں کیوں جگاتے ہو کبھی ان سونے والوں کو جگانا نہیں چاہیے وہ اٹھیں گے بھی نہیں اسی لئے دس بارہ لوگ جل کر مر گئے وہ اٹھ سکتے تو ایرواڑی میں لگی آپ کو بچا سکتے تھے نا مرنے والے پاگل لوگ بے گناہ لوگ دوزخ کو کبھی نہ جانے والے معصوم لوگ جو سمجھ بوجھی نہیں رکھتے ایسے پاگل بیمہ جل کر مرتے ہیں وہ بزرگ ان کی جان بچا نہیں سکے نیک بزرگ ہوں گے تو سو رہے ہوں گے بدکار ہوں گے تو مار کھا رہے ہوں گے اس لئے وہ کچھ نہیں کر سکے کیا یہ جان نہیں سکتے بغداد میں عبدالقادر جلانی کے مقام پر بم برسائے گئے کیوں وہ روک نہ سکے امریکہ نے بم کی بارش برسا دی بغداد کو راک کا ڈھیر بنا دیا عبدالقادر جلانی جنہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا قدرت والا مانتے ہیں مسجد کو ہی مہددین مسجد کا نام دیتے ہیں اس حد تک وہ اللہ ہیں انہی کے مقام پر امریکہ نے کیا کیا بم پر بم گرا دیئے کیا ان سے کچھ مدد مل سکی اس سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے یہ سب اسلام نہیں ہے یہ سب غلط ہے توحید ہی اسلام ہے ایک خدا کو ماننا ہی اسلام ہے اسی وجہ سے درگاہوں کو جانے کے ہم مقالفت کرتے ہیں اب رستانوں کو جائیے اپنے ماباک کے قبروں کو جا کر دیکھئے بستی کے بڑے بزرگوں کے مزاروں کو دیکھئے عوام کے قبروں کو دیکھئے موت کی یاد کو تازہ کر لیجئے کیسے ہاں موت برحق ہے ہم کو بھی ایک دن بردہ ہے اتنا بڑا حاکم یہاں پڑا ہے کیا وہ زندہ بچ گیا بڑے بڑے لوگ یہاں مٹھی میں مل چکے ہیں وہ کہاں ہیں اس طرح سے ہم موت کو یاد کریں ان سے سبق لیں اور اسی لیے درگاہ جانے کی ہم مقالفت کرتے ہیں ہم میں داخل ہو چکی ہوں میرے ماں باپ کو جنت ملے گی یا دوزک ذرا بتائیے اسلام میں آنے والوں میں تاجب کی بات یہ ہے کہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں زیادہ مردم کی بنیزبت کون ایمان لارہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں ہی عام طور پر زیادہ تعداد میں ایمان لارہی ہیں کل یا پرسوں کی بات ہے بینگلور میں ہماری جماعت کے شعبے میں آ کر ایک عیسائی خاندان پورے کا پورا ایمان میں مشرف ہوا ہے ایسے ہی ابھی کالج میں پڑھنے والی ایم کام کی پڑھنے والی طالبہ سومیا نام والی آ کر کل ہی ہماری جماعت کے بینگلور کے شعبے میں مشرف اسلام ہوئی ہے عورتیں اس طرح سے جو جو آ کر حقی تلاش میں لگی ہیں یہ تمام میں نے زمنی طور پر نوٹ کرنے کے لیے کہا ہے یہ اس سوال کا جواب نہیں یہ صرف ایک میسیج ہے مہترمہ نے اس سوال اٹھایا ہے میں اسلام میں آ چکی ہوں میرے ماں باپ ایمان نہیں لائے ان کے لیے جنت ہے یا دوزخ یہی ان کا سوال ہے یہی بات وہ جاننا چاہتی ہیں کہ میں ایمان لائے چکی ہوں نہ ماں نے اسلام قبول کیا نہ باپ نے ان کے لیے جنت ہے یا دوزخ یہ جاننا ہے اگر ہم نے اس کا سیدھے سیدھے جواب دیا تو ممکن ہے ان کے لیے ناغوار ہو اس لیے ایک بہترین مثال دے کر سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے تب ناغوار نہ گزرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہترین کون ہیں ہم کن کو سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی سمجھتے ہیں اگر ایک طرح سے ان سے زیادہ بہترین کون ہیں یہ بولنا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لیں گے ابراہیم علیہ السلام کو ہم اللہ کا گہرا دوست مانتے ہیں خود اللہ نے فرما دیا ہے کہ خلیل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے پیارے اللہ کے تمام عالم کے لیے پیغمبر خاص مقام اللہ سے پاتے ہوئے اس طرح سے دو تین بہترین خصوصیات والوں کے لیے لے لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آتے ہیں ان محترمہ ہی کی طرح ایک صحابہ تشریف لاکر تو یہ اسلام لا چکے ہیں ان کے والد ایمن لائے بغیر فوت ہو گئے اب وہ صحابہ آ کر پوچھتے ہیں آیا اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا میں تو جنت کو چلا جاؤں گا کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں میرے والد اب کہاں ہوں گے کس لیے یہ سوال کیا ہے میرے اسلام لانے سے ان کے لیے کوئی ریایت ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لیے تب رسول اللہ فرماتے ہیں ابو کفی نار تمہارے باپ کو دوزخ میں ہی جگہ ملے گئی یوں کہتے ہیں صحابی سے برداشت نہیں ہوتا رونے لگے باپ کا دوزخ میں جانا بیٹے کے لیے کیسے برداشت ہوگا اپنا باپ دوزخ میں ہوگا تو بیٹے کو دکھ پہنچے گا روے گا کی نہیں وہ تڑپ اٹھتے ہیں اپنے باپ کی ایسی حالت جو ہو گئی ہے روتے ہیں روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں تب رسول اللہ نے کیا کیا انہیں بلائیا کی طرح قریب بلائے کر فرمایا ان ابی وہ ابا کا فنار میرے والد اور تیرے والد دونوں کو دوزخ میں لے گی یہی طریقہ تو ہے اپنا نہ تھا رسول اللہ نے جو کہا میں وہیں کہتا ہوں رسول اللہ نے بھی یوں ہی سمجھایا تھا سیدھے سے بولیں گے تو دل دکھی ہوگا اس لئے انہوں نے خود کو بھی جواب میں شامل کر لیا کیسے سمجھاتے ہیں تمہارے والدی نہیں بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں میں نے ہی اس مذہب کو تجھ تک پہنچایا ہے میرے والد نے بھی اسے قبول نہیں کیا تھا وہ بہت سے قداؤں کو مانتے ہوئے موت کا شکار ہو گئے وہ بھی وہیں جانے والے ہیں میرے والد بھی دوزخ میں ہی پہنچیں گے تمہارے والد بھی دوزخ میں ہی پہنچنے والے ہیں یوں کہہ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت میں جو ہے وہ یہی دیکھے گا کہ اسے کس نے قبول فرمایا ہے اور کچھ بھی وہ کبھی نہ دیکھے گا سمجھ گئے نا اور پھر دیکھے ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ بھی مشرق تھے ان کو بھی دوزخ ان کے لئے گناہوں کی معافی مانگتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ ان سے کیا کہتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ مشرق تھے کیا تم ان کو گناہوں کی معافی چاہتے ہو قرآن میں اللہ وارڈننگ دیتا ہے اِبراہیم نے بات کے لئے انجانے میں گناہوں کی معافی مانگ لی ہے جب اللہ کا دشمن ہونے کا علم ہو جاتا ہے تو فوراں انہوں نے اپنی بات واپس لے لی قرآن میں اللہ کہتا ہے لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی یہ گت ہو رسول اللہ کے والد ماجد کی یہ گت ہو جائے ہمارے والد اگر شرق میں مبتلا رہے ہوں وہ یہ خدا کو نہیں مانے اگر ہوں تو اس خدا سے وہ یہ امید رکھ نہیں سکتے انعام کی امید ہرگیز نہیں رکھ سکتے اس لئے ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہے اللہ کا فیصلہ یہی ہے ہم اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ان کے نصیب وہ لائے تھے رسول اللہ کیا کریں گے ان کو افسوس ضرور ہوگا لیکن وہ اپنے والد کو بچا نہ سکے اسلام علیکم تذبیر کی نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے ذرا بتائیں گے تذبیر کی نماز کا طریقہ جانا چاہتے ہیں جی ہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نماز روز پڑھئے یا ہفتے میں ایک بار ادا کیجئے یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھئے یا سال میں ایک بار ادا کیجئے یا عمر بھر میں ایک بار ضرور پڑھئے ایسا کہا ہے کہ اس سے انجانے میں ہوئے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں جناب نے تذبیر کی نماز نامی ایک نماز سے متعلق چند آحادیث ترمیری میں حاکم میں بہقی میں دار البتنی میں ابن حبان میں اور بھی بہت سے کتابوں میں حدیثیں ملتی ہیں تذبیر کے نماز سے متعلق وضاحت کرنے والی آحادیث یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ان سب میں سے کوئی بھی حدیث معتبر راویوں کے ذریعہ بیان کی ہوئی نہیں ہے جس حدیث کو بھی لے لیں اس میں سے کوئی ایسا راوی ضرور ملتا ہے جو قابل بھروسہ نہیں ہے جہاں تک حدیث کا تعلق ہے راوی اگر معتبر ہو تب ہی اس حدیث کو مانا جاتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان جب سنانا ہو تو اسے ایک صحابی نے سنا ہوگا وہ سچے ہی ہوں گے ان میں کوئی خبات نہیں ہوگی ان صحابی سے کس نے سنا تھا اس سے کس نے سنا تھا اس سے کس نے سنا تھا اس کتاب کے مصنف کو کس نے سنایا ایک حدیث کی کتاب لکھنے والے اور رسول اللہ کے مابین پانچ اچھے آدمی ہوں گے کتابی شکل میں آنے کے بعد ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی انہوں نے ریکارٹو کر لیا ہے نا کتاب بن چکی ہے بخاری کو لے لیجئے اس کے لکھنے والے امام بخاری جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے نہیں سنا حضور کے دور میں اور بخاری کے دور میں دھائی سو سال کا فرق ہے تو بخاری امام سے کس نے کہا ہوگا ان سے کس نے کہا ہوگا ان کو کس نے بتایا ہوگا ان کو ایک صحابی نے سنایا ہوگا ان صحابی نے رسول اللہ سے سنا ہوگا اس طرح کوئی پانچ آدمی ہوں گے بات یہ کہ ان راویوں میں پانچ بھی محتبر ہوں پہلا راوی غلط ہو تو رد ہو جائے گی دوسرا راوی غلط ہو تو رد کر دیں گے جھوٹ کہنے والا ہو رد کر دیں گے دھو کے بعد ہو رد کر دیں گے ایک کا ایک بولنے والا ہو تو بھی رت کر دیں گے دونوں میں ملاقات ہوئی نہ ہو تب بھی رت کر دیں گے اگر میں کہوں گا کہ گاندی نے یوں کہا تھا تو آپ پول کر لیں گے تم نے کب گاندی سے ملاقات کیے پوچھیں گے کہ نہیں ایک مرتبہ گاندی نے کیا کہا تھا معلوم ہے اگر یوں کہوں آپ کیا کریں گے گاندی نے کیا کہا تھا تم کو کیسے پتا کیا تم نے دیکھا کیا کسی دیکھے سنوئے ہوئے نے تم سے کہا یہ پوچھیں گے نہیں اس طرح سے فلاں نے یہ کہا اس طرح کے حوالہ دے تو ان دونوں کا کیا ایک ہی زمانہ تھا دونوں ملے تھے یا نہیں یہ ضرور دیکھا جائے گا وہ پہلی صدی والا ہو یہ دوسری صدی والا ہو تو کیا کہیں گے اعتباد نہ کر کے رت کر دیں گے اس طرح کی گربر والی حدیثوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے تذبیح کے نماز سے متعلق پائے جانے والی تمام احادیث قامیوں سے بھری ہوئی لگتی ہیں پوری تفصیل اگر چاہیے تو تذبیح کے نماز ایک تحقیق کے انوان سے توہید نامی رسالے میں تقریباً چار پانچ قرسطوں میں مضمون مسلش آئی ہوا ہے وہ پرانے شمارے اگر آپ کے پاس ہوں تو ان کی زیراکس لے کر اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے اس حدیث کی کمزوری کا پورا علم ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ ہوا راویوں سے متعلق معاملہ دوسرے پہلو پر آپ غور کریں گے تو عملی طور پر نماز جس کی خاطر فرض کی گئی ہے اس میں خرابی پیدا کرنے والے طرز نماز کا فارمولہ اس میں موجود ہے پہلے تو اس کی حدیث اگر غلط ہوتی تو یہ بولنے کی بات نہیں تھی حدیث کیونکہ صحیح نہیں ہے تو بولنا پڑھ رہا ہے حدیث صحیح ہو تو چاہے جو بھی وہ فارمولہ قبول کرنا ہی پڑھے گا کیونکہ اللہ کے رسول کا خوال ہے اگر انہوں نے کہا نہیں ہے تو اس صورت میں اس نماز کی دوسری خامیاں بھی ہمیں دیکھنی پڑھتی ہیں پوچھیں گے کہ کیا خامیاں ہیں یہ تذبیر جو پڑھی جاتی ہے اس تذبیر کو کس طرح پڑھنا ہے پندرہ بار پڑھنا ہوگا کھڑے ہو کر پندرہ بار دہرانا ہوگا سنیے پندرہ بار دہرانا ہوگا پھر رکو میں دس بار دہرانا ہوگا رکو سے کھڑے ہو کر دس بار دہرانا ہوگا سجدے میں دس بار دہرانا ہوگا سجدے سے اٹھ کر دس بار دہرانا ہوگا دوسرے سردے میں پھر دس بار دورانا ہوگا کل ملا کر پچہ ہتر ہو جائیں گے چار رکعتوں میں تین سو بار تذبیر پڑنا ہوگا یہی طریقہ اس نماز کا بنایا گیا ہے اب دیکھئے اگر آپ رکو میں جا کر اس تذبیر کو پڑھتے ہیں اتنی طویل تذبیر پورے دس بار کس آدمی سے گنی جا سکے گی یہ ناممکن بات ہے کب گنی بھی جا سکتی ہے اگر وہ نماز سے بلکل باہر نکل کر دماغی طور پر رکو میں یوں گننا پڑے گا یوں گنتے ہیں ایک دو پھر تین کیوں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا لفظ اگر ہوتا ذہنی طور پر ہی گن لے سکتے ہیں سبحان اللہ دذبار گنیئے انگلیوں کے بغیر گن بھی سکتے ہیں سبحان اللہ آپ دذبار پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس تین ذہن میں آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ دس ہو چکے اس کے لیے انگلیوں کی مدد کی ضرورت نہیں مگر یہ تذبیر دیکھئے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر والا اولا قوتہ اللہ بللہ ایک بار اسے گمان ہو جائے گا ایک یا دو ہوئے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے نماز میں خیال ہی نہیں جائے گا نماز سے بھٹک جائے گا نماز جو ہے اکسوری سے پری جانے کیا یہ اسی کوئی عبادت کہتے ہیں تین سبحان رب العظیم جو ہے ذہین یاد رکھتا ہے تذبیر کو تاق عدد میں پڑھتے جائیں گے تو کروں روم بار پڑھ سکتے ہیں بنا کر پڑھتے جائیں تو کسی طرح کے رزق کے بغیر ہم گنتی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے خاص رزق لینا پڑھتا ہے نماز سے خیال کو باہر نکال کر سوچ سوچ کر اس طرح سے تقبیر بان کر ایسے پڑھتے ہیں ایک دو پھر تین کیا یہی نماز ہے نماز کا طریقہ ہے کیا کرے فارمولا ہی گربر والا ہے ٹھیک سے پڑھنا بھی نہیں آرہا ہے حدیث بھی ضعیف ہی ہے اس لئے اس مضمون کی کتاب میں پڑھ لیجئے بس اتنا ہی رات کے آخر حصے میں اللہ اترتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے حصوں پر ساری دنیا میں رات ہوتی ہے اس لحاظ سے اللہ کی رحمت اترتی ہے آپ نے یوں سمجھایا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نچل آسمان سے متعلق وسیع کرسیو سماواتی والرزی اللہ کا جو عرش ہے آسمان اور زمین کو سمو سکتا ہے لہٰذا نچل آسمان پر اترنا جو ہے نچل آسمان بھی تو عرش کا ہی حصہ ہوا اس میں تضاعت والا معاملہ نظر آتا ہے عرش کا حصہ تب کیسے ہوا منڑی میں رہنا بھی ایک ہے آپ کے ہیڈ آفیس میں رہنا بھی ایک ہے اس متضاعت معاملے کو ذرا سمجھائیے ان کی بات کو سمجھنے کے لیے بات کے اصلیت کو سمجھانے کے بعد یہ سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے دیکھیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فران اور حدیث میں جو الفاظ لائے جاتے وہ جو ہیں ان کا اور مطلب نہ نکالتے ہوئے سیدھے مطلب پر ہی ایمان لانا جو ہے وہی صحیح طریقہ بھی ہے مثال کے طور پر دیکھیں اللہ پکڑتا ہیوں جب آتا ہے پکڑنے کا مطلب پکڑنا لینا چاہیے اس کا اور کوئی مطلب نکال کر وضاحت نہیں کرنی چاہیے آخرت چینہ محشر کی دن کا ذکر آتا ہے اس دن اللہ بندوں سے حساب لیتا ہے دیکھیں کیسے حساب لے گا بس یہی قرآن کہتا ہے جاہا رب الملکو صفن صفہ تمہارا رب آئے گا تمام بندے جمع ہوں گے کہ کون آتا ہے اللہ آئے گا کیسے آئے گا ملکو صفن صفہ ملائک کی صفیں کی صفیں پیچھے آ رہی ہوں گی جیسے شہنشاہ کو گہرے ہوئے سپائی آیا کرتے ہیں ویسے ملائک کے عمرہ اللہ حساب پوچھنے کے لیے آئے گا یہی لکھا ہے اسے کیسے نہ سمجھے آئے گا تو آئے گا ہی بس اور کوئی بات بنانے کی ضرورت نہیں اللہ ایک بات بتاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ویسے ہی اسے مان لے اللہ کے معاملے میں جو ہے اور مطلب نکالنا نہیں چاہیے اللہ کو ہاتھ ہے کہا گیا تو پھر ہاتھ ہے یہی مطلب ہوا کیسے یہ نہیں پوچھنا چاہیے اللہ خود کہتا ہے کہ ہاتھ ہے تو ہے وہ کیسا ہے وہی بہتر جانتا ہے اللہ بولتا ہے کہ میرا چہرہ ہے تو اسے مان لیجئے کس طرح کا چہرہ فوراں کوئی مورد کا نقصہ نہ بتا دے مان لے نا چہرہ ہے وہ ہمارے چہرے کی طرح چہرہ نہیں ہے اس کا ہاتھ ہے مگر ہمارے ہاتھ کے معنی نہیں ہے اپنے لئے جن جن باتوں کا خود اللہ نے ذکر کیا ہو ان کا کوئی اور مطلب نہ نکالے آئے گا تو آئے گا مان لیجئے بیٹھے گا تو مان لیجئے بیٹھے گا اللہ نے اپنے بارے میں جو بھی کہا ہے بغیر کوئی دوسرا معنی دیئے صحابہ نے ویسے ہی قبول کر لیا تھا آئی بات سمجھ میں اب وضاحت میں جانے والے یوں کہتے ہیں ہاتھ سے مراد طاقت ہے اللہ کا ہاتھ سے کیا مراد ہے اس کی طاقت یہ سب کیوں غیر ضروری بات ہے ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی تو ہے کیوں طاقت بنا دے اس کے علاوہ رسول اللہ نے خود فرمایا ہے قلق اللہ آدمہ السورتی آدم علیہ السلام کو اپنی شباہت پر اللہ نے پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام کی بناوٹ اللہ کی شباہت پر ہے یہ خود رسول اللہ نے فرمایا ہے اور اپنے مستند طور پر صحیح مسلم میں یہ مان کر لکھا گیا ہے محشر کے دن ہم دیکھیں گے بھی کہ پورے چاند کے مانید اللہ کو ہم دیکھیں گے مطلب ہم آنکھوں سے وہ دیکھیں گے ہی ہماری نظروں کو اللہ نظر آئے گا لہٰذا اس میں کوئی گربر نہیں لیکن اس میں ایک اور بات بعض احالات میں سیدھا مانا نکالنے کے بجائے دوسرا مانا رکاوٹ ضرور بنے گا اس حالت میں ہم سیدھا مانا نہیں لیں گے دوسری ہر جگہ پر آئے گا تو آئے گا پکڑے گا تو پکڑے گا مارے گا تو مارے گا کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا اپنے ہی ہاتھوں سے میں نے ایک کو پیدا کیا تو کیوں اسے سلدہ نہیں کرتا یوں عبلی سے اللہ پوچھتا ہے ہم اتنے ہی سمجھ لیں کہ اللہ نے ہاتھ سے بنایا ہے اس نے ہاتھوں سے ہی بنائی یہی مان لے اس کی طاقت سے بنایا یوں نہ سمجھیں اللہ نے کہا ہاتھ سے تو ہاتھ سے یہی محتاط وضاحت کا طریقہ ہے اگر اللہ کے نزدیک دوسرا مطلب ہوتا تو وہی وضاحت کرتا سیدھا مانا ہی ہر حالت میں ہم نکالیں گے نہ کہ سیدھے مطلب کے علاوہ بولنا ہو تو اس کی وجہ بتانی پڑے گی سیدھا مانا لیں تو وجہ بتانی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو نے ہی اپنا ہاتھ کہا تھا تو کیا کرتا ہم اس طرح بچ سکتے ہیں اب ایک اور بات یہ کے چند حالات میں اس میں متضاد معاملہ دکھائی دے گا مثال کے طور پر دیکھیں ایک شبر رات کے تیسرے پیر میں تینوں حصوں کے آخری میں جو حصہ آتا ہے اس آخری حصے میں جو ہے اللہ پہلے آسمان پر اترتا ہے پہلے آسمان سے مراد وہاں سے آخر اور یہاں سے پہلے آسمان پہلے آسمان سے مراد کیا ہے یہاں سے پہلے آسمان وہاں سے وہ ساتوں آسمان ہوگا پہلے آسمان سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ نزدیک آتا ہے دور ارش پر رہنے والا اللہ جو ہے پہلے آسمان پر اتر آتا ہے اتر کر کیا کہتا ہے وہاں سے کہوں گا تو بندوں کو دور لگے گا تمہارے لیے میں نیچے آیا یہ کہہ کر اللہ کیا کہتا ہے ہمارے نزدیک جو آسمان ہوتا ہے اس آسمان پر اتر کر کہتا ہے ہل من مستقفرین کیا گناہوں کے معافی مانگنے موجود ہیں مجھ سے مراد مانگنے والے موجود ہیں میں دوں گا گناہوں کو معاف کر دوں گا اس طرح سے ہر ایک رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے شب کے تیسرے پہن میں تیسرا پہن سے مراد رات کے تین بجے رکھ لیتے ہیں تقریباً تین بجے رات کو اتر کر یوں پرشا کرتا ہے یہ حدیث میں ہے اس بارے میں ہم وضاحت کیا کرتے ہیں عام طور پر اترنے سے مراد اس جگہ پر اترنا نہیں کہلاتا ہے کیوں اترنا جو ہے ایک چھوٹا سامل ہے اتر کر پھر اوپر چلا جانا مطلب یہی تو ہے اترنے سے مراد رات کے حصے میں اترتا ہے خیر اس زمانے کی بناوٹ جیسے اللہ نے جس طرح بنایا اس کے مطابق جو ہے یہ جو تین میں ایک حصہ یعنی شب کا تیسرا پہن جو ہوتا ہے شب کا تیسرا پہن جو ہے کیا وہ ٹھہرا رہتا ہے یا بدلتا رہتا ہے ٹھہرا ہی رہتا ہے اب ہمارے لئے شب کے تین بجے ہو تو ہم ساڑھے تین بجے پہنچے تو دوسرے کے لئے تین بجے ہوں گے سمجھ میں آیا جب وہ ساڑھے تین بجے پہنچے گا تو کسی دوسرے کے لئے وہ تین بجے کا وقت ہوگا ہر ایک مایکرو سیکنڈ میں بھی وہ تین بجے ہی رہتے ہوں گے اب وہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں تین بجے ہوں گے کے نہیں اب ہمارے لئے وقت گیارہ بیس ہے مگر دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں رات کے تین بجے ہوں گے کے نہیں ضرور ہوں گے دن کے ایک بجے میں تم رہا کرتے ہو یہ تمہارے لئے دن کا یہ گھنٹہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں تین گھنٹے ہوں گے کے نہیں ہو سکتے ہیں گلوبل سے ہم جان سکتے ہیں نقشہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کون سب ملک میں اب تین بجے ہیں جان سکتے ہیں ہم جی ایمٹی کا وقت کا حساب لگا کر ٹھیک طرح سے بتا سکتے ہیں ثابت کر سکتے ہیں بس نکالنا یا جمع کرنا ہوگا جی ایمٹی سے ہم ساڑھے پانچ گھنٹے پیچھے ہوں گے یا آگے ہوں گے تو بس اس طرح سے حساب لگا کر ہم آج کے زمانے میں اب کہاں کہاں تین بجے ہیں ٹھیک طور سے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس بات کو اگر ہم سمجھ سکتے ہیں ہر ایک وقت پر یہ تین بجنا مثال کے طور پر یہ تین لیتے ہیں ہر ایک سیکنڈ میں یہ تین بجنا موجود ہے اُترنے والا ہے ہر ایک سے پوچھنے والا ہے میں اپنے تین بجے مانگ لیتا ہوں مجھے جواب دیتا ہے تین بج کر ایک منٹ پر دوسرا آ جائے گا میرے جاتے ہی دوسرا کھڑا ہو جائے گا اسے بھی اللہ جواب دے گا تو رات کا وہ پہر جو ہے ہر ایک کو ملے گا زمین گھومتی ہی رہے گی جب زمین گھومتے ہی رہے گی چوبیس گھنٹے ہی نہیں تین سو پینسٹ دن بھی یہ چوبیس گھنٹوں کے ساتھ ساتھ پورے تین سو پینسٹ دن بھی اللہ تعالیٰ پہلے ہی آسمان پر قائم رہے گا یہی مطلب نکلتا ہے پہلے آسمان پر اترتا ہے کس لئے اترتا ہے رات کے تیسرے پہر کے وقت میں جو بندہ مانگے گا میں اسے دوں گا کا مطلب کیا ہوا وہاں اترتا ہوں کا لفظ ہے اترنے کا مطلب دیں تو اترنے والا وہیں قائم رہ جاتا ہے کیسے قائم رہ جاتا ہے یہ تین بجے ہر ایک جگہ آتے ہی رہیں گے جب دوسروں کو تین بجیں گے وہ وہاں لا موجود نہ ہو سکے تم نے تین بجے اپنی مانگ حاصل کر لی تین بج کر ایک منٹ پر وہاں سے دوسرا آدمی اس کے تین بجے آ کر کھڑا ہوگا اللہ کو پکارے گا اس کی پکار بھی اللہ کو سننی ہے اس کا وقت ختم ہوگا تو پہ تیسری جگہ کا آدمی تین بجے پکارے گا زمین گھومتی جو ہے یہ گھومتی رہتی ہے تو سمجھے کہ تین کا وقت ہے ہر جگہ کے لیے آتے ہی رہے گا جو یہ گھومتی رہتی ہے یہاں اگر ہم اترنے سے مراد وہی مانا لیں رحمان ارش پر موجود ہے یہ آیت بھی تو ہے اس کے خلاف بات جائے گی ارش پر وہ خائم ہے ارش پر رہنے والے کو ارش پر لا موجود کا مانا نکلتا ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے الرحمانو 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 اس جگہ پر آپ سیدھا مانا مت نکالیں کیا مانا نہ نکالیں اتر تاہی کا مانا نہ نکالیں تجھ سے میں بہت قریب رہ کر سنتا ہوں بہت زیادہ لگاوٹ کا اظہار ہے پہلے آسمان پر آ جانے کی وجہ سے زیادہ قریب اور لگاوٹ کا مانا یہ اللہ کا پرمان ہے یہی وضاحت ہم نے کی تھی اسی وضاحت پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے ابھی میں سوال کی جانب نہیں آ رہا ہوں وہ اشارہ کر رہے ہیں ابھی جواب دیے دیتا ہوں اس وضاحت کو نہیں سمجھتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں پہلے آسمان جو ہے وہ چھوٹا سا عرش میں سمایا ہوا حصہ ہی تو ہے تب مراد عرش پر ہی تو آتا ہے پہلے آسمان پر آنے سے مطلب کیا نکلے گا عرش کے خریب ہی تو ہوگا ان کا یہ سوال ہے پہلے آسمان پر اللہ کا آنا کیا مطلب ہوا سب کچھ تو عرش میں ہی سمایا ہوا ہے عرش میں کائنات کا سمجھ جانا اور بات ہے اللہ جو ہے عرش کے اوپر ہی خائم ہے اندر نہیں آئی بات سمجھیں اس کے اندر ہی سب کچھ ہے وسیعہ کسیو سماوتی واللرزہ سے مراد آسمان اور زمین عرش کے نیچے ہے جیسے ہم دھاؤں میں رہتے ہیں عرش کے نیچے ہیں وہ جو ہے عرش کے اوپر خائم ہے یہ آسمان اور زمین اس میں سمایہ ہوئے ہیں کس میں اسے عرش سمجھ لیتے ہیں وہ اگر عرش کے اوپر ہے تو آسمان یہاں ہو زمین یہاں ہوگی سب کچھ اس میں ہوگا ہمیں آسرا دے گا یہ جو کہا گیا ہے محصر کے دن جبکہ کہیں چھاؤں نہ ہوگی یہی ہماری چھاؤں ہوگی مثال کے طور پر اللہ کے عرش کے مثال نہیں دینی چاہیے سمجھنے کے لیے مثال ہے اس عرش کے مثال نہیں ہے صرف سمجھنے کے لیے مثال اوپر نیچے سمجھنے کے لیے مثال ہے اب ہم کیا جان چکے ہیں نیچے کا الگ حصہ عرش کا اوپر کا الگ حصہ ہے پہلا آسمان جو ہے وہ نیچے ہے اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے آ جائے بیٹھ جائے مثال کے طور پر کیا اوپر کے برابر ہو سکتا ہے اللہ کہتا ہے رحمان اللہ الرش اللہ کا مطلب اوپر اللہ کا کیا مطلب ہے عربی میں اوپر رحمان جب ارش کے اوپر رہنے والا ہے تو پہلے آسمان پر اترتا سے مراد ارش پر ہے مانا ایک دم بدل جاتا ہے اس لیے یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں ہر ایک بات کا ہم سیدھا مانا لے سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسا کہ یہاں یہ کور بات بھی بتائے دینا چاہتا ہوں وہ ہے اسی بات کو لے کر سعودی عرب اور دبائی وغیرہ میں ہماری تبلیغ میں روڑے اٹکاتے ہیں وہ بھی یوں پرانے سلفی عقیدے میں سلفی عقیدہ اس کا نام ہے لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں یہ اللہ کے اترنے کا انکار کرتے ہیں ہمارے بارے میں یہ پروپاگنڈا ہوتا ہے اس طرح سے نہیں بدلنا چاہیے یہ تبلیغ ہم خود کرتے ہیں صرف یہ ایک معاملہ ہے جو قرآن کی آیت سے مجزاد ہے اسی لیے ایسا کہتے ہیں ورنہ اللہ آتا ہے مان لیتے ہیں دیکھتا ہے مان لیتے ہیں پکرتا ہے مان لیتے ہیں ہاتھ سے بنایا ہے تو مان لیتے ہیں یہ سب ہم نے نہیں بدلائے صرف یہی ایک معاملہ کیوں بدلتے ہیں کیونکہ یہ کسی اور آیت کا تضاد بن جاتا ہے اسی لیے اسی طرح ایک اور آیت قرآن میں آتی ہے اس کا کیا معاملہ ہے اسے وہ لوگ خود مانا بدل دیتے ہیں وہ کیسے اللہ کہتا ہے یہ چون خوف کھاتے ہیں کیا اللہ انہیں زمین کی تہم میں آ کر باہر کھینچ لے گا اس کا خوف ہے انہیں یوں کہتا ہے زلزلوں کا اشارہ ہے کیا اللہ زمین کی تہم کو آ جائے گا یہ زمینی زلزلوں کی طرف اشارہ ہے یہ وضاحت یہ کیوں کرتے ہیں یہ زلفی جو کہلاتے ہیں وہی لوگ کیا کر رہے ہیں یہ جن کی تفسیر کو مان لیتے ہیں یہ جن علماء کو خبول کرتے ہیں وہی کیا کہتے ہیں زمین کی تہم میں اللہ آئے گا اس آیت کا کیا معنی نکالتے ہیں اللہ تعالی زمین کی تہم تک نہیں آئے گا وہ جو ہے زمینی زلزلوں کو پیدا جو کرتا ہے اسی کا ذکر اللہ کرتا ہے تو پھر آپ اپنے لئے مطلب بدلنے کا حق پیسے پا گئے یہ سبھی لوگ جو بھی لوگ سعودی میں ہمارے نظریہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی چند آیتوں کے ایسے مانے ضرور نکالتے ہیں لہذا بات یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے سے مراد اوپر ہی ہے نیچے اترنے کا معاملہ اگر وہ نیچے اترے گا تو چوبیس گھنٹے اسے جو ہے نیچے ہی رہنا پڑے گا اور عرش پر خائم ہے والی بات اُلٹ جاتی ہے اس قرآن کے آیت کا رد نہ ہو پائی اسی لئے ہم اضاحت کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو میرا نام جنت الفردوس ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں 102 پارے کی پانچویں آیت میں یوں فرماتا ہے کہ عورت کی کوک میں ہی حمل پہراتا ہوں اسے کوک میں قرار دینے کے بعد ایک مکررہ مدت گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہونے کا عمل بھی میری ہی قدرت کا نتیجہ ہے ایسے میں آج کے زمانے کے عورتیں سیزرن قرارتی ہیں اس کی اسلام میں اضادت ہے یا نہیں دراصل بات یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کوک میں ہم ہی عمل قرار دیتے ہیں اور ہم یہ بچے کو باہر نکالتے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے اب یہ جو ہم سیزرن وغیرہ کر لیا کرتے ہیں فطری نظام کے خلاف ہی تو ہے ہم ہی باہر نکال لیا کرتے ہیں اسی بنیاد پر یہ محترمہ کا سوال کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے سیزرن سے متعلق معلومات مذہبی اعتبار سے جاننے کے بجائے کچھ اور معلومات کی جانکاری بھی ہم آپ کو دینا چاہیں گے عام طور پر لے لیجئے اللہ نے دنیا کی ساری عورتوں کو ایسی بنایا ہے فطری طور پر وہ بچے کو جنب دے سکتی ہیں یہ ہے بناوٹ گائے بکری گدی کتیا وغیرہ جانوروں کو بغیر سیزرن کے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے سمجھ گئے تمام جانداروں کے لیے فطری طور پر بچہ پیدا کرنے کا جسمانی نظام اللہ نے عطا کیا ہے ہزار لوگوں میں نو سو نینانوے لوگوں کو جو ہے فطری طور پر ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں کسی خصم کی برائی یا نقصان بھی کبھی ہونے نہیں پاتا اور پھر ہمارے باپ دادا اور پرانے لوگوں کے زمانے میں یہی تو ہوتا آیا ہے نارمل ڈیلوری ہوا کرتی تھی یہی اصل سچائی اور حقیقت بھی ہے لیکن آج کے زمانے میں اگر فطری طور پر اپنے آپ ہی زچکی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کے آمدنی کم ہو جاتی ہے ڈاکٹر اگر یوں ہی آسانی سے ہمیں زچکی ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے یہی کوئی دو سو یا پانسو دے کر روانہ کر دیں گے ڈاکٹر کو اگر آمدنی ہونی ہے تو کب ہوگی اس بچے کو چیر کر نکالے یا زیادہ رسک لے کر آپریشن کرے تو زیادہ پیسہ کما سکتا ہے اسی زیادہ آمدنی کی خاطر ہی وہ نوے فیصد یعنی سیزرین کا جو مشورہ دیا جاتا ہے نوے فیصد وہ غیر ضروری ہے یہ صرف آمدنی بڑھانے کے لیے بس دس فیصد ٹھیک ہو سکتا ہے نوے فیصد جان بوجھ کر پیسے کے لالچ میں ہی ایسا کرتے ہیں سیزرین پر زور دیا کرتے ہیں مشورہ دیتے ہیں کب ہمیں سیزرین کو مان لینا چاہیے سکین میں اگر ہمیں پتا چلے ہم یہ جانکاری کے لیے سکین پکڑ سکتے ہیں کیونکہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اندرونی پوزیشن جان لینے کے لیے سکین پکڑتے ہوئے فطری پوزیشن میں اگر وہ آنے کے حالت میں نہ ہو الٹا ہو گیا ہو سر اوپر آ گیا ہو نکلنا میں تکلیف ہو سکتے ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے اب اگر ایسا نہ ہو ایسا تو بلکل کم ہوتا ہے یعنی ہزار حاملہ عورتوں میں دس یا پانچ میں ہوں گی ہزار میں نو سو ہرگز نہیں مگر یہ ڈاکٹر تمام کی سیزرین ہی کرتے ہیں بولیے بلکل ناحق ہے کہ نہیں صرف آمدنی کے خاطر ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں یہ پڑھے لکھے ڈاکٹر کرتے ہیں وہی زیادہ ظلم بھی کرتے ہیں ان پر لوگوں کی بنیزبت پڑھے لکھے لوگ ہی تو ہیں جو جہیز کی مانگ ڈاکٹر زیادہ کرتے ہیں وکیل زیادہ جائز مانگتے ہیں پڑھے لکھے جو ہیں ان کی زیادہ پڑھائی انہیں انصاف سے دور یا بھٹکہ دیتی ہے پیٹ کے درد کی علاج کیلئے جائی یہ گردے اڑا لیتے ہیں ڈاکٹر اور یہ کیس کوٹ میں چل رہا ہے پیٹ کے درد کا آپریشن کرتا ہے گردہ نکال کر روانہ کر دیتا ہے یہ سب چلتا ہے سارے ہی نہیں زیادہ تر ان میں ایسے ہی ان کا پیشہ اس قسم کا ہے اور پھر پینٹیس لاکھ چیلیس پچاس لاکھ دے کر زید لیتا ہے تو اسے کمانا ہی تو پڑے گا تمام سیٹ اپ بھی خراب ہو چکا اس لیے اللہ کا خوف جن میں ہیں ان لوگوں کے علاوہ دوسرا کوئی بھی ڈاکٹر ایسا نظر نہیں آتا جن میں سیدھا پن ہو سچائی ہو کچھ نہیں بس کمانا مقصد ہے اور یہی فطرت بن گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں ایک کام پہلو ہے دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے آبادی کو کم کرنے کے خاطر خصوصاً مسلمانوں کے آبادی کو کم کرنے کے لیے ہی غیر مذہبی لوگوں کے پلان کے طریقے سے یہ کام ہوتا ہے کیونکہ سیزرین کا مطلب دو بچے دو یا تین دو ہی ہیں سیزرین اگر کر لیا جائے تو آپ اگر چاہیں بھی تو زیادہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں صرف دو ہی پیدا کر سکتے ہیں لیکن اگر چار بچوں کو پیدا کرنے چاہیں تو بھی دو سے زیادہ چیرہ نہیں جا سکتا دو مرتبے کے ہی اس حصے میں خوتیں برداشت ہوتی ہیں پھر تیسری بار اسی پر کبھی کاٹا نہیں جا سکتا اس لیے اتنے میں کروز کر دینے کی خاطر ہی سیزرین وغیرہ کے لیے وہ جان بوچ کر مشورہ دیتے اور کرتے ہیں ہمارے دیش کے گاؤں درازوں میں جان بوچ کر ایسا کیا کرتے ہیں فطری طور پر انسان پیدائش والے حالات میں بھی سیزرین کر ہی دیا کرتے ہیں پتا ہے لہٰذا ہم کچھ چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ پھنسیں غیر ضروری طور پر ہم ہرگز نہ پھنسیں اچھی طرح اپنی طبیعت کی جانچ کرا کر ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر یقین ہونے کے بعد کہ سیزرین کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے اور بھی کئی طریقے ضرور ہیں مثلا درد کم کرنے وغیرہ کے میڈیکل طریقے کوئی بات نہیں یہ تمام باتیں ہیں اب ہم بنیادی طور پر آتے جو محترمہ نے پوچھا ہے اب تک میں نے سیزرین کے نام سے ہونے والے دھوکے بازی کے بارے میں بتایا ہے مذہبی اعتباس سے جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آ جاتا ہے سیزرین پر ہی پیدائش کا داروں مدار ہو تو یعنی باہر آنے کا وقت بچے کے پیدائش کا وقت کسے کہتے ہیں اور اب دردزہ میں ہوتی ہے وہ بچہ باہر نکلنے کے لیے جب کوشش کرنے لگتا ہے تو وہ چند حرکات اندر ہی اندر کرنے پر اتر آتا ہے کمر کا درد جو کہتے ہیں بس یہی دردزہ بڑھتا جاتا ہے درد کا زیادہ ہونا ہی بچے کے باہر نکلنے کا وقت ہوا کرتا ہے پیدائش کا اوقت ہو چکا ایسے حالات میں بھی وہ باہر نہ نکل سکے اُلٹ گیا ہو تو ایسے موقع پر آپریشن کر کے باہر نکلنے تو وقت پر وہ آ جاتا ہے یا کچھ دیر سر ہوئی جاتی ہے کوئی مزائقہ بھی نہیں لیکن ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے میں زچکی کا وقت آ جاتا ہے اچھا برا دن دیکھتے ہیں سوئی لگا کر روک بھی دیتے ہیں یا پہلے سے درد کو پیدا کرتے ہیں مصنوعی طور سے ایسے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دن اور وقت ستارہ بچے کے پیدائش کے لیے مناسب ہے یا نہیں یہ دیکھتے ہیں اگر برا وقت چل رہا ہو تو بس یہ برا وقت ہے روک بھی دو اس کے پاس اچھا وقت ملتا ہے تو درد پیدا کرنے کا انجیکشن لگاتے ہیں سارے کمالات کرتے ہیں اپنی پسند کے وقت پر ہی اپنے اولاد کو باہر نکالنا ایسا کریں گے یہ بالکل غلط کام ہوگا پیدائش کا وقت آ جائے اور وہ بچہ اپنی تمام حرکتیں کرنے لگتا ہے اور پھر اس کام کا مادہ تیار ہو کر اگر اس بچے کو باہر نکالنے کا اس کے باوجود اگر بچہ باہر نہیں نکل پا رہا ہو تو مستثنہ صورتحال میں جیسا کہ قدرت کسی کو آنکھ کے بغیر یا کان کے بغیر وجود میں لالیتی ہے تو اس وقت علاج کر سکتے ہیں عزو کا علاج ہے یہ ٹھیک ہے ایسے حالات میں مصنوعی طور پر باہر نکال سکتے ہیں یہ جائز ہے ورنہ فطری طور پر اللہ نے یہ نظام کر رکھا ہے کہ عورت فطری طور پر اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اللہ کی قدرت نہ صرف انسانوں کے لیے نظام نہیں ہے تمام جانداروں کے لیے خواہو انڈے دینے والے جاندار ہوں یا بچہ دینے والے ہوں ہر ایک کے لیے پیدائش نظام جسرانی طور پر مکمل رکھا ہے اس بات کو ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے میں اس عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ عورتیں مزید میں جا کر نماز عطا نہیں کر سکتی ٹھیک ہے روزوں کے دوران رمضان میں کہیں کہیں عورتوں کو نماز کی عزادت ملتی ہے رمضان کے خاطر مسجد میں جا کر ثواب زیادہ حاصل کرنے کے لیے عورتیں نماز پڑھتی ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دوسرے عام دنوں میں کیا عورتیں مسجد میں نماز عطا کر سکتی ہیں مردوں کی ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کی سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے ذرا سمجھائیے گا اس معاملے میں پہلی بات یہ ہماری عورتوں کو مسجد جانے سے رکا جاتا ہے یہ مذہبی بنیاد پر بہت بڑی غلطی ہے اسے بدلنے میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد کو آیا کرتی تھیں پیچھے عورتوں کی صف ہوا کرتی پہلی صف میں مرد ہوا کرتے الگ الگ اوپر نیچے عمارت بھی نہیں درمیانی پردہ بھی نہیں تھا بلکل کھلا ہوا پیچھے عورتیں پہلے مرد کی صف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کو نماز آدھا کرنے عورتیں آتی تھیں اس کے بے شمار ثبوت ملتے ہیں معلوم ہوا کہ مذہب میں اس کی کوئی روک نہیں ہے اور بھی تفصیل بتانی ہو تو مذہب کا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں آپ جب ہر کو جاتے ہیں مسجدوں میں افضل ترین مسجد جو ہے مسجد حرام ہی تو ہے وہاں عورتوں کو داخل ہونے دیتے ہیں وہاں اجازت ہے تو یہاں کیوں نہیں مسجد الحرام میں جب عورتیں نماز آدھا کر سکتی ہیں تو کیا اس سے افضل کوئی اور مسجد ہو سکتی ہے افضلیت کی بات کرتا ہوں اسی لئے مسجدوں میں اولیند مرتبہ کس کا ہے مسجد الحرام مسجد الحرام کعبے کے احاتے میں جو مسجد ہے وہی مسجد الحرام ہے وہاں ہماری عورتیں نماز آدھا کر سکتی ہیں کہ نہیں وہاں اجازت ہے کہ نہیں اب بتائیے اللہ کی پہلی عبادتگاہ میں اللہ کی پہلی مسجد میں ہی عورتوں کو نماز کی اجازت مل رہی ہے پورے چودہ سو سال سے آج کے عرب حکمرانوں کی اجازت کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے دور سے لے کر آج کے دن تک ایک وقت بھی ناغا کیے بغیر عورتیں نماز پڑھا کرتی ہیں اب اگر کوئی عورتوں کو روکتے ہیں تو مطلب یہ کہ قابط اللہ سے بھی کوئی مبارک مرتبہ اپنی مسجد کو دیتے ہیں قابط اللہ سے بھی کوئی افضل ترین مسجد بھی ہو سکتی ہے دنیا کے ہر ایک مسجد مساویانہ فضیلت رکھتے ہیں اسوائی تین مسجدوں کے مسجد اقصہ جو ہے مسجد نبوی جو ہے قابط اللہ جو ہے یہ تین مسجدیں ہی زیادہ فضیلت و برکت والی عالی و عرفہ مساجد خرار پاتی ہیں باقی ساری مسجدیں مساوی حیثیت والی حیثیت میں جب وہاں سب نماز پڑھ سکتی ہیں مدینہ منوران بھی پڑھ سکتی ہیں بایت المقدس میں بھی نماز پڑھتی ہیں عورتوں کے لئے وہاں کوئی رکاوٹ یا روک تھام نہیں اب جبکہ افضل ترین مسجدوں میں تینوں مسجدوں میں چودہ سو سالوں سے مسلم عورتیں نماز ادا کر رہی ہوں حدیث میں بھی اس کے ہمیں ثبوت ملتے ہیں تو ہمارا عورتوں کو روکنا بڑی غلطی ہے ہماری عورتیں اگر پانچ وقت نماز کو آنا چاہتی ہیں اس کے لئے انتظام کرنا چاہیے مگر ایسا ہونے نہیں دیتے کچھ علماء زد پر اڑے ہوئے ہیں مذہب اگر اجازت بھی دیتا ہے کیا یہ علم ان کو نہیں ہے جانتے ہیں علماء جانتے ہیں جماعت والے بھی جانتے ہیں فتوہ دینے والے بھی جانتے ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ اسے مذہبی معاملہ نہ سمجھ کر اپنی توقیر کا مسئلہ بنا لیتے ہیں ہم نے اب تک کسی سے ایسا نہیں کہا اب یہ لوگ بولنے لگے ہیں ہم اگر ان کی بات مان دیں تو ہمارے آخر کیا عزت رہ جائے گی بس یہی ہے اور کچھ نہیں یہ کل میدان میں اترے ہوئے لوگ بولنے لگے ہیں ہمارے وہ بزرگ ہیں وہ مولانا ہے فلا عالم ہے وہاں صداقت اللہ حضرت ہے وہاں سیدہ کاوی عالم ہے اس طرح سے بولتے ہوئے یہ سب لوگ ان بزرگوں سے زیادہ یہ آج کے لوگ بھلا کیا جان گئے ہیں اس طرح یہ سب سوچتے ہوئے اس پور سوا مزاج و ذہنیت کی وجہ سے ہی اپنے وقار کو قائم رکھنے کے لئے مذہب میں یہ لوگ بات چھپا دیتے ہیں